آپ سٹیج حسنین صاحب کو دن تیدا گرانہ کو خوش آمدید آتے ہیں آپ دینال جناب محمد عثمان سیدی صاحب کہا آپ بھی سٹیج حسنین آپ کو خوش آمدید آتے ہیں ادی کو تھوڑی کم کردے سو بھول شکریہ اور انہ دینال جناب سٹیج زینت کاری القرآن فخر القرآن کسی تعارف دے موتاج نہیں الحمدللہ ہر سال ساڑی سمیفند زینت بردن دینال آپ کاری حق نواز سیدی صاحب آپ سٹیج زینت دن اور آپ دینال شہنشاہ نقابت فخر نقابت استاد نقابہ الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ تیار غیر بچری آپ کو حضور دی سنا کرندہ موقع ملے جناب کامران فاروق کمر قادری شاہب آپ سٹیج حسنین اور آپ دینال بہت خوبصورت پڑھانا لے سرند بادشاہ تہائی خوبصورت انداز دے مالک جناب محمد زبیر نقشبندی صاحب آپ بھی سٹیج زینت دن حضرات موشن دوسرے دے پیوسو کے کوٹو محمد اسمائید عروم نحمد اللہ تعالی پچھلے ساتھ اس محفلی جو موجود ہیں محفل دوران بھی انہ دی تھوڑی طبیعت خراب ہوئی ہے میں چار مصرے پڑھن چانا انتظامیاتی خاص وجہ چاندے ہوئے کامران بھئی آپ تو دعا چاندے ہوئے مرن والے اور رہن دے صدا زندہ مرن والے اور رہن دے صدا زندہ مرن والے اور رہن دے صدا زندہ 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 جنا دی جگتے یاد ہوئے مرن والے اور رہن دے صدا زندہ زندہ جنا دے جگتے یاد ہوئے چوتھے مسئلے دی میں قبل عبد الرحیم محنی شاہب غلام یحسین بھائی اور تمام عباب دی دعا چاندے ہوئے دمجھو کرنی ہے مرن والے اور رہن دے صدا زندہ زندہ جنہ دی جگتے یاد ہوئے او دی خوشبختی دی حد کیڑی جن دے مرن دے تاہر ملا دوئے او دی خوشبختی دی حد کیڑی جن دے مرن دے تاہر ملا دوئے یقیناً آپ عباب بقتن بقتن سبات کردے رہا دے خاک سار کو یقیناً آپ جو موقع نہیں جو میں کچھ الفاظ کہے سکا کیونکہ اسٹیج زندہ تھی کیسی شخصیت ہے جنہ سے سامنے مجھے سے کمبائزہ گفتگو کرنا سورج کو چراغ دکھامر دے مترادی پھے میں بلا تاخیر اپنے مہمان لکیب محفین شہنشاہ نقابت فخر نقابت استاد النقابہ کرونوں دلہ دے راج کرنا لی شخصیت جناب محمد کامران فاروق عمر قادری صاحب نے التواز گزارا کہ آپ اپنے خوبصورت اندازی ماندہ استقواد ایک نارے دے جو وقت نال کرو نارے تک بھی نارے تک بھی اللہ دے نا چاہونے صدیہ حد بلند کر کے جی کو ڈاکٹر منہ کی تیونا چاہوے باقی سارے چاہو نارے تک بھی نارے ریسال نارے ریسال نارے خلاف نارے حیدری السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے یہ دی ووکل کھولنا بھی جب وہ آیات کی صورت میں بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی صیرت کو آیاں کرتا ہے ایسی اتری ہی نہیں انسان کے ازہانوں میں نات جیسی میرا معبود رما کرتا ہے ایسی اتری ہی نہیں انسان کے ازہانوں میں نات جیسی میرا معبود روا کرتا ہے ذکر رسول پاک ہے جب سے زبان پر رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ذکر نبی سے کیا ملتا ہے ارے دیکھنے والی آنکھ ہو تو خود خدا ملتا ہے بے دم یہی تو پانچ ہیں مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفی علی چارے یار نبیدِ عاشق کوئی نہ دسے انہ چارہ ورگا چارے یار نبیدِ عاشق کوئی نہ دسے انہ چارہ ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اے نا جان نسارا ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی اے نا چارے یارا ورگا آزم شان صدیق دی کی دستان اک کو یار ہزارہ ورگا مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے مشکل راہوں میں بھی آسان سفر لگتا ہے یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش بس ایک بار کہا تھا ماں مجھے ڈر لگتا ہے بہت شکریہ ایک ہی جگہ رہنے دی جگہ گود ماں کی ہو فرشتے کچھ نہیں لکھتے ماں زندہ ہو تو دکھ بھی نہیں دکھتے یتینی ساتھ لاتی ہے زمانے پھرک بکھی آرو سنا ہے باپ زندہ ہو تو کانٹے نہیں چپتے تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں سب آشکانِ رسول ہر رات محفل میں دید ہوتی ہے کمر کی عید ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہو تمامی حباب زبان کے دالے کھول کر شیطان کی کمر کو توڑ کر سینے کی پوری طاقت لگا کر اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں باوازِ بلند اس یقین سے درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں یقینِ کامل یہ ہونا چاہیے غلام درود پڑے تو رب ثواب دے غلام سلام بھیجے تو آقا جواب دے محبت سے باوازِ بلند پڑھئے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلیٰ آلکہ و صحابکہ یا نول اللہ اللہ رب العزت کی ذات میں پانش شکر جس نے ہم سب کے گلے میں اپنے اور اپنے پیارے محبوب کی غلامی کا کلادہ تا فرمایا ہے ایک بار پھر زندگی میں سونے لجپال مدری منٹھار مدینے کے تاجدار کی بابرکت نورانی وجدانی حیرت انگیز اور باطن سوز محفل نور و نخد بزم نور و سرو فقید المثال تیروی سلانہ عظیم الشان محفل ناک میں حاضری کا شرف حاصل ہوا دعا کریں اللہ پاک آپ کا میرا اس بابرکت محفل میں آنا سننا سنانا مالک اپنی بارگاہ ہے اکتس میں قبول منظور فرمائے جنہوں نے ہمیشہ کی طرح بڑی عقیدت محبت اخلاص کے ساتھ کریم آقا کی بارگاہ میں اس بابرکت محفل کو سجاتے ہوئے محبت کی قدا کو پشکیا ہے آقا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں جناب حضرت اللہ مولانا قبلہ عبد الرحیم معینی صاحب انتہائی مشفق و مہربان محبتوں والی شخصیت آپ کے ساتھ ساتھ جناب حافظ نبی بخش صاحب جناب بھائی غلام یاسین صاحب جناب بھائی محمد جمیل حیدر صاحب جناب بھائی محمد فہیم حیدر صاحب اور مجھ سے رہا نہیں جا رہا یہ نام لیے بغیر بھائی محمد اسماعیل صاحب مرہوم و مقبور یہ وہ دوست ہیں جن کی کاوش اور کوشش سے یہ محفل سجی ہے اور انشاءاللہ سجی رہے گی اللہ پاک ان سب دوستوں کی نوکری قبول فرمائے مال جان اولاد عزت عبرو کی خیر فرما کے اٹھنے سے پہلے یہ ببرکت محفل ہم سب کے لیے بخشش کا سرغروی کا وزیلہ اور سند بن جائے پچھلے سال میں مصرفیات کے پیش نظر حاضر نہ ہو سکا لیکن میں اس وقت جہاں بھی تھا وہاں بیٹھ کر بھی احباب اس بات کی تائید کریں گی کہ میں میزبانی کی فراج سر انجام دے رہا تھا میں یہاں پر کبھی مہمان بن کے نہیں آیا ہمیشہ ان برادران کی محبت میں گرفتار ہو کر یہاں پر میزبان بن کے نوکری پیش کی ہے اور یہ گرفتاری بھی میں نے اپنی مرضی سے دی ہے احباب کے ساتھ میرا رسمی تعلق نہیں واللہ باللہ سمت اللہ سٹیج الاصول پر اس بات کا اظہار کر رہا ہوں رسمی تعلق نہیں بلکہ کل بھی تعلق ہے اور آج وہی بزم ہے وہی دھوم ہے وہی عاشقوں کا حجوم ہے ہے کمی تو بس اسمائیل کی جو تہے مزار چلا گیا آج ان کی بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے یہاں پر آج بھی مجھے میں دیکھتا رہا دائیں بائیں مجھے وہ نظر نہیں آئے تو مجھے حافظ نبی بخص کاری صاحب نے اٹھ کر بتایا کہ آج وہ فرنٹ پہ نہیں آج وہ بیٹھے یہاں پر بیٹھ کر آنے والے مہمانوں کو پیار دینا اور جب کاری صاحب آیات بیجنات کی تلاوت کرتے تھے اور تلاوت کے دوران ان کا تڑپ کر اپنی محبت کا اظہار کرنا مومن وہ جو اللہ کے خوف سے پران کی تلاوت سن کر ڈر جائے ان کی آنکھوں میں سے نکلتے ہوئے آنسو بتاتے تھے کہ یہ حضور کے سچے سچے غلام ہیں اور انسان مر جاتا ہے کردار نہیں مرتا ان کے جانے کے بعد ان کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار وہ لبوں پر سجا دیکھا آج میں اس بات کا اظہار ضرور کروں گا سجنان دے مان ترٹ ویندن سجنان دے مان ترٹ ویندن اکھیان دا کوٹھا چوندہ ہے سجنان دے مان ترٹ ویندن اکھیان دا کوٹھا چوندہ ہے اکھ اپنی تھاں تے روندی یہ دل اپنی تھاں تے روندہ ہے میں منع موت تُڈا پھی ہیں تیرے اکھوں کون کھلوندہ ہے پر کچھ بیک کے آئی کر کہیں کہیں دا ہک کو وکھن جو گا ہوندہ ہے کچھ بیک کے آئی کر کہیں کہیں دا ہک کو وکھن جو گا ہوندہ ہے آپ سب احباب سے گزارش ہے دل سے دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے بھائی اسماعیل رحمت اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑ و رحمتوں کا نزل فرمائے کروٹ کروٹ آرام اور سکون نصیب فرمائے ان کے سائزادے ان کے برادران جملہ احباب کو رفاقہ کو اللہ پاک صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھیں اور صبر جمیل اور صبر جمیل پر عجر عظیم اتھا فرمائے میں چند اشار حمد باری تعالیٰ کی پیش کر کے اپنے ایمان میں کاری و قرآن کو صدا دیتا ہوں آج مجھے وقت کی جو ہے وہ پوری لسٹ وقت کے ساتھ دوستوں کے نام نامی اور ساتھ ان کا وقت کا تعین کر کے مجھے لسٹ دے دی گئی ہے تھوڑا تاخیر سے مجھے مائک ملا ہے لیکن اس وقت کو کیسے سائٹنگ میں لانا ہے اور جو وقت انہوں نے بتایا ہے درود و سلام تک محفل کو کیسے لے جانا ہے یہ میرے منصب کی ذمہ داری ہے میں انشاءاللہ میں کچھ نہ بھی پڑھوں تو کوئی حرج نہیں میں تو آپ کی زیارت کر کے خوش ہو گیا ہوں پچھلے سال میں نہ آسکا میں اس کی معذرت بھی کرتا ہوں اور انشاءاللہ جب تک سانس سلامت ہے نوکری کرتا رہوں گا آج بڑے دل سے میں یہاں پر نوکری کے لیے حاضر ہوا ہوں یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ جو بچے یہ سارے بہت اچھے ہیں میں اس بات کی تائید کرتا ہوں بہت اچھے ہیں لیکن آیات تو بینات کی تلاوت ہو گئی ابھی ناد خان دوست ناد پڑھیں گے علامہ صاحب جب اللہ کو قرآن نبی کا فرمان سنائیں گے بچے آپس میں لڑ بڑھ رہے ہیں بچے آپس میں ایک دوسرے کو تھپڑ مار رہے ہیں شور کر رہے ہیں پھر مہمان آنے والا کچھ پڑھ نہیں سکے گا اس لیے اگر یہ بچے سارے اٹھ کر اس دبے کے اس سائیڈ پہ چلے جائیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آپ ماں باپ کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں شابہ 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 یہ سارے بچے بہت اچھے ہیں بڑے کی بات مانتے ہیں اوہ تجھے بھی اچھے لگ رہے ہو یار آج ہو آج جلدی آجو شابہ بیٹا آپ بھی آجو شابہ شابہ اے ڈبا کراس کرنا ہے میں سمجھو جدہ کراس ہو گیا ٹھیک ہے تھوڑا جگہ ہو جائے ہو بہت شکریہ جزاک اللہ بیٹا آگے چل جاؤ بابا جی سانو اس تو ود کے بھی کوئی سزا ملنی ہے کہ ساڑھے واسطے مکہ مدینہ پاک دے راستے بند کر دیتے گئے آجے بھی اساں چھے چھے فوٹ نبی دی محفلج دوری اختیار کرنی ہے تے پھر کرونا دا ساڑھی جان کدھے نہیں چھڑے گا اللہ حضور دی محفلج اللہ تے اللہ دے رسول دے ذکر دی محفلج جتے سانو کٹھا ہونا چاہید ہے اساں اتھے بکھر جائیے تے جتے بکھرنا چاہید ہے اسے اتھے کٹھے ہو جائیے تے پھر ساڑھی جان کرونا نہیں چھڑنی میں سارے لوگزارش کرنگا آخری بائی تک مہمان دے عزت کرنا میز باندہ خلاقی فرض ہے جڑا چاند ہے میں سٹھے جے رسول دے قریب ہو جاما سونا میرے کار پھیرا پا جائے میری کلی عرص بنا جائے میری قبر اندروں سونی بن جائے سونی دی محفل سچ جائے وہ میرے بانی کر کے اٹھ کے سٹھے جدے قریب ترشیب لے آوے آپ تھی تھوڑا تھوڑا سفر کرو پائی جان ایدر نہیں میں نوے تھوڑا جا سفر کرو آگے ترشیب لے آو بیٹا تسی جرا ادھر آجو شابش اٹھو اٹھو تین چار بار تسی اٹھو بیٹا بیٹا اٹھو یار شابش جلدی آجو شابش 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 بہت شکریہ یہ نا نبی دی خاطر جان دے سکتا ہاتھ چاہے نبی دی خاطر اپنی جاہ تا قربان کرنی سکتے جاہ جان دے منتے پیار ہو اے ذرا جاہ قربان کر کے تھوڑا تھوڑا سٹیدے قریب آؤ جن نے ہاتھ اٹھا کے آکھ ہے اے نبی دی خاطر جان دے سکنا او خلا پورا کر کے تھوڑا قریب آئے جلدی تشیف لیاو یار میرکو کو کرین تا کوئی نہیں بھی تون چوک کے لیاو محبت فرماؤ یار مربانی کر کے تھوڑا تھوڑا قریب تشیف لیاو اے در والے آباب بھی محبت فرماؤ او جوان او جوان جڑے بیٹھے ہو مربانی کر کے اگے آجو یار اگے آجو سونے دی میں فلچ اے جو بکھر کے بینا چنگا نہیں لگ دا مربانی کرو صحابہ جدوں سرکار دا ذکر سندے سی اس قدر قریب بیٹھتے سی جگل چاول دا دانا گردہ سی ہو بھی زمین تے نہیں داندہ سی مربانی کرو اے کاری صاحب اگے آو اگے آو اللہ تو انہوں مدینے لے جائے اگے آو اے خلا پورا کرو میرے بھائی اللہ اپنو سلامت رکھے میں کہڑا ویاری کہہ رہے ہیں اے تو تھوڑا جگہ آجاو مربانی جزاکاللہ بہت جی میں بلا لینا اے دروالے دوست جیدے دور بیٹھے ہو مربانی اگے تشریف لے آو جناب اگے تشریف لے آو یار میرے کل وقت تھوڑا میں کچھ سنانا ویچاننا جے اے دیتی لوانا جے ٹھیک ہے مرضی تو ہڑی یار تھوڑا جگہ تشریف لے اے دروالے بابا جی اللہ اپنو سلامت رکھے بزرگان البہارہ نہیں میں دواما لینا آیا توڑے کو تھوڑا جگہ تشریف لے آو بہت شکریہ جزاکاللہ او جڑے آخر کے دوست پانچ ساتھ بیٹھے ہو تو سمجھ اگے آجاؤ باروں آنے اللہ بندہ ہے نہ کھے نہ دیتا آپ اسے نہیں بندے مربانی کر کے اگے تشریف لے آو مہمان بار بار اپیل کردہ چنگا نہیں لگدہ سونے دی محفل واسطے میں تو انوارز کر رہے ہیں مربانی کر کے اس میں زہرہ دے بابا جانی راضی ہو جانگے مربانی کر کے تھوڑا جوٹ کے قریب تشریف لے آو جزاکاللہ مشورہ کر لو لیکن تھوڑا جو محبت فرما لے نا آپ دی مربانی جدو کدھے کامیاب ہو جائے قریب آ جانا جیڑے دوست گیٹ تے کھڑے ہو انہوں نے گزارش یہ مربانی کر کے اندر تشریف لے آو اور محفل دی رونک دنو دوبالہ فرماو انہوں نے دریاں تے بیٹھن دا اپنا مزہ ہے مربانی کر کے اندر تشریف لے آو کچھ دوست اپنی جگہ تے بیٹھے نے تے ہلے بھی نہیں انہوں نے بابا بلے شاہ دا شیر سنا لما بابا بلے شاہ فرما دے نے پھلاں دا تو اتر بنا اتنا دا فرکڑ دریا اس طرح آوچ رج کے نہا مچھلیاں مانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے تو اپنی میں مکا اس بابرکت محفل تشریف فرما ہو چکے ہو اس پر فتن دورے میں سب انہوں ویلکم کہندے ہوئے سب انہوں خوش آمدید کہندے ہوئے ایک نعرہ لا رہے ہیں میرے بھائی شہدیب لا رہے ہیں بہت اچھے انداز نکابت فرما رہے سی دلنا دعا اللہ پاک آپ نے مزید اروج تے بلدیاں تا فرمائے بندہ وڈہ او نہیں ہندہ جڑا پیسے نہ لو وڈہ ہوئے وڈہ او ہندہ ہے اللہ پاک ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبیر ماشاء اللہ تو آنو تو میں ایک سال پہلے تھڑپدہ تھے پڑپدہ چھڑکے گیاں نعرہ تکبیر سارے بولو یار نعرہ تکبیر پورا ہر اٹھا کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکیر نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت دو دفعہ نہیں تین دفعہ کہنے ہیں زندہ بات زندہ بات زندہ بات اے رو غیرے نفتو خیرے لولے لنگڑے فیس بک تے آکے کہنے دیں نکلے کفر کفر نباشت اسامی نبی ہیں آج جن نے عاشق بیٹھے ہو سارے ہاں تے فرضے حضور دی ختم نبوت تے پیرا دے ہو نیتے مر جانا چاہ گا ہے جڑا حسامہ دا حق ادا کرنا چاہ گا ہے او تینواری بھولے گا زندہ بات زندہ بات زندہ بات تے دل حضور دی بارگاچ پیش کر کے کہنا ہے یا رسول اللہ اصحان زناگار ضرور ہیں لیکن جب تک تو ادھا ایک بھی غلام زندہ ہے اصحان تاڑی ختم نبوت تے داکہ نہیں پانے جانگے تاجدار ختم نبوت زندہ بات زندہ بات زندہ بات تاجدار ختم نبوت جڑا حضور دی جت تن من دن بیوی بچے مال دولت سب قربان کا نواز دے ہر وقت تیارے اترینواری بولے گا لبینک 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 یا رسول اللہ لبینک 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 یا رسول اللہ لبینک لبینک بچ وقت بڑا مختصر ہے اس دوبارے میں پانچ ساتھ اٹھ حیلان بغیر نقابت کرنے نہیں پھر کونوں کچھ سنا مانگا لیکن پھل وقت آپ کو گزارش ہے اوہ بندہ کا ہاتھ اٹھا کے بولے جنہ سبحان اللہ سارا نلوچہ بول سکتا ہے نعرہ بلند کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری ماشاءاللہ ہماری کچھ بختی آج کی ببرکت پیفل میں جن کا خصوص خطاب تاجدار فصاحت نوبہار خطابت فخر اہل سنت نعرہ اہل سنت حضرت اللہ مولانا مخدوم قبلہ پیر سید سونا ماہی چشتی الحسنی والحسینی آپ گجرہ والا ماشاءاللہ تشریف لات چکے ہیں ابھی تھوڑی دیر بعد آپ کا نورانی اور وجدانی پاک حطاب ہمیں سننے کو ملے گا میں چند حمدی آشار علماء سبیت ازینت ہیں اللہ پاک علماء حق کی حفاظت فرمائے خیر فرمائے مسلح رضا کے باسبان سلامت و کرامت رہیں میں ان سے دعا لیتا ہوا وارثانے محراب و ممبر تشریف رکھتے ہیں ان سے دعا لیتا ہوا میں دو سے تین اشار حمد باری تعالیٰ کے پڑھ کے اپنے ایوان میں معروف کاری قرآن جو کہ میری نکابت کی پتدا سے بھی واقع ہیں اور دھیر ساری دعائیں دیکھ کر اس مقام پر پہنچا کر خوش بھی ہوتے ہیں نام بڑا ہو یہ کمال نہیں ظرف بڑا ہو یہ کمال ہوتا ہے اللہ پاک آپ کی عزتوں کی حفاظت فرمائے اللہ پاک ہمیشہ کربلا کے کاری کی نگاہ میں رکھے میری مراد ہم سب کے محبوب کاری جناب کاری محمد حق نواز سعیدی صاحب آپ تشریف رکھتے ہیں آپ ہی کو صدا دینے والا ہوں ساؤنڈ والے بھائی ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ آپریٹنگ کر رہے ہیں اگر کچھ گڑ بڑ ہوتی تو میں اظہار کر دیتا اگر اچھا چلا رہے ہیں تو پھر اس کا اظہار یہاں نہیں کرنا تو کہاں کرنا ہے اللہ ان کے کاروبار میں برگتی عطا فرمائے اللہ پاک مزید اروج اور گلندی عطا فرمائے جن انگلیوں کی جنبت سے اپنے فن کا اظہار کر رہے ہیں میری دعا ہے یہ ہاتھ غلال فے خانہ کعبہ کو جا کے لگے غلال فے خانہ کعبہ کو اللہ آپ کی پوری ٹیم کی میرا مالک حفاظت فرمائے آئیے دو سے تین اشار بابا جی بزرگ زیادہ تعداد میں بیٹھے ہیں سفید داڑی والے بزرگ سفید داڑی زیادہ رب بھی حیاء کرتا ہے میں دعا کرنی ہے کہ بزرگ دعا دین اور جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جتھے رک جاما جنہوں مالک نے حد دیتا ہے حد سلامت رب دین آتے حد اٹھا کے سبحان اللہ کہنی ہے آج اسمائیل بھائی یہاں نہیں ہے ورنہ وہ دیکھتے کہ ان اشار پہ وہ کس طرح داد اور دعا دیتے لیکن جتنے حباب بیٹھے ہیں سارے اسی محبت کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے نعرے نعرے کا جواب بھی دینا ہے اور سبحان اللہ کہے کر ایک ایک جملے کا استقبال کرنا ہے ان اشار سے میں نکری کا آغاز کر رہا ہوں تسانہ ادھر ویکھو میں ویکھنا ہے میں اعلان کرنا ہے سارے نقیب نہ بڑھو مربانی میں نے کہا تندہ تمبہ تندہ تمبہ مندہ تار تندہ تمبہ مندہ تار کینگا اے ہو سو سو وار رب نام بکار و بندیہ رب نام بکارو بندیہ بایک توجہ رب نام بکار رب نام بکار و بندیہ رب نام بکار و بندیہ رب دا نام پکار و بندیا رب دا نام پکار و بندیا سینے دا زور لا دیں دے لیکن افسوس کچھ بندیاں ہاتھ اٹھایا کچھ دوستان سیرہ لایا کچھ دوستان حولی ہولی سبان اللہ فرمایا حیرانا کچھ بندیاں نے کچھ بھی نہیں فرمایا میں پہلا شیر حلق چو کڑ رہاں جدے ہنٹانا مالک میرا نبی ہے رب دے نا دے ہاتھ اٹھانے دنیا ویچے ہاتھ کدی کسے کمینے دا موتاج نہ ہوسی سینے دا زور لا کے جدے کب دے چھاڑی جانے اوہ دے نا دے جان لا کے آج بھی میں فردیوچی سبان اللہ آئے میسے دسا تھوڑا تھوڑا جا حوصلہ تے دیو سبان اللہ کڑا 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 کھے گا کاری صابت دلاوت تو پہلے تسی اس گلدے کبھا رہے نا انا سارے حد اٹھا گیاں کے ہے اچھا ایک تو ایک ود کے سبان اللہ کھانگے چلو میں نتے اندہ اعتماد کر کے جملہ پیش کر رہے ہیں کیمرے والے بھائی کیمرہ کھما کے ایک چھوٹ نہیں بولتا اے نا دیا نسلہ تک اے ویڈیو جائے گی بندہ مر جائے گا لیکن گوائی ضرور دوئے گی چینا گوائی دے گا اے نا دی سبان اللہ قیامت دی فجر تک اس کیمرے دیا کھچکید ہو جائے میں نے کہا تاندہ تنبہ مندہ تار گیندہ اے ہو سو سو وار رب دا نام پکار رب دا نام پکار جدوں اینجی شارہ کروں جنہی اچھی بول سکتا ہے سیٹ یا پنڈالچ ہاتھ پورا اٹھا کے ماد پیتے کھیردہ قدا کر کے سبحان اللہ کھے گا میں نے کہا دو جگہین سوالی اس دے دو جگہین سوالی اس دے منگ دے رین نخالی اس دے انہوں سجدے کرے محمد اوہ کلی مختار رب دا نام پکار رب دا نام پکار رب دا نام پکار آپ تھائیے آپ تھائیے رب دا نام پکار رب دا نام پکار آئیے اس کلام کا آخری شیر خالد خجمو والے بھی آئے میں ملکم کہتا ہوں جملہ سننا خالد میں نے کہا سوچاندعوی مالک ہے سڑیر پہ ہے جو سبحان اللہ کی صدا دلند کرتے بہت شکریہ سوچاندعوی مالک ہے وقت اتنا نہیں آپ خدارہ آپ بول رہے ہیں جو ان کی گمشدگی کا اعلان نہ کرنا پڑے میں نے کہا سوچاندعوی مالک ہے رمضاندعوی خالق ہے شادے پانی پینے کی کیا ضرورت پڑ گئی سوچاندعوی مالک ہے رمضاندعوی خالق ہے سوچاندعوی 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 خالق ہے سوچاندعوی سورج چند ستارے تیرے ندیاں نہر کنارے تیرے عرشی فرشی حاضر ناظر کہہ دو خوان اللہ عرشی فرشی حاضر ناظر خلیاں محل منارے تیرے مالک تیر مختار خدایا کوچے کملے پیارے تیرے دونے باسے رونک تیری جتے تیرے ہارے تیرے اٹھے اٹھے دونے جہانی کھیندے تیرے مارے تیرے کیوں میں آکھا میرا میرا کنوے سبدا سارے تیرے سولی تے منصور بھی تیرہ پھانسی تے مداز بھی تیرہ ذکریہ تیرہ آرے تیرے ابراہیم خلیل بھی تیرہ اگ تیری انکارے تیرے حمدان آتا آواز کسیدے حرف کتاب سپارے تیرے میں نے کہا حمدان آتا آباز کسیدے حرف کتاب سپارے تیرے پاکھ حسین دے پاکھ حسین دے پاکھ حسین دے پاکھ حسین دے ہوٹا ہوتے نے دے تیرے نارے تیرے پاکھ حسین دے ہوٹا ہوتے نے دے تیرے نارے تیرے فیصلہ وہی تو کرتا ہے ہر پتھر کی قسمت کا کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے کسے اسود بنانا ہے اور شکریہ ابھی ابتدائے عشق حیر ہوتا ہے کیا پانچ نات خانوں کے بعد دیکھئے گا ہوتا ہے کیا آج میں ٹھان کے آیا ہوں آپ کو ابو بکر کی علیف سے ذکر شروع کروں گا اور چلتے چلتے آپ کو وہ ذکر جو ہمارے ستیجوں پر بہت کم ہوتا ہے حسین حسین تو ہوتا ہے پر مولا علی دے پاک گل پتردہ ذکر کوئی نہیں کرتا آج میں علماء سے دعا لیتا ہوا مولا حسین کا ذکر آپ کو سناؤں گا ٹھیک ہے توڑی چوہ بندہ ہاتھ اٹھائے جرا صرف کاری صاحب نے سنن آیا اور کسے نو نہیں ہاتھ چاہے ٹھیک چار پانچ بندے میں لگتا ہے مولتانو گھنائے ہو او بندہ ہاتھ چکے جرا صرف نقیب نقابت سنن آیا اور کسے نو بھی نہیں اچھا ٹھیک ہے اچھا او بندہ ہاتھ اٹھائے ایک طریقہ کار ہونگا ہے او بندہ ہاتھ اٹھائے جرا کیسے ناتخان نے سنن آیا اور کسے نو نہیں اچھا جرا صرف خطاب سنن آیا اور کسے نو نہیں ایک گوہ رہنا کبہ اور تین بندے خطاب سنن آیا اینہ تینہ اٹھنے خطاب دوسرگ او بندہ ہاتھ اٹھائے جرا صرف کسے نقیب کاری خطیب یا ناتخان واسطے نہیں خدا دی کسمیں فقط آج دی رات نبیان دے سلطان واسطے آیا ہے وہ اپنا ہاتھ اٹھائے آپ سب نو ایک گدارش کرانگا ساڑھی محفلان دا حسن ساڑھی محفلان دی روحانیت او ساڑھے کلوں لئی جا رہی ہے خودی وجہ کیسا زین بنا کے بینے فلان شخص انہوں سننا اس تو بعد یار نل ہتھ پکڑنا ہے تو انہوں کرنا آو بھئی چلیے گھر بس پر ہو گئے ہیں ایسا نہیں کرنا بے شک تسی سارے اٹھ کے چلے جاؤ میرے نبی نو نوکران دی کمیتہ نہیں لیکن اگر اٹھنا ضروری بھی ہوئے نا کسے ناد خان تو بعد یا لامہ صاحب تو بعد یا کسے تو بعد تے اٹھنا اس اندازے چے کہ کدرے ساڑا ہون تک پایا اتھ ہی نہ رہ جائے کدرے اے بے عدبی اچھ نہ لکھیا جائے اٹھنا ضروری بھی ہوئے ایک ایک کر کے اٹھنا یعنی ایک اٹھ کے بار چلا جائے دوسرا اگر ادھے نال موٹر سیکل یا ٹرالی دے آیا یا رکھ سیتے آیا تو پانچ سات منٹ بعد وہ بھی اٹھ جائے لیکن محفل دا عدب جڑا ہے انہوں ملوزے خاتا رکھنا ہے سونے دی بار گئے یا عدب قبول ہو گیا تے قبر دے مٹی حیاء کرے گا میں امید کرنا تو اسی مہمان دی گالوں دلے جگہ دے ہوگے بہت شکریہ آپ دی بڑی مربانی جدو کوئی مہمان سون لو اگر اٹھنا ضروری ہوئے کبشری تقاضہ کسے انہوں روکڑا نہیں اٹھے کسے انہوں اسی بولایا بھی نہیں نہ کسے انہوں اساں کو سنگل یا درسے وال کے باہر ہے اٹھے بولایا بھی ظاہرہ دے بابا جان ہی نے بٹھانا بھی ہونا نہیں جدہ جدہ کاسا چھوٹا ہے انہوں سائیاں دے کے اجازت بھی دے چھڑ دیں بچانہ اس اندازت کے درے بیعت بھی اچھنا لکھے جائے بہت شکریہ شروع کچھ تمیدی گفتگو اور کچھ گلنا ضروری سی میں محفل تا ڈرائیور ہوں سننے اندازت محفل منظر تک لے کے جانے اس دوبارے جلدی تو جلدی پانچ ست اعلان اور پھر انشاءاللہ جتے موقع ملے آتے تُس ہی بھی ٹھیک تھاک رہے اُو تھے ٹھیک تھاک ہی انشاءاللہ تو انہوں کچھ کلام سنان دی سعادت حاصل کرنگا التماس گزار کاری القرآہ فخر القرآہ نجم القرآہ استاد القرآہ مخدوم القرآہ خرشید القرآہ اخی مکرم میرے سفیج رسول اور دیار رسول کے ساتھ ہی اللہ پھر مدینہ پاک بعد بہدر نصیب فرمائے جناب کاری محمد حق نواز سعیدی صاحب آیات بینات کی تلاوت سے اس بابرکت محفل کو غسل ہماری آنکھوں کو غسل دیتے ہوئے قرآن قبر کرم محفل میں برساتے ہیں جن کے سر ننگے ہیں پر کپڑا موجود ہے وہ سر ڈھانپ لیں عدب ہی پہلا کرینا ہے محبت کے کرینوں میں الہی جب تک بدن میں جان رہے دعا یہ ہے کہ لپے صدا تیرا قرآن رہے جناب کاری حق نواز سعیدی صاحب آپ سب کی عالی سماعتوں کے حوالے مومن وہ جس کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھا جائے اور اس کا دل اللہ کے خوف سے در جائے زندہ بات زندہ بات زندہ تھوڑے جب پکتلو ہو پکتلو ہو بیک یا رسول اللہ بیک لبیک یا رسول اللہ دوسری اپنے ہوں سامنے گل کر رہے ہیں ورنہ ہر جگہ میں گل کر دی نہیں کیتی تھوڑا جب ادام خیادے کرو بول جان دے ہو میں کھسی تین واری بولنا ہے دوسری دو واری بول کے چھپ کر گئے ہو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 کاری حق نواز سعیدی صاحب آپ مدینہ تلولیہ ملتان سب کی آلہ سماتھو حضرات مؤترم سب کل پہلے مبارک بات پیش کریں سنویں فلنے بیز بارک بیمتر 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 سادے مسلک حق کے بیمتر 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 فقرِ اہلی سنت مجاجدِ اہلی سنت حضرتِ علامہ مزانہ مہاری عبد الرحیم صاحب حافظ اللہ تعالی اور میرے برادر اکبر انتہائی محفظ دلائے جنابِ حیدنا میاسین صاحب اور حافظ نبی بچ صاحب اور جتنی بھی انہوں پر آدران ہیں اللہ انہوں پر آدھر آدھر آمامہ اور ہر دن دے بیچ بس ہونوں پر شخصیت محبوب شخصیت سب پہ کہنات انہوں پر پر کروڑا حرام کا نظر نہیں کرے آمین آمین پچھلے سال میں جرے بلے سپیج رسول تیامہ پیاں ہوں ہوں کہ میں اپنے دا حد پکڑے ہوں آدمی طبیعت کلے نہیں ہوں کہ میں سپیج رسول تک پہنچا ہوں مگر عشق آدھے کے سپیج رسول تک پہنچا ہوں دور دفعہ میکو روکتے میں آنکھ میں ہتنے بھیر ہوں میری طبیعت پڑے گی ہی اگر قدم چاہ سکتی مرحال بلاخت سٹیج رسول تکنے کے آئے ہیں میکو ایک جملہ پر میں نے آنکھ میں کی مکلت دے کے اسے محفل واسطے میں کو اللہ نے مولد کی دیئے ہیں میں نے نہیں پتا کہ اگلے سال میں کون اس عادت نصیب تھی سی برحال اللہ کریم حادث نریل مرحوم و مقبور اللہ انہوں نے قبر پر کرنا ہمیں کھنے میں کیا کیونکہ جنہاں مومن ہوندے وہ کچھالی جہاڑے کہتے پر کچھالی ہوندے کے اس زنیہ پھانی کو چھوڑنے برحال اللہ تعالیٰ سب رامہ دی خید فرماوے اور اتنی آباب کھا اس مرانی وزیدانی میں سے لے تشریف ملنے ہو اللہ تعالیٰ تو رامنا مولا پنی بار رائشت کے سب بھی یہ تکا فرماوے اور چھوٹے چیاں انہیں دا جرا پہتے ہیں سرکار تسنا خانے ہیں اللہ تعالیٰ بھائی اسمائی اے انسان اسمائی اللہ تعالیٰ جوبردراز پر مہتے ہیں آو خانے کے قناتے باق کلام دی تلاون کلو پہلے یہ شہزادہ اللہ تعالیٰ نے ہم عمر دے ویچ بڑیا ہی استنال نواز دیتے ہیں کیونکہ یقیناً حسان ہتھ پکڑ کے چلائے اس شخص کے آج دنیا دے ویچ ماشاءاللہ نہ آئے اللہ تعالیٰ نظرِ بد کلو پچاوے آمین حاسدین دی حسد کلو پچاوے ایوے سرکار دے کیونکہ بڑے بڑے نقیب ماشاءاللہ صفائی بنات سرکار دا غلامی ہے اور سرکار دی سندت بیچے سجائی ہوئی ہے اللہ سب سنا خانہ بھو اور سب سرکار دے نام لے اللہ اپنے چیزے دے سنت رسول سجاوہ دی تحفیق لے لے آؤ خالے کے قنات پاک کلام کی تلاوت سلو پہلے سرمہ قدیزات کے چھر چھر کے صلاة و سلام پڑھو ایک زفا اچھو سبحان اللہ سنا ہوتا تحفیق لے اچھو بِللہی نجایی حوالی رضییم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 موسیقی 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 اللہ پاک آپ کی جھوکے آباد فرمائے کچھ کیفیات ایسی ہوتی ہیں جو صرف بدن پر نہیں بلکہ روح تلق سرائیت کر جاتی ہے کاری صاحب جب لہنِ دعوتی کی خوشبو لیے سوتِ سرمدی کے پیراہم میں لپیٹ کر اللہ کے قرآن کا نوپ روضہ فرما رہے تھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے انشاق نورِ الٰہی کی بارش میں نہا رہے تھے اللہ پاک آپ کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائے چند دن پہلے آپ کی طبیعت ناساز تھی قرآن کی بدولت آپ اب ٹھیک تھا گئے دعا کریں ہمیشہ ٹھیک رہیں اور کربلا کے کاری کی نگاہ میں رہیں ایک نعرہ بلند کریں کلاوت کے دوران میں نے دیکھا سریٹ پر عظیم کرم فرماد کی بابرکت نفل میں جن کا خصوصی خطاب مقدومِ ملتِ اسلامیہ حضرتِ قبلہ پیر سید سونہ ماہی چشتی الحسنی والحسینی آپ کشیب لائے آپ کی آمد پہ حباب کھڑے ہونے لگے لیکن انہوں نے بڑی سختی سے خاموشی سے اشارہ کر کے کہا خاموش بیٹھ جاؤ قرآن کا دب دور اس سے کیسے ہیں حقیقتن پیر طریقت رہبر شریعت جب اس طرح احباب اپنی محبت کا اظہار کریں تو پھر ہی مدینہ پاک سے کرم کی بھی کاتی ہے اور پھر دو جگہ کے ماہی اپنے عشق کا رنگ چڑھا کر ممبر پہ بٹھا کر سونہ ماہی بنا دیتے ہیں اور پھر ممبر پہ بیٹھ کر سونہ ماہی پورے جاگل کے سامنے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ کوئی تیبا والموم آیا ایک سونہ تو لگنا ہے دو جا فیر بھی تو مائیا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سٹیج پہ جلوہ گر ہوں گے اور نورانی وجدانی پاک حتاب سے ہمارے قلوب کو ٹھنڈا فرمائیں گے وقت کی قید ہے اور میں میزبان ہوں اور نہ ٹینشن کبھی دیتا ہوں نہ کبھی ٹینشن میں کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک سمجھتا ہوں ٹینشن لے لینا وہ جو ہے میں صحیح سمجھتا ہوں کسی کو ٹینشن دیتا نہیں تو میں میری نکابت میں میں نے پچاس پچاس ناتخان بھی ایک رات میں پڑھائے ہیں کبھی کسی نے یہ نہیں کہا ہم اٹھنے والے ہیں اب نہ رسنے والے ہیں اب نہ رکنے والے ہیں اب نہ پڑھایا تو ہم رسنے والے ہیں ایسا نہیں ہوگا نعرہ بلنگ کریں نعرہ تکبیل نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیم نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کے قلوب کی ٹھنڈک ہمارے ماتے کے جھومبر آج کی بابرکت محفل میں جن کا خصوص خطاب آلِ نبی اولادِ علی فخر و سعداد فخرِ اہلِ سنت ناظرِ اہلِ سنت عالمِ اسلام کے انتہائی علمی مذہبی اور روحانی شخصیت مناظرِ اسلام کروڑوں دنوں پر راج کرنے والے میری مراد حضرتِ اللہم و مولانا قبلہ مخدوم پیر سید سونہ ماہی الحسنی والحسینی ماشاءاللہ پروکار پرنور چہرے کے ساتھ آپ اس بابرکت محفل میں پریشوان پریوجاہت کے ساتھ جلوہ گر ہو چکے ہیں ابھی آپ ہی کا خطاب شروع ہونے والا ہے اس سے قبل میں اپنے بھتیجے جو کہ ہم سب کے دلوں میں آج کی زندہ ہیں جنابِ بھائی محمد اسماعیل صاحب مرہوم و مقمور اچھی اولاد ماں باپ کیلئے سجد کا جاریہ ہوا کرتی ہے سارے ناتخان دوست اپنی حاضری پیش کریں گے اور سارا ثواب ان کی روح کو حصال کیا جائے گا لیکن جب ان کے لختے جگر پڑیں گے تو پھر ان کی روح کو کتنی تسکین ہوگو اصل وفا مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے جو ان سے پیار کرتے تھے اب ان کے لختے جگر کے سر پر دست شبکت رکھیں گے تو یقیناً ان کی روح راضی ہوگی میں انتماس گزار اپنے بھتیجے حضرتِ حسان کا صدقہ بھائی اسماعیل صاحب کو جو لال مالک نے اطا کیا الحمدللہ وہ حضور کی مداثرائی بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ آقا کریم کی بارگاہ میں عقیدت و محبتوں کا خیراج پش کرتے ہیں میری مراد جنابِ بھائی محمد حسان اسماعیل صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں اپنے بابا کی روح کی تسکین کے لیے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنی حاضری پش فرمائیں اس بچے کی عمر درازی کے لیے دعا فرمائیں اللہ پاک اسے صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھیں اور اپنے بابا کے قدم پر قدم رکھیں ان کا کردار زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں ایک نعرے کا جواب ایسا دیں ان کا حوصلہ بن جائے اچھے سے اچھے انداز میں نوکری پیش کرنے کے لیے نعرے تکبیر جدہ حد سلامت نے ضرور چکے اس دو پہلے کے چکے آ جائے حد چکے نعرے تکبیر تونہ حد اٹھا کے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے تحقیب نعرے حیدری نعرے غوشیہ تاجدار ختم نبوت زندہ بات تاجدار ختم نبوت تین دفعہ دونوں ہاتھ اٹھا کر لپیٹ لپیٹ یا رسول اللہ لپیٹ لپیٹ یا رسول اللہ لپیٹ بسم اللہ بھائی محمد حسان اسمائل صاحبات کی صاحباتوں کے حوال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکا رسول اللہ ورحمت اللہ موسیقی 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 شہر شہر تیرے دے میں ٹکڑے مگسا تیرے کتیاں دے پیر جمیسان آزم جان امانت تیری جد مگسے پیش کرے سان آزم سارے تکبیر پانی پی رہنے کسی سبحان اللہ پیتی بیٹھے ہاتھ اٹھا کے اچھی آواز سارے اکھو سبحان اللہ کیا بات کیا بات سبحان اللہ سونیاں کسی جے درد بڑھن کے آجاں 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 موسیقی 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 دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت آپ کے بابا جانے ہمارے کرم فرما بائی اسمہیل صاحب کے دراجات بلند فرمائے اور یہ عشق نسلوں تک سفر کرتا چلا جائے میں قبلہ لجبال سید مخلوم پیر سید سنہ مائی چشتی الحسنی والحسینی آپ کو دعوت کے حتاب دینے لگاؤں مخلوم پیر سید سنہ مہربانی میرے تو سوڑا جا پوارا بچایا کرو اور تو سوڑا جا مہربانی کرو آپ کی مہربانی ہوئی گی سوڑا جا میں سوڑا اعلان کروں گا اس کے بات بقیدہ یہ دوست بڑے قدردان میں پڑی خدمت کرنگے باہمیں پڑی خدمت کرنگے انشاءاللہ قدردان میں ایک سارے دوست پڑی خدمت کرنگے علامہ پیر رضا صاحب کا مصطفی فرمان دینے رب دی قربت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کمزور طبقے نل پیار کرو ساڑے دار پینل اگر کسے غریب لے گھردہ چلہ جلدہ ہے تو رب روزی چھ برکتہ پائے گا تو ساں بغیر قوارے دے بھی ٹوڑو جی تاڑی خدمت نہ کرن تو مہروں شر کی دوبارہ آندہ ہی نہیں بے فکر ہو کہ انشاءاللہ چل دے جاؤ گے دوست پڑی خدمت کرنگے اے فوارے تو تھوڑا بچا لنا کیونکہ پچھلے دن ایک بندہ بڑی اچھی سبان اللہ کہہ رہے ہیں کہ خوشبوالے بھائی نے آکے فوارہ مارے ہیں مجال ہے پھر ساڑی رات میں دی آواز ہونی ہو اللہ اپنا سلامت رکھے یہ سارے دوست پڑی خدمت کرنگے یہ سارے دوست پڑی خدمت کرنگے اسی ہمیں چل دے جانے ہیں انشاءاللہ سارے دوست محبت فرمانگے اللہ پاک آپ دانا بھی اپنی بارگچ قبول فرمائے میں وقت بہت ہو چکے ہیں اور میرے اوانے جتنے ناد خان دوستان لے نام دوسا اشتہارات پڑے پینفلکسز پڑے سب تشریف دیا چکے ہیں کہ سب انہوں پورا پورا وقت دے کے مندل مقصود تک لے جانا اس محفل میں انجڑا وقت انتظامیاں نے لیتا ہے خودے درود و سلام تک لے جانا میری منصف دی جمع داری ہے میں کافی دن آباد سائیاں دی بارگچ اور سائیاں دی مجودگی ہے حاضری دشرف حاصل کر رہے ہیں ایک روبائی پڑھا نو دل کر رہے ہیں جو سبانہ اللہ کہہ دیتا ہے ایک روبائی پڑھا اچھا نا پڑھا چلو ٹھیک ہے تسی نہیں سننے دیتا ہے پھر نعرہ پلند کرو میں قبلانو دعوت خطاب دیم نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر آپ نے حکم فرما دیا ہے روبائی پڑھ دیں اب آپ سبانہ اللہ پڑھ دیں حضور کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں ایک روبائی پڑھنا چاہتا ہوں بیٹا آپ ادھر ہوں آپ ادھر ہوں اپنا گبیر پہ آپ ادھر ہوں پیر طریقت رہبر شریعت پخل و سعداد قبلہ حضور پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب آپ بھی تشریف لائے ہیں آپ سے گزارت کروں گا شاہ جی قبلہ آپ آگے تشریف میں آئیں آپ آگے تشریف میں ہیں بہت شکریہ یاسن بھائی قبلہ کے حکم پر ایک روبائی پڑھ رہا ہوں اگر آپ یہاں قریب آ جائیں گے تو آپ کی مربانی سن لیجئے میں نے کہا تطہیر دے ایک عد ملک دانائی حضور کی بطول بیٹی کی بارگاہ میں میں یہ نوکری پیش کر رہا ہوں لودرہ کی سرزمین پہ ابھی بھی سوشل میڈیا پہ کلپ بائرل ہے میں نے جب یہ روبائی مکمل کی تو پورا پنڈال تھڑا ہو گیا اور لوگوں نے اپنے سر سے دستار اتار کر میرے پاؤں پہ رکھ دی اب وہ روبائی کیسی ہے وہ کلام کیسا ہے میں پیش کر رہا ہوں دیکھتا ہوں کہ آپ کس قدر ان جملوں کی قدر کرتے ہیں توجہ کرنا میں نے کہا تطہیر دے حضور ملک دانائی تطہیر دے حضور ملک دانائی جیڑا چاندہ ہے میں بی بی دے ذکر دے استقبال کلام میری ماں میری پینڈ میری تہیر جنت دے شیدہ پاس دی کنیدان دے نالو ہوئے وہ ہاتھ اٹھا کی اچھی بولے گا پاکی چپ رہنا میں نے کہا تطہیر دے اچھ 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 ملک دا نہیں اے سارے جگدہ ناظر آئے تطہیر دے اچھ اچھ ملک دا نہیں سارے جگدہ ناظر آئے اللہ دے دین دی شہرگ دا ناظر آئے اللہ دے دین دی شہرگ دا ناظر آئے پانج تن دے نوری وہلے دی آخری جملہ توجہ سے سننا پہلے بھائی چلے کر آخری بھائی تک تائیں سے لے کر بھائیں تک سارے علامہ نے در بدول اپنے پیرانتیں کھلو کے بھی بولو پھر بھی دات چھوٹی رہ جائے مصرہ بڑا میں اس بی بی دی بار کا اچھ نوکری پیش کر رہے ہاں کہ جنہ دی چوکھڑتے جنہ دے دروا دیتے جنہ دے دردتے حضرت سلیبہ نے فرسیور گئے بھی تاری مبارک نہ چاڑو دیندے نظر آندے نے اوہ بندہ رہ گیا جنہ ہنہ چوکھے نہ بولیا یاسن بھائی تیرہ سالہ میں فردی سب دوچھی آغاد آج سنو گے اے میرا دعویٰ میں نے کہا کیمرے والے بھائی کیمرہ دھمانا تطہیر دے ایک ایک ملک دا نہیں سارے چھکڑا نہ دہرائے اللہ دے دین دی سو رفدی شہرک دا نہ دہرائے پانچتن دے نوری پہرے دی چھکڑا نہ دہرائے اوہ جڑی سر جڑی سر جڑی سر سر برتے ساج گئیے اوہ سپاکڈا نہ دہرائے سر سر برتے ساج گئیے اوہ سپاکڈا نہ دہرائے بغضے سیدہ میں عزت تمامی نہ چلی جائے تاہشر تیرے نام کی بدنامی نہ چلی جائے رکھتے نہیں اداوت ہم سیدہ کی آل سے درتے ہیں کہ آقا کی غلامی نہ چلی جائے درتے ہیں کہ آقا کی غلامی نہ چلی جائے آسمان کا نہیں ہے اس زمین کا نہیں ہے جو سیدہ کا نہیں ہے وہ کہیں کا نہیں ہے مخلوم ملت اسلامیہ ہم سب کی مشویک و مہتوان سچ مچ ہمارا سب کچھ میری مراد فخر اہل سنت نازی اہل سنت وقار اہل سنت آل نبی اولاد علی شہزادہ غوثل برا میری مراد حضرت اللامہ مولانا صاحب دادا قبلہ حضور پیر سید سونہ ماہی چشتی الحسنی والحسینی دامت برکات و مالیہ نورانی بجدانی پا خطاب سے ہمارے قلوب وہ ٹھنڈا فرماتے ہیں کوئی دوست پنڈال میں جس کا دل خوش ہوا ہے کھڑے ہو کے نعرہ لگائے ہم سارے جواب دیں اور خطاب کا آغاز ہو جائے تاجدار فصاحت چلے آئیے نومہار خطابت چلے آئیے لیکن باغ مدینہ کے گل کی مہت شہریار خطابت چلے آئیے مارکہ 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 آپی کام مارکہ 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 اللہ اکبر اے جیڑے پائی نعرہ لارے نے جیڑے پائی نعرہ لارے نے اے نے نو گزارش کرنگا ایک خواری نعرہ پھر لاؤ اے جیڑے اکھاں لے بیٹھے ہو اے نا سمجھنا بھی اسانو ویخ نہیں ریا اے دی قیمت دربار مصطفیٰ تو پوچھو ایک قلبیہ کھالا ہے ذراحت اٹھا کے اینجدہ بولو مدینہ اللہ راضی ہو جائے تو کبر دی مٹی حیاء کرے لبے 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 یا رسول اللہ لبے بہت شکریہ جزا کرنا بہت شکریہ فکت اللہ فکت اللہ فضوی تیرا نام رہے گا حجیدے رہو حجیدے رہو خیر ہو انہم سٹیج کے بٹھاؤ یاسین صاحب اے میری گزارش دیکھ انہم سٹیج بسم اللہ بسم اللہ خیر ہو اچھا اچھا جو چھوٹے بچے ہیں نیک بچے کھڑی ہو جائے اچھے بچے کھڑی ہو جائے جو نیک بچے ہیں جلدی سے کھڑے جائے آپ بھی کھڑے جائے آپ بھی کھڑے جائے آپ بھی کھڑے جائے آپ بھی کھڑے جائے بڑے اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ لوگ پیچھے چلے گا پیچھے اینڈ پیچھے ماشاءاللہ اب نوجوان اور بزرگ آپ کی درمیان فاصلہ ہے کھڑے ہو کر قرآن پاک کے قریب آجائیں آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کے جتنا قریب آئے گا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب ہو جو اینڈ والے ہیں وہ بھی قرآن پاک کے قریب آ جائیں میں پھر گزارش کرتا ہوں آپ میں سے جو بھی قرآن پاک کی جتنا قریب آئے گا اللہ کی رحمت اس کے اتنا قریب آئے گا بابا جی آگیا جا یہ کامرہ میں یہ نہیں کافتا گزارش یہ ہے یہ ٹھیک ہے سائم کیا ہوگا نہیں پورت ہے گزارش یہ ہے کہ اللہ نے بندے کی زندگی میں دو انتحان رکھ سکتا پھر عرف کر رہا ہوں کہ اللہ جی بادشاہ نے بندے دی حیاتی دے اندر دو انتحان رکھے لیں یاد دے کوئی بندہ اللہ دے فضل دی چھانے چھے او دے دے اللہ دی آرامتہ نے اگر او دے تے اللہ دی آرامتہ نے تے او فضل نہیں اللہ کچھ دے وے تے انتحان ضرور لیں گا یاد یاد فر بندے تے دکھے تکلیفے پریشانی دا عالم بابا جی میرے والدے اے در ادر نہیں وکھو کوئی بندہ اے در ادر نہیں وکھو اگر کوئی بندہ دکھ اچھے تکلیف اچھے اللہ بادشاہ تکلیف بھی فضل نہیں دینڈا دکھ اور تکلیف بھی تاں دینڈا ہے کہ ادا انتحان ہو جائے دو ہی کنڈیشنہ نے دو ہی پوزیشنہ نے دو ہی طریقے کارنے زندگی دے یا تے کوئی بندہ دکھ دے اندر ہے یا کوئی بندہ شکھ دے اندر ہے دکھ دی مالک ولوے سکھ دی مالک ولوے اگر اللہ بادشاہ کسی نو سکھ دے وے تے فیر جڑا امتحان لیں دینہ ادا نام شکر جدو بندے تے اللہ دی رحمت ہو وے فضل ہو تے فیر جڑا امتحان لیں دے ادا کین آئے اے بندے شکر آخر لیں گے تری گناہ ماف ہو جانگے تری درجے بلند ہو جانگے تری نیکیاں مل جانگیاں جو ربان حلال ہوگے جے اگر اللہ بادی رحمت زندگی چھووے تے پھر کھڑا امتحانے شکر اور اگر دکھ ہووے جس طرح کہ آج ایک دکھ ہے نا دل میں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن ایک یار مرید نہیں نظر آ رہا اگر اللہ سائیں کوئی دکھ دے ہوئے دکھ تاں دیں دے کہ امتحان ہو جائے دکھ دے اندر جڑا رب امتحان لیں دے نا ادا نا صبر ادا کی نائے صبر بس دل تے لکھ لو اس گل نو لو ہے کلب تے سونے دے کلم نہ لکھ لو اللہ جی بادشاہ اگر کسی فضل فرمائے فضل تاں فرمان دے کہ ادا امتحان ہو جائے اے بندہ شکر بھی کر دے کہ نہیں کر دا جی اللہ بادشاہ بلوں کوئی تکلیف آ جائے دکھ کھا جائے شاباش اللہ عمر دراز کرے بیٹا سینو جی امتحان لین دے ادا سبر مالک ویخ دے بندہ سبر بھی کر دے کہ نہیں کر دا اچھا بھئی تو سنچو بیٹھے ہو میں دی تائید قرآن پاک تلیل لینا سورہ نمل پڑھنا ستائیس نمبر سورہ انتالی نمبر آیت پڑھنا چھالی نمبر آیت پڑھنا مسند نبوت نبی ابن نبی تشریف فرما حضرت سلمان بن دعود ارشاد فرما دے نے بابا جی میرے والوے کھو اگے بیٹھے ہو میرے والوے کھو مرسائی ایدھر اودھر کی ویخ دے ہو نبی ابن نبی ارشاد فرما دے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی ہے وئی توڑے چون جڑا ملکہ سبا بلکیش دا تخت لیا وے رب جی فرما دے نے کالا افری تم من الجن ایک جن اٹھے آ اُسا کیا انا آتی کا سائیں جے تُسا اجازت دے ہو میں لے ہمار حضرت سلمان اُس جن والوے کے فرما دے نہیں کنی کنی کو دیر لائیں گا کہنے لگا بیہی قبلان ساکو مامی مقام چوار دی ایم میں فیل ختم ہون تک تین ساڑھے تین گھنٹے دا وقت تین ساڑھے تین گھنٹے دے اندر ملکہ دا سخت آ جائے گا حضرت سلمان فرما دے نے اُو دیرے دے گیٹ سے کھڑی اُنہیں پیر پٹنے تے اندر آ جانے میں نبی میرا دل کر دے کہ اُنہوں پروٹوکول دیا اُنہوں کھڑا نہ گھر مینہ میں نال بھی نہیں بٹھا سکتا میرا خیال ہے کہ اُنہوں اُدھ تخت تے بٹھا کے گل پکی تی جائے تُو تین گھنٹے مانگ نہیں پیار اُنہیں پیر پٹنے تے اندر آ جانے اللہ جی فرمانے ایک بندہ اُٹھیا اُدھے کُل کتاب چون کچھ علم سی اُنہا اکی جی تُس اجازت دیو جی تے میں لیں وہ حضرت تُو چیرہ وے تُو کنی کو دیر لیں گا اُنہوں جی نبی دا ارادر ہو جائے پھر دیران تھوڑی لگ حضرت سلیمان فرمایا کتنا وقت مانگ نہ ہو شک بِهِ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ تَرْفُق تُسْا اینجو وے کھو دوبارہ اینجو وے کھو تو آڈی نظر فِر ایتھوں ایتھیں باد چائے گی ملکہ دا تخت ایتھیں پہلے آئے گا ان اشتو اگے سنو قرآن پات فرمایا فَلَمَّ رَعَ مُشْتَقِرًا اِنْدَهُ رب جی فرما نے سلیمان نے یوں دیکھا تو تخت ان کے سامنے تھا حضرت سلیمان جو دیکھے آ تخت پہ آئے تھے او مرید بیٹھا اٹھیا بھی نہیں تخت آوی یہ ہے ان اپنے مرید ولوے ربی چانے تیرا کمال نہیں اللہ دا فضل تھنڈا بولے ہو میں فیرہ کا لگا چانے تیرا کمال نہیں اللہ دا بولو نا سارے اللہ دا اس مرید اپنے پیر دا چیرہ ویک کے فرمایا اللہ پاگ فضل کرے تے فر کو وجہ ان دی حضرت سلیمان نے فرمایا پتر میرا امتیان لینے لیبلو ونی اس میرا امتیان نہیں بولے تھا میرا امتیان لینے وہ شکھ ہے جی اللہ فضل کرے تے پھر امتیان لینے آپ نے فرمایا فضل فضول ہندہ ہی نہیں فضل ہندہ ہی تائیں کہ امتیان لین لوے کو سینجات جوڑ کے پوچھ جی اگر اللہ فضل کردے پھر کیڑا امتیان حضرت سلمان فرمایا اشکر بندے رب فضل کرے تے انہوں بدلے شکر کرنا پڑی دے چھنڈا بولے ہو یار یہ دا مطلب اللہ پاک اگر فضل فرمائے تے پھر شکر کری دے اچھا بھئی اے جڑی گالے ایک دن ملطان میرا خیال ہے دو تن گھنٹے ایسی پیر مرید سارے بیٹھے رہے اللہ اگر فضل کرے تے شکر کری دے دو تر گھنٹے ہی قرآن پاک پڑھ لیا تے بعد دعا کر لگے میں کیا سی یار ہن میں جدو کدھر آیا نا مر صبر پڑھا گے میرا خیالے ہن میں آگ یا تے ادار پورا کر لان تھنڈا بھئے بول دے ہو تو آٹے اس سے بھی شکر نہیں آیا نا زندگی نا کدھر کٹھے ہو سا تے پھر شکر پڑھ لائے سے بڑا ضروری ہے لیکن ہن میں ارز کر لگا جدو تکلیف آوے نا دو کھاوے نا اللہ بادشاہ ولو دو کھوندہ کی دے ولو میں ول نبل ونکم بشیئ من القوف والجوع والنقص من الاموال والانفوس علام دیکھ جینا نون آیا نا ہم عظماتی ہیں ہم عظمائیں گے ہماری طرف سے عظمائش ہے کس کی طرف سے نہیں بولے نا سارے اللہ پاک نے فرمایا پیاس آنی دکھ ہونے بیماری ہونے تکلیف ہونے ٹینشن ہونے لیکن ہونے ہماری طرف دکھ کدھ رو اللہ دا نا اچھی لبو یار ایک زبان اللہ ٹھیک کدھ دکھ اللہ کمال و شویل جنہو اللہ سائی محمد جنہو فرما و بش سابرین جڑا سبر کرے نا انہو خوش خبری تسی دیو بھائی بش امر دا سی کہنا نبی سائی انہو فرمایا جا رہا ہے خوش خبری دیو خوش خبری تسا دینی دکھ میرے ولو انہیں بھائی ٹھنڈا پہ بول دیو میں فیر عرض پہ کرنا اللہ پاک نے آیتیں فرمایا دکھ میرے ولو انہیں خوش خبری مدینے انہیں تاکہ وال ہو جائے تاکہ وانڈ ہو جائے دکھ اللہ ولو انہیں رحمت مدینے ولو انہیں لیکن سارے دکھ سارے گنے نے اللہ پاک نے جنے دکھ گنے رب نے گنن تو بعد فرمایا وَبَشِّرِ سابرین اے دکھ اوندے تانے کے بندہ شبر کرے اچھا بھائی گال سنو میں نوائی لگ دا ہے کہ میرا میں نے چس نہیں اوندی بھی تو آڈے بھی ذرا بھی بولن دی کیونکہ تسی قرآن پاک سن کے جو بیٹھے ہو میں سورہ نحل پڑھنا پڑھنا پڑھا سولہ نمبر سورہ اور میں ایک سو چھبی نمبر آیت میرے سامنے میں آگئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن آقِبْتُم فَآقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا اُقِبْتُم بِهِ اللہ جی فرمان دینے اگر کسے کلوں بدلہ لینا پہ جائے نا تک اونہ لیاجے جنہی کسے تکلیف دیتی ہے کیا مجمع ہے یار سبحان بھئی میں پھر پڑھوں وَإِن آقَبْتُم فَآقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا اُقِبْتُم بِهِ اللہ فرمان دائے اگر کسے کلوں بدلہ لینا پہ جائے تھی اونہ لیاجے جنہی کسے تکلیف دیتی ہے اچھا اللہ جی پھر فرمائے وَلَئِن صَبَرْتُم لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِين اگر کسے کلوں بدلہ نہ لے کے سبر کرلو تھی خیری خیری بھئی ان سارا مجمع ایک واری بولے کہ جیڑا سبر کرے خیری 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 اے ان بولو نا سارے زبان چلاو نا سارے جیڑا سبر کرے خیری خیری بھئی اللہ پاک تو انہوں سلامتیاں تا فرمائے اگر تو انہوں اس گلدی سمجھ آگئی یہ کہ اللہ پاک فرمایا جیڑا سبر کرے اُدھے لئی تو پھر ٹھیک انا میں سورہ اِنہ پڑھنا سولہ نمبر سورہ ان میں چھانویں نمبر آئیت پہ پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جی فرمایا جیڑی شیئر تو اڈے کو لینا اُم مقجانی وَمَا عِند اللہ باقن جیڑی شیئر میرے خزانے چھئے اُم باقی رہنی نہیں بھائی مزہ نہیں آیا میں پھر پڑھنا پہ مَا مَا اندکم ینفادو جیڑی شیئر تو اڈے کو لینا اُم مقجانی وَمَا عِند اللہ باقن جیڑی شیئر اللہ دے خزانے میں چھئے باقی رہ جائے جبی تو ان سمجھ آگئی پتہ چل گیا چھا بھائی میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا میں تسلی نہیں ہوئی میں پھر ایک بار یہ عرض پہ کرنا اللہ جی فرمان دینے جیڑا موٹر سیکل تیرا ذاتی ہے نا اُم مک جائے گا جی کسے پہن پر آ دی امرجنس ہی چابی دے چھڑیں باقی رہ جائے گا رب پہ فرمان دا جیڑی کوٹھی تیرے کو لینا اُم مک جانیے تیجے پہن پر آوان دے کم آجائے کسے وال موت ہو جائے گوانڈیاں دے امسائیاں دے سارے مہمان گرل ہمیں کوٹھی باقی رہ جائے اور جنہوں ان سمجھ آئیے سبحان اللہ ہی کہلو رب جی فرمائے والا نجزی تیرے کار خانہ دے اندر جیڑا آہشن آجر آہشن آجر آہشن آجر آہشن سی گئے تفزیل جس طرح پوزیٹیو ڈگری کمپیریٹیو ڈگری سپرلیٹ شاہ بش بیٹا شاہ شاہ جی خیر آب شپر لیٹیو دیگی آہشن قرآن دے سپر لیٹیو رب فرماندہ جننے کام تسی کر دیو نا سارے ہک پاسے جیڑا شبر کرے میں آہشن آجر آتا فرمان میرے کارخانہ قدرت دے اندر جیڑا سب تو آلہ آجر میں شبر وافتے رکھی آئے جن سمجھ آگے یہ چپ کیوں بیٹھ ہے یار اچھا گل سنو میں عجیوی گل دیوان نہیں کر پایا میں سورہ زمر سامنے آ رہی انتالی نمبر سورہ میں دس نمبر آیت پڑھنا پیار رب جی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل یا عباد اللذین آمنو اتقو ربکم للذین احسنو فی ہاذی دنیا حسنہ رب فرمان دے محمد جی مائن تک دی زبان کھول کے مومین نل گل کرو اللہ پیار فرمان دے جی دنیا تے نیکیاں کرے او دے لئی بھل بھل میرا دل کردہ میں ایک بار پیار پڑھا آئیت جن قرآن جن محبت او نا او چی سبحان اللہ آق کھول محبوب مائن تک دی زبان بھلائی بھلائی وارد اللہ واشیع میری زمین تنگ نہیں پر انما یوف شابرون اجرہم بغیری حساب میں نمازی جو بندہ ہوئے گا انہ گن کے دینے میں روزدار گن کے دینے میں حاجی گن کے دینے پر شک نہ کرے جی جیڑا سبر والا آجائے گا میں بغیر حساب عجر دے دیا گا بھئے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بار میں سبر والے والنہ حساب نہیں کرنا انہوں بے حساب عجر دیا گا میں سبر والے آسن عجر دیا گا میں سبر والے دوستے خیر دا اعلان پہ کرنا جیڑا سبر کرے گا خیر ہی خیر اچھا بے اگر جناب نو ایتھو تک سمجھ آ گئی یہ تے بندے پریشان ہو کے ساڑھے رابطہ کر دینے اور رابطہ کر کے انہیں شاہ جی فلانا شریک کے وچھو بندہ جیڑا ساڑھے جانوران تے جادو پہ کر دے فلانا بندہ جیڑا ساڑھے کاروبار تے جادو پہ کر دے فلانا بندہ جیڑا ساڑھے گھر دے جادو پہ کر دے اچھا بھی اللہ بادشاہ نے اتھ سار یا تکلیفان دا ایک حال دے چھڑے شور عالم رہ نے ترہ نمبر تو رہتے ایک سو وی نمبر آئیتے جی توڑا دیل کر دے تے میں پڑھ لاؤں اچھا رب فرمان دے جی توڑا فائدہ ہووے شریک پریشان دے جدون توڑا نقصان ہو جائے پھر شریک خوش دے جی گل لینجی یہ تے تو سچھ اب کیوں رہ گئے ہو نہیں مزہ پہ ہوں دا میں پھر پڑھ پڑھ مالک فرما آئیت تم سس کن حس نت تس ہم جدون تو انہوں فائدہ پہنچے شریک پریشان ان دینے ساڑھ دینے جدون توڑا نقصان ہو جائے پھر شریک خوش ان دینے مالک گلتے نہیں فرمائے وَعِمْ تُصْبِرُو وَتَتَّقُ لَا يُدُرُّكُمْ قَيْدُهُمْ شَيْعَا مِنُمْ میری زد قسم تُو کسے فقیر دے پیرہ مجھ بے کہ سبر دا وال سکھ شریک جنا مردی ٹل آجم تیرا وال بھی ڈنگا نہیں ہو بھائی بھولو جسے قرآن کی سمجھ آ رہی ہے ایدہ مطلب ہے جدے وجود سبر آجائے شریک آجائے وَال ڈنگا کر سکتا جدے وجود سبر آجائے خیر ہی خیر جدے وجود سبر آجائے فر اللہ پاک فرماندہ ہے انہوں میں صحاب نل نہیں دیاں گا بے حساب عجر دیاں گا جدے وجود سبر آجائے انہوں آسن عجر دیاں گا کوئی بندے اتھے بیٹھے جنہ دل کر دے میں برادری وڈا بندہ ہو جاؤں منو بندے وڈا بندہ مان جان سارے اندھا دل کر دے اچھا جنہ دا بڑا چائے نا اسی وڈے ہو جائیے آق قرآن پاک اللہ پاک دست ہے بندے وڈے کیونے ہو سکتے نہیں فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمْ تو وڈا دل کر دے وڈا نکیب ہو جاؤں جنہ دل کر دے مالی فرمادہ ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةٍ يَحْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا شَبَرُ جب ہم نے بنی اسرائیل میں شبر دیکھا انہیں امام بنا دیا نہیں وائی چاہ شاہ مالک پا فرمادہ ہے جدہ وجود شبر آجائے میں انہوں لیڈر سے پتا کرنا نہیں وائی میں نہیں اگے گال کر سکتا میں انہوں سچی بڑا لمبا سفر ہے میرا تُسھی ٹھنڈا پہ بول دیو بندہ قاد نل وڈہ نہیں ہندہ بندہ عمر نل وڈہ نہیں ہندہ بندہ نوٹا نل نہیں وڈہ ہندہ وڈہ ہندہ ہے جدہ شبر جادہ ہوئے او میرے باہ شاہ قاد دے اندر حضرت آدم وڈے نے پر امام سادہ نبی ہے میں کیوں یا گے گال کرنی بھئی قاد حضرت آدم دا وڈہ پر امام تے سادہ نبی ہے بھئی گال سنو زاری عمر دے اندر حضرت نو وڈے نے پر امام تے سادہ نبی ہے بھئی گال سنو زاری پروٹوکول دے اندر حضرت سلیمان کل ہیلیکپٹر سی بغیر پٹرول تو او جو دو نکل دے سن ہیلیکپٹر دے نکل دے سن سادہ نبی جو دو نکلے ہیں پیدل نکلے ہیں نا شارہ پروٹوکول سلیمان نبی کل سی لیکن امام تھی شاڑھا نبی ہے نا یا اللہ قد کسے نبی دا وڈ ہے عمر کسے نبی دی وڈی ہے پروٹوکول کسے نبی دا وڈ ہے شاڑھا نبی امام کیوں ہیں اللہ فرمایا وَقَالَ نُوحُ رَبِّي لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارَا اِنَّا قَا اِنْتَذْرُهُمْ يَدِلُّو عَبَادَكَا وَلَا يَلِدُو إِلَّا فَاجِرًا كَفَارًا اِنَّا نَبِيًّا مِرے کُلُو بَندِ مَرْوَائِنَي اِنَّا نَبِيًّا مِرے کُلُو بَندِ مَرْوَائِنَي نُو عنہ ربان نہ لقی سی منو نہیں چاہی دے اے نی بندے بندے اے نو مار چھڑ سارے ہاں نو موسیٰ نے کشون مار کے بندہ مار چھڑے اسی تُسی چُب کیوں بیٹھتے ہو یار اینا نبیہ میرے کلو بندے مروائے نہیں تجدو محمد دیواری آئی سی تائف دا میدانے رسالت دی صرف تو خون ٹرے ہے نالین مصطفیٰ تو خون زمین تے ڈگے ہے مصطفیٰ مشکرار حسن میں جلال حسن میں جلال چاہ کے کھے جبرائیل ہونتے جا ہونتے حدم ہو گئی ہے محمد نو پوچھ جا کے جا کھے تے میں بندے مار چڑھا اس والے مشکران دے ہوئے محمد منو اکیسی مال کا میں کہا اللہ نبی نہیں تو منو رحمت بھی بنا کے ٹو رہے آئے زمانے والوں سمجھ جاؤنا بندے قدنل وڈے نہیں ہوندے بندے عمرانل وڈے نہیں ہوندے بندے دولتانل وڈے نہیں ہوندے اللہ وڈا انو بنادہ ہے جدے بھی شبر وڈا ہوندہ ہے جنو سمجھ آگئی ہے شبان اللہ ہی کہہ چھڑھو یار اے پچھلے دن تالبان نے جڑا امریکہ فتح کیتا ہے نا انہوں نے اپنی پوشٹ دے ہوتے قرآن دی ایک آیت لکھی میں انہوں بڑا مزہ آیا آیت پڑھ کے تو اسے یہاں کھو تے میں پڑھنا دو نمبر سورہ ہے تے دو سو اننجا نمبر آئے تے اسلام تے کو فردی جنگ پہ ہوندی ہے شاہی تے رب فرمان دے کم من فیعتن کلیلتن غلبت فیعتن کثیرتم بی اذن اللہ بہت تھوڑے بندے بھی ہون تو چوکھیان دی کانڈلہ آدن گے پتا جے کیوں واللہمہ ثابرین میں جو سبر آلیاں دی نالا اللہ فرمایا میں سبر آلیاں دی نالا تسی چپ بیٹھے واللہ کیا میں سبر آلیاں دی نالا اوہ تسی سبر تے نہیں کر کے کدھ رہے اوہ تسی بولو اے چپ کرنا سبر نہیں ہوں دا اللہ پہ فرمند ہے میں سبر آلیاں دی نالا میں نہیں اگے پڑھ در آپ فرمند ہے میں سبر آلیاں دی نالا ساڑھے الگیدہ ہے میں نے کہا چھڑے نا تو نہ کبراہ میں تیرے نالا ساڑھا سینہ چڑھا ہو جاندہ چودری ساڑھے نالے اچھا چودری جدے نال ہوئے انہوں تے خیر ہوئے تے جن ربکے میں تیرے نالا رب فرمایا پھر میں سبر آلے ہیں دے نالا اللہ سبر آلے ہیں نو امام بنان دے اللہ سبر آلے ہیں نو لیڈر سے پتا کر دے اللہ سبر آلے ہیں نو بے حساب عجر دن دے اللہ صبر آلے نو احسن نجر دین دے صبر آلے ہم آستے خیر ہی خیرے صبر آلے ہن دا نمبر سورہ ہے من پینٹس نمبر آئیت یاد آرہیے چھاٹس نمبر آئیت یاد آرہیے ستارٹس نمبر آئیت یاد آرہیے ٹھاٹس نمبر آئیت یاد آرہیے تیفے تسی چوب بیٹھے ہو میں پھر صویر جمعہ جی جا کے پڑھ لانگا پانچ سو تے ایک کلومیٹر سفر گنے ہیں میں سات کنٹے دی ڈرائی وے جناب دی زبان نہیں چال دی بسم اللہ الرحمن الرحیم رب جی فرمایا موسیٰ میرے بندوں میں سے ایک بندے سے ملے جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا اور اسے علمِ لدنی سے نوازا تھا ادھار ہو گیا علمِ لدنی آپ کے ساتھ وعدہ رہا کبھی بیٹھیں گے ملتان میں علمِ لدنی پہ بات کریں گے اب دامنے وقت میں گنجائش کلیل ہے پھر سے سنیں فرمایا حضرت موسیٰ میرے بندوں میں سے ایک بندے سے ملے جسے ہم نے اپنی خاص رحمت کا صدقہ دے رکھا تھا ہوگی کو اللہ کی رحمت جس کا صدقہ خضر کو ملا ہوگا افسوس ہے مجھے اپنے آپ پہ میں آپ کو بلا نہیں سکا بہت تھنڈا تم چھپ بیٹھے ہو آگے بیٹھ کر چھپ بیٹھے ہو وَمَا أَرْشَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ لِلَعْلَمِينَ اللہ فرمایا میری رحمت دنا مصطفی حضرت خضر کو بھی میں نے محمد کا صدقہ دے رکھا تھا چلو اب آگے چلتے ہیں فرمایا حضرت موسیٰ فرمایا میں نہیں جانا میں توڑے نہ آ لیا میں کچھ دن توڑے نہ آ لیا میں توڑے دیرے تھے ہی ہاں کٹھے رہنا ہے میں توڑے نہ آ لیا حضرت خضر نے حضرت موسیٰ دہ چیرہ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَاتِعَ مَعِيَا صَبْرَ منو اعتراض کوئی نہیں پرتوا دگلوں صبر نہیں ہونا آئے بولو جس میں سمجھ آئی ہے بات آوے صاحب جس کے وجود میں صبر آجائے وہ اسرارِ الہی کا حق دار ہو جاتا ہے بڑا بہت بہت وزنی جملہ کہہ گئے وہ میں پھر سے کہنا چاہتا ہوں اور جس کے وجود میں صبر آجائے اللہ کا رازدہ ہو جاتا ہے نہیں میں ایک مرید اپنے پیرانو آکے اندازی سرکار تو اڈے کل واوی اللہ دے رازنے انہیں چو اک رہا سانوی دے چھڑو سرکار تو اڈے کل واوی اللہ دے رازنے انہیں چو اک رہا سانوی دے چھڑو سرکار تو اڈے کل واوی اللہ دے رازنے انہیں چو اک رہا سانوی دے چھڑو اوے آپ دے فرمانا تو اجھے گول گپے کھا جاگے یار جی اجھے نہیں تیری عمریں نگلہ دی انہیں پھر اکھنا سرکار کسی مرشید ہو سید ہو اکراز اللہ دا سانوی دے چھڑو آپ نے فرمانا آجے دھین پھولے کھا یار آجے نہیں گل کر آج بابی او رہا ہو دیا ان تو پہلا بکرہ اپنے اجریش ڈک لیا وہ باہر آیا سرکار سلام ہو اللہ دے رازہ انچو اکراز سانوی دے چھڑو آپ نے ہمانا تو انہا گوانڈی اندر نے آنا پھڑ کے لیا انہاں پھڑ کے لیا ہے بابی او رہا ہجریش وار کے کنڈیل آ کرنا اندروں بکرا زبا کر دی تا جو تو بکرے دا خون فوار ہیں اگر باہر نکلیا نا دے خونوں خون بابی او رہی چوری بھی خونوں خون باہر آئے تے انہیں بیکیا بابا جی بال مار چڑے انہوں نے رولہ بات تھا بابی او رہا بال مار چڑے بابی او رہا بال مار چڑے سارا پند کٹھا ہو گیا بابی او رہا بال مار چڑے اندر باپ بے اور اب بال مار چڑھے ہیں وہ بال بار آگے کول مسکر آ رہا ہوئے وہ اندھے بابا جی یہ کیے آپ نے فرمایا عیدہ کو فقیر در آجتے رکھ نہیں سکتا تینوں اللہ تک تسی نہیں بول دے بہت ساب لال ہے تسی بہت تھنڈے بندے بیٹھے ہو یار آپ نے فرمایا تو عیدہ کو بندے در آجتے رکھ نہیں سکتا تینوں اللہ تک میں دے چڑھئے جس کے وجود میں شبر آ جائے وہ اللہ کا راجدہ ہو جاتا ہے اچھا بھئی ٹھہرو مجھے علی یاد آ رہے ہیں اچھا بھئی ٹھہرو مجھے سیدہ فاطمہ یاد آ رہی ہیں مجھے امام حسن یاد آ رہے ہیں مجھے امام حسین یاد آ رہے ہیں یہ میری آنکھوں کے سامنے ہے سارا کچھ آپ کہو تو میں پڑھنا شروع کروں تین دن گزر گئے سیدہ نے کچھ نہیں کھایا تین دن گزر گئے علی روضہ رکھتے ہیں افتاری کا وقت آتا ہے باہر یتیم آ جاتا ہے اسے لنگر دے دیتے ہیں تین دن گزر گئے حسن نے کچھ نہیں کھایا حسین نے کچھ نہیں کھایا تین دن یتیم مسکین تھے قیدی نو کھانا کھلایا چوتھے دن مصطفیٰ آئے بیٹی نو سینے نہ لائیا اللہ نے اے آیتہ نازل کی دیا فرمایا بشم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُوا نَطْعَامَا فاطمہ اپنا دن دیا نے کنیز فضہ اپنی دے چھڑ دی روٹی ایک واسطے تے ایک دی کافی ہے پر علی دا گھارے ایک منگ لوے پوری فیملی دا مل جانتا ہے جسے سمجھ آئیے بولو میں آگے چلنا جاؤ یاسین میاں میں تو نہیں آگے پڑھ سکتا کدھر جا رہے ہیں آپ چھوڑ دے سب کچھ یار بہت تھوڑا سا وقت ہے میں چلنا جاؤں گا میں باقی شیڈول آپ کا بات بھی ہوگا آگے آئے ہیں مہمان تو آگے ہیں نا فیضہ سارے تو پھر یاسین کو آگے لائے میرے میں کدھر آئے میں میں اس سے بات کر رہا ہوں اچھا پھر میں آپ آگے پڑھ رہا ہوں تین دن گزر گئے لنگر سیدہ کرایا یتیمہ مسکینہ تے کہہ دیا نو تے کرا کے ہمانے انما نتعمکم لیواجہ اللہ لا نرید منکم جزائم ولا شکورا خبردار روٹی کھانا لے ساڑا شکریہ دانا کرن سن تو آڈے کو لو جزا نہیں چاہیتی اسی تے یار راضی کرنے کھلایا نا شکریہ نا شکریہ اچھا انہوں جڑا آگیا اچھا ابھی میں ایک آیت چھوڑ کر اگلی آیت پڑھ رہا ہوں اللہ فرمان دا ہے قیامت کا دن مشیبت کا دن ہوگا کائنات پریشان ہوگی آل محمد خوشی سے ہوں گے فاطمہ اس دن شرور میں ہوں گی حسن اس دن مزے میں ہوں گے علی اس دن لطف میں ہوں گے کیوں وَجْجَزَا أَحُمْ بِمَا شَبَرُوْ وَجْجَزَا أَحُمْ بِمَا شَبَرُوْ جَنَّتَمْ وَحْرِیْرَاْ میں نے آلِ محمد کو جنت کا وارش بنایا کیوں جیسا سبر ان میں دیکھا کسی میں دیکھا ہی نہیں بھائی بھولو فاطمہ جیسا سبر کسی میں نہیں ہے حسن جیسا سبر کسی میں نہیں ہے بھولو زبان اللہ سارے علی جیسا سبر کسی میں نہیں ہے حسین جیسا سبر کسی میں نہیں ہے یا اللہ پھر فرمایا میں اللہ مسلمانوں میں مومنوں میں علی تیرا کردار دیکھنا چاہتا ہوں اللہ باق دیکھنا چاہتا ہے ان میں سبر آجائے جن میں سبر آجائے اللہ اسے لیڈر سے پتا کرتا ہے اسے امام بنا دیتا ہے جنت اسے عطا کرتا ہے اسے نہ لے جدہ وجود سبر آجائے اچھا بھئی گزارش ہے کہ مجھے سورہ شافات یاد آ رہی ہے 37 نمبر سورہ ہے میں 99 نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں میں 100 نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں میں 101 نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں میں 102 نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں اچھا بھئی جوانوں اس جوانی نو اگل آنی ہے جیڑی قرآن لینی بول دی پہ جنو قرآن نلجنی تعلقی ہونا شبان لاکھ ہونا ذرا اچھا بھئی یہ 5-6 آئیتہ میں انہوں پڑھ لین دیو پھر میں خطاب شروع کرانگا آہا ابھی خطاب نہیں شروع ہوا ابھی تو میں تمہید پڑھ رہا ہوں پھر میں خطاب شروع کرتا ہوں بھائی میرا سلام ہے عشمیہ بیوی کی جوتیوں پر جن کی پرسنل باتیں قرآن کی آئیتیں بنی بیٹا کامران اسماعیل کے بابا ابراہیم اپنی زوجہ حاجرہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور حاجرہ نے فقط اتنا کہا بابا جی مدت ہو گئی ہے شادی ہوئی ہے علیہ اولادی نہیں ہوئی حضرت ابراہیم نے زوجہ کے سامنے سینے پہ ہاتھ رکھے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی آیت پوری ہو گئی ہے فرمایا جانے والا ہوں میں اپنے رب کی طرف تو اسی چپ کر کے سن گئے ہو میں پھر پڑھنا چلے ہاں میں اپنے رب وال عوی شاہب انہی بے شک میں ظاہبن جانے والا ہوں الہ ربی اپنے رب کی طرف یہ رب کس طرف ہے نہیں جو طرف میں آج ہے وہ رب کہاں رہا رب تو جتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے اتنا اس طرف ہے حضرت ابراہیم جتے بھائی چھنے ہو تھے رب کوئی نہیں ہے تو پھر یہ کیوں فرمایا نہیں گھرہا لنو چلے ہاں میں رب وال ادھا مطلب ابراہیم پہ سمجھان دینے زمانے والو اللہ ہر جگہ ہے پر کدھرے نیڑے ہو کے سن لیں دے پاگل نہیں جڑے پیر پتھان نو سلام کرن جانے آ پاگل نہیں جڑا داتا شاہب جانے آ پاگل نہیں جڑے پاک پتھان کھجل انیا پہ جاننیا رب ساڑے پنڈ بھی ہے پر پاک پتھان نیڑے ہو کے سن لیں دے جسے سمجھ آئیے چھپ کیوں بیٹھا ہوا ہے یار اہاں تمہیں رائے وینڈ میں نیڑے نظر آیا ہے ہمیں ولیوں کے آفتانے پہ نیڑے نظر آیا ہے میں وینا کیمیران ہی نکلتا حضرت ابراہیم فرمایا میں انہوں دی نہیں چاہی دی میں پتر بھی نہیں چاہی دا جو تیری مرضی ہو دیل ہے پر نیک دیں کیا دیں بھئی سارے بچے بولو کیا دیں نیک اللہ پاک نو ابراہیم پاک پہ فرمادنے میں انہوں نیک چاہی دے اللہ پاک نو چاہی دا تھی فرمادہ ابراہیم کو منڈا تنو اہوجہ دینے ہیں جڑا مزید تو بار نہ نکلے تو جو نیک منگیا ہے کو بچہ اہوجہ دے دینے جیدی تسبیح نہ چھٹے جڑا اتقاف ہی نہ چھٹے تو نیک منگیا ہے نا مالک میں تیری کریمی تو صدق جاوان نیک تیری نگاہ قدرت اچکن واندے نے فرمایا اگلی آیت پڑھو نا تو سیاک ہوتے میں پڑھا نا رب فرمایا فبشر نہ ہو بھی غلام مبارک ہو بھی خلیل ایک غلام دینا تھی اللہ پتر منگیا ہے نیک منگیا ہے تو غلام پہ آنا ہے رب فرمایا زمانے والوں سمجھ جاؤ جڑا اپنے پیو دنال ٹور دا ہوئے تچھات کالیا نو ہنج لگے جو میں کوئی چودریتیں نوکر ٹوریا جاندہ ہیں ان نو ہی تھے میں نیکا جسے سمجھ آئیے چھپ کیوں بیٹھے ہو یار جڑا اپنے پیو دنال ٹور دا ہو ملازم لگے سمجھو نیکے فبشر نہ ہو بھی غلامین حلیم حلیم بیٹا دیں گے حلم کا ترجمہ پھر کر لیں گے بات لم بھی ہو جائے گی فلمہ بھلغم مہ حسایا اسماعیل اپنے بابا کے ساتھ چلنے کے قابل ہوگے باپ نے بیٹے سے کہا بڑے مدد کے بعد ملنے آئے اور آگ کہلے گے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے زبان کرنا ہوں فنظر مادہ ترا کیا خیال ہے تیرا قدیخ خبرنا لین والا بابا جمدیاں سار مان دے نال جنگلیں چھڑ کے واپس ٹور جائے عید والے دن ویں کپڑے نہ لے کے دے وے دو دا خرچ بھی نہ گلے مہینے دا مانو راشن بھی نہ گلے تے ملن آئی گیا ہے تے ہم دے ہی اندھا ہے میں تنو تکبیر پھیرلا وہ تے ساڑے ور کا پتر بیٹھا ہوندہ دے اندھا ابا تیرا بندہ ایسے ہی ابا کو گل کر کرنا لی تیرا بندہ ایسے ہی اسمائیل میں تیری جتی تو صد کے جاں وہاں کہلنا کہ بابا جلدی کر بابا جلدی کر بابا جلدی کر اگلا جملہ سنوں گے قرآن کا بابا جلدی کر نہیں پڑھوں گا آگر چھو بیٹھے ہو بابا جلدی کر بابا چھوری پھیر میرے تے تاکہ میں دستان صبر کی میں کرید آئے اچھا بھئی آپ اجازت دو تو خطاب شروع کیا جائے اچھا بھئی میں سمجھ گیا آپ کا دل نہیں کر رہا بالکل نہیں کر رہا تو میرا بھی نہیں کر رہا کوئی بات نہیں میں میرے مرید ہیں میں پھر کسی دن آکے خطاب کرلوں گا آپ نے مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے بارہ نمبر سورہ ہے اور مجھے نبے نمبر آئیت یاد آ رہی ہے اللہ بادشاہ جناب یوسف سے فرما رہے ہیں یوسف پھر پرامان چنگی نہیں نہ کی تھی اللہ بادشاہ چنگی نہیں کی تھی یوسف پھر پرامان مارے ہیں نا اللہ بادشاہ بڑا مارے ہیں یوسف پھر مردہ سمجھ کے چھڑے آنے نا مالک مار ہی چھڑے آنے یوسف پھر خوبے چھٹے آنے نا مالک خوبے چھٹے آنے یوسف پھر کھوٹے سکھے ویڈ چھوڑے آنے نا مالک ویڈ چھوڑے آنے یوسف اگوں جلائخہ چنگی نہیں نہ کی تھی مولا ذرا چنگی نہیں تو کی تھی یوسف عزید مصر بھی چنگی نہیں نہ کی تھی مالک کئی سال گزر کے جیلے ڈاک شڑے آسو یوسف جی ویاسبر ہائے ہائے ویاسبر یوسف یوسف سبرنا یوسف سبرنا چڑ یا اللہ کوئی فیدہ ان اللہ اللہ یدیو عجر الموسینین تیرے سارے بدلے میں نہ لوا منو رب کونہ کئے گا بھائی بولو جسے سمجھ آئی ہے بات کی یوسف برا تیرے کلو کنک مانگ دے پھرنگے سبرنا چڑی یوسف زلیخہ تیرے نادی تثبیح کردے گی سبرنا چڑی یوسف عزید مصر تیرے جو لین آئے گا سبرنا چڑی یوسف میں پرامانو ماں پیونا کھلار کے تیرے سجدہ نہ کروا منو رب کونہ کئے گا بھائی جسے قرآن سے جتنی محبت ہے شبان علاقہ ہو ذرا اب آپ اجازت دے تو خطاب شروع کیا جائے میں سمجھ گیا آپ کا دل نہیں کر رہا تو میں بھی نہیں کر رہا ہے خطاب مولانا ایسے خطاب تھوڑی ہوگا آپ کا مجمع تھنڈا ہے میرے مزاج پہ نہیں مل رہا تو میں نہیں آگے پڑھ رہا میں سورہ رات پڑھ رہا ہوں تیرہ نمبر سورہ ہے میں انیس نمبرائی پڑھ رہا ہوں بیس نمبرائی پڑھ رہا ہوں نمبرائی پڑھ رہا ہوں بائیس نمبرائی پڑھ رہا ہوں تئیس نمبرائی پڑھ رہا ہوں چوبیس نمبرائی پڑھ رہا ہوں پچیس نمبرائی پڑھ رہا ہوں آپ چھپ رہیں گے تو پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا ایسے نہیں مجھے پڑھنا جیسے قرآن سے جتنی محبت ہے اتنا اونچی شبان علاقہ ہو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم واللذین صبرو واللذین صبرو واللذین صبرو ابتغاء وجہ ربہم آپ کا ٹائم شروع ہو گیا ہے آپ کھڑے ہوں یہاں سے تکریش شروع کریں یہ اردو پڑے اردو اردو کوئی پریجان نہیں اٹھ کے کھڑے ہو جارہا مجھے پتہ ہے میں آپ کو بوجھنی ڈالتا زیادہ یہ انڈرلائن ہے اس کو پڑھ دیتا ہے واللذین صبرو ابتغاء وجہ ربہم تسی صبحان اللہ کہلو نہیں آجے نہ پڑے آجے جی چھڑو آجے نہ پڑے آجے یاسین اکیلے کو سنانے میں نہیں جتنا میاں یاسین صبحان اللہ کہے جبانا لاؤ بیٹھ کے صبحان اللہ اچھا جی اب پڑھو اور وہ جنہوں نے مائک سادہ کرو اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے صبر کیا اور وہ جنہوں نے اپنے رب کا چہرہ طلب کرنے کے لیے رب فرماندہ ہے جیڑا صبر کرے گا میرا مکڑا مشکراندہ بیکھے آئے آئے جیڑا صبر کرے گا رب تا مکڑا مشکراندہ بیکھے گا اچھا بینے کو میں تئیس نمبر آئیت پڑھوں ٹوانٹی تری نمبر آئیت ہے آپ نے ترجمہ دینا ہے بشماللہ الرحمن الرحیم یہ میری آنکھوں کے سامنے آگئے جناتو ادنی یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وعزواجہم وزریاتہم والملائکتو یدخلونہ علیہم من کل بابی ہمیشکی کے باغات ہمیشکی کے باغات فاروق کمران باغ نہیں باغات لفظ اگر ہوتا ہے جنتو تو معنی ہوتا ہے ایک جنت لفظ ہے جنات معنی ہے میری ساری جنتیں سبحان اللہ سبحان اللہ میری ساری جنتیں آپ ماننا کیا کریں ہمیشکی کے باغات ساری جنتیں اب آگے پڑھو ایک دفعہ سبحان اللہ کہو سارے ہمیشکی کے باغات جن میں وہ داخل ہوں گے ان کے اور ان کے باپ داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے جو نیک ہوئے اور پرشتے ہر دروازے میں سے پرشتے ہر دروازے میں سے پرشتے ہر دروازے میں دیکھو بیٹا سنو اللہ نے فرمایا نمازی کے لیے ایک جنت کا ایک دروازہ کھلے گا روزہ دار کے لیے ریان نامی جنت ایک کا ایک دروازہ کھلے گا ہاجی کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھلے گا لیکن جب سبر والا آئے گا میں ملائکہ سے کہوں گا میری ساری جنتوں کے سارے پھاٹک کھون سبحان اللہ اللہ بادشاہ کوئی نبی آ رہا ہے کوئی رسول آ رہا ہے کوئی پیغمبر آ رہا ہے یا پیر پتھان آ رہا ہے فرمایا نہیں ایک بندہ آ رہا ہے جو سبر کرتا تھا فرشتو میری تسبیح چھوڑ دو اور اس کا استقبال کرو جا کے اور وہ جنت کے جس گیٹ سے آئے اسے آنے دو نا جدرو آن دے انہوں آن دیو نا اچھا مالک پھر بیٹا میں اگلی آیت پڑھو مالک فرمایا ملائکہ جب یہ جنت کے گیڑ پر پہنچے نا تو اس کو روکو دہلید جنت پر روکو اور اسے کہنا سلام علیکم سلام ہو تم پر سلام علیکم بسم اللہ کیسے یہ سابری کہا اللہ عمر دراز کرے سے تو سلامتی آتا فرمائے بھئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ناتخانان شیری لسان زندہ بات کہے اللہ پاک عمر دراز کرے سلام سلام علیکم سلام ہو تم پر رب فرماتا ہے ملائکہ یہ جنت کے جس طرف سے ہاتھ ہے اسے آنے دو لیکن جب دہلید ہے جنت پر پہنچے تو اسے کہنا رک جا جب وہ کھڑا ہو جے تو اسے کہنا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے آئے آئے محمد کا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے اگر وہ پوچھے میری نمازوں کی وجہ سے سلام ہے میرے رودوں کی وجہ سے سلام ہے میرے حاج کی وجہ سے سلام ہے میری ترکاتوں کی وجہ سے سلام ہے اسے کہنا نہیں سلام علیکم بما سبرتم تم چھپ کیسے بیٹے ہو جی جی سلام علیکم بما سبرتم اے میں ترجمہ کروں تو پہلے آپ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اب تو انہوں بھی کہہ رہے ہیں ہاتھ چکے کوری سبحان اللہ فرماؤ سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے سبر کیا رب فرماندہ ہے فرشتو اسے کہنا میرا سلام ہے اس سبر پر جو تو سبر کر جی اجازت دیو تو ان خطاب شروع ہو جائے اچھا نہیں تو اڈا نہیں دل پہ کر تو اڈا نہیں تو اڈا آجے مولانا جب تک دل نہیں کرے گا تب تک قرآن پڑھوں گا جب دل کرے گا پھر خطاب شروع کروں گا پھر قرآن پڑھوں گا سبحان اللہ خیال ہے آپ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ بات شروع کر لی جائے سبحان اللہ اب یہ اتنی زمین سخت تھی نا مجھے حال چلانے پہ بڑا زور لگ گیا ہے اب یہ زمین نرم ہو گئی اب میں دانہ رکھوں اور بات کروں شبر کسے کہتے ہیں سبحان اللہ بیش شبر ہے کیا شبر کہتے کسے ہیں لو بیٹا میں سورہ حود کھول رہا ہوں گیارہ نمبر نہیں تقریر آپ ہی نہیں کرنی آپ کھڑے ہو جائے بیان آپ نہیں کرنا ہے سورہ حود ہے گیارہ نمبر سورہ ہے میں نو نمبر آیت دیکھ رہا ہوں دس نمبر آیت دیکھ رہا ہوں گیارہ نمبر آیت دیکھ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو میں نو بھی چھوڑتا ہوں وقت تھوڑا ہے میں اب جلدی سے ممبر چھوڑوں میں دس اور گیارہ نمبر آیت پڑھوں گیارہ نمبر سورہ سے بیٹا چھو بیٹھی ہو یار آپ کیسے عجیب آدمی ہو یار جیسے قرآن سے جتنی محبت سینے کا زور لگا کے شبان اللہ کا مہرانہ بے سورہ یارہ ہیں جیسے تو سی اتھانو یاراں بڑھا کے سبحان اللہ نہیں کہہ ساکتا آئے اچھا بھئی میں کیا پڑھا ہوں نہیں ابھی میں پڑھا ہوں کہ صبر کہتے کسے ہیں صبر ہے کیا بھئی سنوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاللہِ اِنْ اَزَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ دَرَّاءَ مَشَتْهُ لَيَقُولَ نَذَهَبَتْ سَيِّعَاتُ أَنِّ اِنَّهُ لَفَارِحٌ فَخُورُ آیت پوری ہوگی اِلَّا الَّذِينَ سَبَرُوا وَعَمِلُوا شَالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَقْفِرَةٌ وَعَجْرٌ کَبِيرٌ سُبْحَانَا الَّذِينَ لَجْ اَایت سَمْپَرُوا جِي سَمْدَسُو جِي سَبَرْكِنُوَانْ دَنِي اے پڑھیے جی آج یہ نہیں پڑھنا جناب میں پھر ایک باری پوچھ پڑھے جی دےو جناب اے پیچھے اے پیچھے والے نے میں چھوٹی دیتی ہوں دی یہ اور بے شک اگر ہم اسے اٹینشن پلیز اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے آیت پوری ہو گئی مگر لیکن نہیں ابھی نہیں ابھی پلنی کچھ پڑھا ایک دفعہ پھر سے دوہا دے گا ایک دفعہ پھر سے اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں بلا شبہ وہ یقیناً بہت پھولنے والا بہت فخر کرنے والا ہے دیکھیں بیٹا رب جی فرما رہے ہیں کہ اگر کسی پریشانی کے بعد ہم کسی کو سکون دیں تو وہ سکون کو پا کے کہے گا اب پرابلم ختم ہو گئی پھر وہ پھولے گا تکبر کرے گا فخر کرے گا نہیں میں نہیں سمجھا سکا رک جاؤں کسی کمی نو جڑک کسی دیاں مجھاں چو کے گزارہ کر دے انو سو مجھ رب میں اپنی دے چھڑانا تے فیر وہ اپنے قلیے تے سو مجھ وے کناکے گا خیر ہو گئی ان کو اٹینشن نہیں تے آکڑے گا فخر کرے گا تکبر کرے گا اکات بھول جائے گا اللہ اللہزین صبرو آگے آیت پڑے ترجمہ پڑے مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا رب فرماندہ ہے جیڑا صبر کر دے انو جنہ مردی دے چھڑا اکاتے چی رہیں دے آئے 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 بھولو جسے سمجھ آئیے بات اللہ کو میربانی کر چھڑے تے اکات نہیں پھول جائی دی رب فرماندہ ہے جیڑا اکات نہ پھولے پھر میں ادھے نالا کیا بات نہیں میں سمجھا پا رہا یار ہاتھ دو گئی ہے اے چھا ایدہ نائے صبر جدو بندہ اکات جرہوے یار ہاتھ دو گئی ہے جیوی چھو بھئی ٹھوے اس دو آسان کیویں کرانگا وقت دا بادشاہ اپنی سواری تے نکلے آئے دو شارہ دن کاک خوترد ہے جدہ نا ایاز ہے تے کادیاں پلیاں شڑکتے لاکے بھئی ٹھیک آپ یا ویڈ ہے بادشاہ دی سواری رک گئی سواری چو بادشاہ نے اشارہ کی تا اے دا گریٹے اوہ شکے بہت قیمتی ہے تھلے اتر کے بادشاہ نے اگلے کانو پچھیا اے دا گریٹے اوہ شکے اس تو ڈبل ہے تیسری پلی چو کاب پھاڑ کے بادشاہ اندھا ہے اے دا گریٹے اوہ شکے تیری شاہی بیچ چھڑی ہے نا اے دا ملدے ہی کوئی نہیں سکتا بادشاہ کہنے لگا تو کالا ہے کہ زافران دی قیمت میں دس نہیں اوہ شکے اے دکا ہے پر جنو مالک چون لے اوہ دے ورگا تے کوئی نہیں bars ta جنو سمجھ آئیے چپکیوں پر آگیا ہے یار میں پھر دھڑا دینا جنو مالک چون لے اوہ دے ورگا تے کوئی نہیں نہ ہوتا میں پھر اکھل لگا جنو مالک چون لے اوہ دے ورگا تے کوئی نہیںchwanda اوہ شکے پھر یہ گھلے دیں تمہیں چنیا گیا تو کاک خوترن دے قابل نہیں آئیتوباد میرا مشیرے خاص ہیں تو وزیر آزم ہے میری سلطنت دا کاک چھوٹ گیا شائی لباس مل گیا شائی پروٹوکول مل گیا شائی گڑی مل گئی شائی ملازمین شائی کوٹھی شائی کھانے پینے ان آل دیا نو آخر آگتے لگنی تھی نا کہ رات و رات وزیر ہو گیا کاک خوتر دا ان عیب شیب لب دینے پہ لب دا کوئی نہیں جو تو لبے آتے رات ادی نو نکل دا ہے جنگل یہ چکی ہے اتھے جا کے بھیند ہے ان آسویر بادشاہ نو شکیت لاتی کہ رات نو تیرے پیسے نپ دا ہے جو دو پیسے پورے ہو گئے تیری شائی تے کبضہ کر جائے گا بادشاہ بھی آئی دبے پاؤں دے نال چلیا نال وزیر وزور بھی نال چلے جو دو جنگلے چو کٹیا آئی نا تے محمود اندر وڑیا نا بادشاہ بھی پیچھے پہنچیا گے ایک باکس پہ آسی وزیرہ اشارہ کی تا دے نو کھلا آئے دیچ نوٹ نپے تو اور سا کہا کھولے نو اور سا ایک باری بادشاہ بکیا پھر سارے وزیر بکیا اور سا کہا فقیران دی کو لانگ پردے بھی انتے نے نا کھلا اور سا کہا نہیں کھولے نو اور سا کہا بندے بار کڑ کلہ بیخلے اور سا کہا نئی بچدیس آرہے ہیں دے سامنے کھولے نو جو دو کھولے آئے دیچو تین پلیاں ایک رمبا ایک داتری ایک مسلحہ نکلے آ اور سا کہا ایک ہی ہے اور سا کہ بادشاہ سارا دن شائی پروٹوکول شائی کھانے شائی لنگر شائی محول شائی فیصلے کرن تو بعد ادھی رات نو ہے مسلحہ بچھا کے سلام پھیر کے دو نفل ود پڑ کے تے پلیاں سامنے رکھے پلیاں سامنے رکھے رمبا تے داتری سامنے رکھے اللہ نوانا اللہ میری اوقات تے آئی سی ٹھنڈا بولے ہو یا اللہ میری اوقات تے آئی سی نا اے تے تیرا فضل ہے نا تیرا کرم ہے نا شاہ جی ہو بھی تے سید ہے نا جڑا گھڑی چاہ سلے ٹک ٹاں پہ کردہ ہے یہ تے کرم ہے نا ہوتا نانے دی خدمت پہ لیندہ ہے شبان اللہ کر جا کیا کھنا جے جن سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے شبان اللہ کو رب فرما دا ہے جنہوں میں قات دے دیاں شان دے دیاں وہ فیر اوقات چربے سمجھے سبر پہ کردہ ہے جسے سمجھ آئیے سینے کا زور لگا کے شبان اللہ اچھا بھئی وہ کتنے بجے خطاب شروع ہوا تھا مجھے ذرا یاد کرائیں گیارہ بچ کے گیارہ بچے اچھے نہیں کیتا جی بیٹا میں سورہ حامیمہ سجدہ پڑھنا چاہتا ہوں اکتالیس سورہ ہے قرآن حکیم کا میں تیس نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں کتیس نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں بتیس نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں تیتیس نمبر آئیت پڑھنا چاہتا ہوں پپن تیس نمبر آیت پڑھنا چاہتا ہوں چاہتا تو ہوں پر آپ نہیں بول رہے پھر نہیں پڑھتا نہیں پڑھنی نہیں پڑھنی تھی نمبر گئی کار جا کے پڑھانگا تسی چھوپ ہو اس واسطے تسی ا mouths �وپ ہو بتی بھی گئی گئی کار جا کے راج پڑھانگا کوئی گال نہیں اثنی پڑھا پیا تسی چھوپ ہو تیتی بھی گئی پچھے دو رہ گئی انہیں جی تُسھی چھوپر ہے گئے یہ بھی گئیاں میں بھی گیا جیدہ دل کر دے ہوں جیدہ مو چوتی نمبر نہیں باندھا وہ چوتی نمبر سونلوے شبان اللہ کہے گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں نال پینتی بھی پڑھنگا سونہ شبان اللہ کہا جی بولو میں بلکل ہی پریشان ہو گیا تو اڈی خموشی وے کے اب میں یہ سورہ حامیمہ سجدہ تالیس سورہ میری آنکھوں کے سامنے ہے میں چوتیس نمبر آئیت پڑھنوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت پوری ہوگا مدھانی آیا میں پھر اسی آیت کو پڑھوں گا وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا سَيِّعَةُ اِدْفَعَا بِالَّتِهِيَا اَحْسَنُ فَإِذَا لَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ اَدْدَعَوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ هَمِيمُ آیت پوری ہوگا جیتے رہیں اگلی سنیں وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَاهَا إِلَّذُوهَ الزِّنْ عَظِيمُ لو بیٹا یہ یہاں سے ایک دفعہ شبحان اللہ کہو سارے سون رہے ہیں سون رہے ہیں نا جسے قرآن کی جتنی سمجھ آرہی ہے اتنا شبحان اللہ کہلو ذرا بیان ہو رہا ہے بیان ہے علی کا کردار بیان ہے علی کا کردار اللہ نے علی میں سبر دیکھا اللہ نے فاطمہ میں سبر دیکھا اللہ نے حسن میں سبر دیکھا اللہ نے حسین میں سبر دیکھا آلِ محمد کا کردار بیان ہو رہا ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر ہاں تو کیا کردار ہے آلِ نبی کا پڑھو جی سناؤ جی قرآن پاک بابا جی جاگیں حلا دیں تھوڑا تھا ان مدرگوں کو حلا دیں ٹھیک ہے ہو گیا ایک دوبار پھر سبان اللہ کہہ لے جناب اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی برائی کو ابھی نہیں آگے چلیں اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی ابھی نہیں آگے نہیں چل سکتے بات کی سمجھ آئے گی تو آگے چلیں گے پھر سے پڑھیں جناب اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے نہ برائی دیکھو بیٹا گھر بیٹھ کے اسی مشفرہ کرنے جمیں پراہ کرے گا جنہوں نے اومے کرنے دیکھو بیٹا توجہوں سے سنے میرا بڑا لمبا سفر ہے بڑے ذلک راس کر کے میں ہوں سوہ پانچ سو کلومیٹر سفر ہے سات گھنٹے کی ڈرائیو لکھا ہے نا میں نے دیکھا ہے نا نیویگیشن گھر بیٹھ کے ہم کہتے ہیں جمیں پراہ کرے گا اوڈنال اومے کرنا ہے جمیں پین چلے گی اوڈنال اومے چلنا ہے جمیں کوئی چلے گا اوڈنال اومے چلنا ہے جمیں میں کوئی چلے گا اوڈنال اومے چلنا ہے جمیں کوئی کرے گا اوڈنال اومے کرنا ہے جمیں کو چاچا کرے اوڈنال اومے کرنا ہے جمیں برادری کرے گی اوڈنال اومے کرنا ہے رب جی سائی تیج پہ فرمان دینے چلے ہی ہو گئے ہو کوئی بدی پہ کر دے تو سیوی باد ہو گئے ہو رب جی نے فرمایا چلے ہو نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے آئے آئے نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ادفع کامران ادفع بلہ تھی ہے آسن برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے مالک فرمان دے کسی دی زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی تے زیادتی برداشت کر کے مشکراتے سہی کدی کسی دی زیادتی تا بدلہ پیار نالتے دے کے ویخ کدی دیکھو میں سمجھا نہیں پا رہا نظام الدین اولیاء سبان اللہ میرے پیر سفر پہ کر دینے تے دریادہ کنارہ تے ٹھوانا ڈوب دے پیا حضرت نظام پاپ نے وکھیا ٹھوانا پہ ڈوب دے اگاں ودے ہاتھ ود آیا کڑیا وہ ڈنگ مار دے ان شڑ دیتا آدھ دبایا ان پھر کڑیا وہ پھر ڈنگ مار دے ان پھر شڑ دیتا پھر آدھ دبایا ان پھر کڑیا وہ پھر ڈھنگ مار دے پھر سڑ دیتا پھر آدھ دبایا اخیرہ ان کو کٹ کے بار ماریا نالد مریض نے قدم تے اطلاقیا کہے سید وہ ڈنگ مارنو باز نہیں آیا تسی بچانو باز نہیں آئے آپ نے فرمایا وہ ٹھوہا ہوں کہ بدماشی نہیں چھڑ دا میں سید ہو کے نیکی چھڑ دا واہ 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 یا رسول اللہ نہیں آگے سنیں گے تو آپ کی روح کام جائے گی یار بولو تو صحیح جسے جتنی سمجھ آگی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر جی کامران نہیں ہے پھر سے آئیت کا ترجمہ پڑھیں ذرا برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے رب فرما دے کسیدی زیادتی دا بدلہ محبت نہ لدے کے ویخ کسیدی زیادتی دا بدلے پیارتے کر کے ویخ مولانا جا کے بیٹھے نا آپ کیسے سو گئے ہیں یار انیسوہ روزہ ہے کوفہ کی مسجد ہے مشلے پہ علی ہے فجر کی نماز ہے پہلا سجدہ ہے عبد الرحمان ابن ملجن نے تلوار ماری مولا علی دا سیرنج کھل گیا جو میں کتاب کھل دیئے حضرت امام حسن اغان ودے سر تو پگ لا کے باب دا سر جوڑ کے سر تو پگ ولی خون نہ لطپت علی دیوار نہ لگے نے حسن نے گربان تو قاتل پڑے آئے مولا علی دی اینج نگاہ اٹھی وے کے فرمانے حسن جی بابا میرے قاتل نو چھڑ دے جی بابا میرے قاتل نو چھڑ دے حسن جی بابا رات میں افطاری امے کل ثوم تیری ہمشیرہ دے گھر کی تیسی تیری بہن میرے قل نمک کھجور تے دو دچ شید پا کے تریش ہیں وہاں لے کیا یہ افطاری دے ٹائم میں دین واقع ہے تیرا بابا علی اتنے تکلوف نلتراوی افطاری نہیں کر دا دودھ واپس لے جا صبح کم آسی حسن گھر جا بہن کو لوگ او شربت لے کے آ حسن مسجد تو دوڑ لائیے گھر آئے نے ہمشیرہ نوہ کیا بابا جڑا شربت دکھوایا ہے او شربت دے دیو دو دچ شید ملے ہو یا شربت لے کی مسجد اندر آکے کہ بابا شربت پی لو مولا علی حکواری شربت وے کیا ہے پھر حسن دی شکل وے کیے پھر قاتل نوے کیا سانالسانی رالدہ پرمادنے حسن جی بابا میرا قاتل تھک گیا ہے انہو شربت پلا دے آپ پڑھیں آیت کو پڑھیں پھر سے پڑھیں ترجمہ میں سمجھائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے تھنڈا بول رہے ہو میں کیسے آگے چلوں یہاں دیکھیں مجھے شورہ محمد یاد آ رہی ہے میں اس آیت کو پھر سے لوں گا آپ سے اسے نشان لگائیں گے اسے نشان لگائیں گے اچھا نہیں انگلی کے ساتھ رکھ لیں نشان کہیں آپ سے گمنا ہو جائے یا یہ ہے اس میں اگر ہے تو یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں ذرا یہ پھر نکت اچھا ہے نا ٹھیک ہے میں شورہ محمد پڑھ رہا ہوں سنتال نہیں پڑھ رہا اس طرح میری مجبوری یہ ہے کہ میں نے پھر بھی قرآن پڑھنا ہے پھر بھی قرآن پڑھنا ہے پھر بھی قرآن پڑھنا ہے اب اتنے شوریلے بندے کے شام میں شیر شروع کر کے بھست ہوں نہیں نہیں سمجھ آئی مطلب سابری صاحب جیسے شوریلے آدمی کے سامنے میں بھی کان پہ ہسرا کے شیر شروع کر دوں تو پھر بھستی ہونا ہے نا میں میری عزت تائیں بچنی ہے میں قرآن پڑھ لوں جسے قرآن سے جتنی محبت ہے سینے کا ذور لگا کے شبان اللہ کا ہو نوجوانوں میں سورہ محمد پڑھ رہا ہوں سنتالیس سورہ ہے قرآن حکیم کا میں بائیس نمبر آیت لے رہا ہوں میں تائیس نمبر آیت لے رہا ہوں میں چوبیس نمبر آیت لے رہا ہوں میں بس چوبیس تک بائیس تائیس اور چوبیس تک بسم اللہ الرحمن الرحیم فَهَلْ أَشَيْتُمْ فَهَلْ أَشَيْتُمْ فَهَلْ أَشَيْتُمْ نہیں مذارا فَهَلْ أَشَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ مَن تُفْثِدُو فِي الْأَرْضِي وَتُقَتِّو وَرْحَامَكُمْ آیت غوری ہو گئی اُلَائِكَ الَّذِي لَعْنَهُمُ اللَّا فَأَشَمَّهُمْ وَأَعْمَاهُ اَبْشَارَهُمْ آیت غوری ہو گئی اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ اَمْ أَلَا قَلُوبِنْ اَقْفَالُهَا آیت غوری ہو گئی تو کیا تمہارے یہ لچھن انداز نظر آتے ہیں اسی انداز نہ آکھو جیڑا اللہ لفظہ کہنا لچھن تو اڈے ٹھیک نہیں لچھن ہی دسو سانو تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں رب پہ فرماندہ ہے تو اڈے لچھن ٹھیک نہیں یار کیسے آگے چل پھرے محمد رب پہ فرماندہ ہے تو اڈے لچھن ٹھیک نہیں کی غلطی کر بیٹھے ہیں آگے دسو جناب چار چھلڑاں تو اڈے اکاؤنٹ چکھیاں آجان یا دو مجھاں تو اڈے قلیت چکھیاں آجان یا کو تو اڈی نوکری چنگی پلی گورنمنٹ دی یہاں کو چار پیسے تو اڈے قل آجان پھر کیوں ہے زمین میں پساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو تمہیں نہ بہن نظر آئے نہ تمہیں ماں نظر آئے نہ تمہیں کرشتہ نظر آئے نہ تمہیں بھائی نظر آئے نہ تمہیں غریب چاچا نظر آئے نہ تمہیں غریب ماما نظر آئے اللہ فرمایا لانتے تیری جائدات تے دولت تے تیرے منصب تے تیرے عہدے تے تیری نوکری تے تیرے معاملات زندگی تے لانتے اور انہیں حق سے بہرہ کر دیا کان ہیں پر بولے ہو اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیا آنکھیں ہیں پر اندے ہو تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں تم نے قرآن پر غور نہیں کیا گھر قرآن رکھ دیا اتھے گھٹا جم گیا ہے کہ تیرے پڑھ لیا ہندہ تے تینوں سمجھ آجان دی سبر کے نواندے میں جسے سمجھ آئی ہے شبان اللہ کہو یار ریت کے ٹپے پہ بیٹھے ہوئے بلے شاہ نے سبر سمجھاتے ہوئے کہا ہوئے حجوی کیتی جاندے ہو لووی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا تے پیج مسیتی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو فرض پلا اچھا تسی نہیں سننے رہن دیو خدا خدا کر کے ایک شیر یاد آیا وہی نہیں سننا دے رہن دیو مہنگڑا کے شیران دی پیکٹری لائی تھی نہیں پیا پڑھ دا چھڑو ان کی درے اور جا کے پڑھنا نہیں پیا پڑھ دا ایڈا تھنڈا شبان اللہ کھو کے یار جیدہ دل کر دے پڑھا ہوں چیہا کھو شبان اللہ ذرا بلے شاہ فرمایا حرام وی پیتی جاندے ہو نمازہ نیتی جاندے ہو حجوی کیتی جاندے ہو لووی پیتی جاندے ہو کھو کے مال یتیمہ دا پیج مسی تھی جاندے ہو پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سی تھی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں دبے کی تھی جاندے ہو فرد بلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو بلے شانوی تے دشو ایک ہی کی تھی جاندے ہو واپس چلیں اس آیت پر ہمیں بتائیں صبر کسے کہتے ہیں رب جی نے فرمایا بیٹا شادہ رہنے دوں نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے ادفعہ باللہ تیہ آشن شاباش کسی کی بدی کے بدلے نیکی کارنا ڈیڑ کنٹا ڈیڑ کنٹا قرآن سن کے صبحان اللہ پیتی جاندے ہو ایک ہی کیتی جاندے ہو حضرت امام حسین دے بیٹے اچھا گل سنو توارڈج کوئی ایسا بندہ ہے جنہوں اس گلدہ پتا نہیں کہ ہور نے را روکیا سی تے حسین شہید ہوئے یار ہور را نہ روک دا حسین کسے امن دے علاقے میں چلے جاندے شہید نہ ہندے ہور را روکیا تے حسین شہید ہوئے وہ حسین تیرے صبر تو صد کے جان جن نے را روکے شہید کرندہ وسیلہ بنے ہیں حسین انہوں جنت دے چھے انتے بولو جنہوں سمجھ آ رہیے سبر دی اموڑے ہو امام زین العابدین امام حسین دے پتر ہیں اپنے گھر تشریف فرما ہیں ادھی رات دا وقت ہے سردی بڑی ہے بندہ ایک گھوڑے سے سوار آیا ہے امام زین العابدین اٹھے ہیں ادھا گھوڑا بنے ہیں ادھے گھوڑے نو چھارا پایا ہے انہوں گرم پانی دیتا ہے گرم بستر دیتا ہے گرم کھانا دیتا ہے اس کھانا کھادا ہے سو گئے ہے امام ساری رات مسلطے گزاری فجر پڑی قرآن پڑیا ناشتہ دیتا ان ناشتہ کردہ ایک ہے لگا شاہ جی من پچانیاں نہیں سیانیاں نہیں من من لگ دے تو اسی من پچانیاں نہیں امام زین العابدین دی اکھے چاس ہو آیا فرمان دینے تیرے پہ انہوں ہی جاننا تیرے دادے انہوں ہی جاننا جی تو آیاں ہیں میں انہوں داوی پتہ ہے جی دے وال چلے ہیں میں انہوں ہی جاننا پچھا کون ہم ہیں امام زین العابدین فرمان دینے دس مور رم نو میرے وڈے پر آ علی اکبر دے سینے میں جو تم برچی ماری تم میرے ویر دا قاتل ہیں چیخ کے کہنے لگا قاتلان دیاں انہیاں خدمتاں کون کر میں سید ساری راہ ستا رہا تو اسی منو وڈے آ کیوں نہیں آپ نے فرمایا کربلا آوے چسی توڑے پرونے بن کے آئے سانتو ساؤں کیتا جڑا تو اسی اپنے پرونے انل کر دے ہو آج تو سید دا مہمان بن کے آئے ہیں میں تیرنل ہو کیتا جڑا سی اپنے مہمان نل کر میرے آخری جملے نے میں آئے دے ترجمہ کرنا ہے پھر تو آڑے کو اجازت لینے امام دین لابدین فرمایا کربلا آوے تساؤں کیتا سی جڑا تو آنو تو آڑے وڈے آدھ سے ہے آئی تھے تیرنل میں اوپیہ کرنا جڑا سان ساڑے نانے در سے ہے کیا در سے ہے ساڑے نانے ایک باری فیر چاہ پڑھو سبحان اللہ کو سارے بندے اور نہ نیکی برابر ہوتی ہے اور نہ برائی برائی کو اس طریقے کے ساتھ ہٹا جو سب سے اچھا ہے تو اچانک وہ شخص کہ تیرے درمیان اور اس کے درمیان دشمنی ہے ایسا ہوگا جیسے وہ دلی دوست ہے رب فرماندہ ہے سبر دوالشک دشمنہ کلو سلوٹ مروانگا دشمنہ کلو سلوٹ مروانگا بیٹا نہیں کامران اٹینشن وما یلکاہ اللہ لذی نہ سبر اور یہ چیز اور یہ چیز نہیں دی جاتی مگر انہی کو جو سبر کریں سبحان اللہ توڑے اسے دا بھی میں کہہ دینا سبحان اللہ رب فرماندہ ہے کسی دی زیادتی برداشت کر کے جو دا جواب پیار نل دینا ہی تے سبرے کیا بات اے سعودہ میں دیتہیوں ننویں جنہ میں سبر آجائے بھئی اب بھی آخری جملہ سنیں گے بھئی آخری جملہ ہے قرآن کا سن لیں گے بیٹا وما یلکاہا اِلَّذُوہَذِّنَظِين سبحان اللہ اور یہ نہیں دی جاتی مگر اسی کو جو بہت بڑے نصیب والا ہے بھئی تیرے پڑھن تم ہی صدقے جاؤں سونا پڑھنے ہیں اللہ جی فرمائے ہمیں نصیبان تیروں دے رہیں دیو میرے نصیب نویں ہوگی ہے میرے نصیب نویں ہوگی ہے میرے نصیب نویں ہوگی ہے اپنے پیر دے پیرنج بھئے کہ شبردہ والا سکھ میں تیرے مقدر سونے کرتا بھا 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 لیڑا شبر والا ہوئے گا اور سونے نصیب اچھا بھئی ختم ہوگی گفتگو اجازت بخشیں میں جا رہا ہوں شبیل سبر آپ کی آپس میں محبت نکلی سبر نہ سبر آپ کا آپس میں پیار نکلا نہیں بھائی آخری جملہ ہے آپ پریشان کیوں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں سبر نہ سبر سبر آپ کا ایک دوسرے کا حیاء کرنا سبر نکلا اچھا بھئی اللہ کی قسم اگر میں سبر پر پڑھنا شروع کر دوں تو شبہ ہو جائے اور صبح تک قرآن پاک پڑھتا ہی جاؤں اللہ نے میری مدد چاہی دیئے تے شبر شکلو تو سبر پھر آپ کا آپس میں پیار نکلا نکلا نا رہے ہے دری ماشاءاللہ قبلہ کا خوبصورت خطاب سنو کے ہاں ٹھرے ہے امان دلینا جتنا سکون دیکھیں جو میں شروع 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 سی وعدہ فرمایا سارے حباب احتراماً تعدیباً جڑے کھڑے ہوئے ہو سوراً اپنی جگہ تو بیجو سوراً آپ نے مہمان جڑے دربارِ آلیا کلس شریف تو خیض یافتہ سوری لے مٹھی آواز مالک جناب بھائی عزبت اللہ صاحب 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 سوراً سوراً بیجو اللہ پاک کونو مسجد نبیت ایس کاف بینا نسی سوراً جلدی نل بیجو جلدی نل بیجو جلدی نل بیجو بہت شکریہ ایک نعرہ بلند کرو نعرہ تکبی نعرہ تکبی پیر صاحب 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 محفظ عبدالن ملوز خاتر رکھ کے عدب پہلا کرینا محبت کے کرینوں میں اوہ عاشق سب کچھ کھٹ جاند آئے جو ذکر نبی یہ سارے دوست دروازے دوستان موٹر سائیکل کھڑے نے وہ ذرا کے پیچھے کر دینا دروازے تے نہ کھڑے رہے انتظام یہ میرے پیغام مصبول ہویا دائیں پائیں کر دینا دروازے تے نہ کھڑے ہو ماشاءاللہ جناب عزبت اللہ صابری صاحب اللہ پاک مکمل صحت سلامت رکھے ساڑھی میفن دا حسن نے اور دلان تار چھڑ کے تیبہ دی گلیاں میں چھوڑ دے دے اللہ پاک آپ سلامت رکھے آپ صدا دین والا آپ دے نال نال پیرے بہتیجے بہت اچھے انداز بارگاہ سرور ایک نین نوکری پیش کر دے میری مراج جناب بھائی محمد مبشد مدنی صاحب محمد خضر مدنی صاحب آپ بھی سٹھی تیزینت بن چکے نے تھوڑی دیر بعد مخصوص انداز دنال دونوں حسین پھول انشاءاللہ میں سامنے پیش کر مہربانی مہربانی درمیان خلائے پورا کر تھوڑا نیڑے ہو جاؤ دعا کر دکھ ہو جاؤ ہمیشہ سکھ لیرہ لائے اٹھ تھوڑے تھوڑے خریب ہو جاؤ ادر کاری صاحب جوڑے نعر آرے سو ہمیں تھوڑا جنال دوستان لے کے اگے ہو جاؤ اللہ سلامت رکھے پہنچ شکریہ بابا جی اپنے نال گڑی جبایا چین کلومیٹر بات جتو بابی سٹا پایا بابا گڑی تو لکھ تھا تھے دعا آوے خوک دے رہے آدھا کاری ساہ بابا بھلا کی تا تو میں کچھ آتھے رابطے کچھ آو میں دعا 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 جی ہاتھ اٹھا بابا دی محفلت بولے مالک کو دی جھوکا بات فرمائے نسل اللہ پاک مکہ مدینہ پاک دی حاضر نسیب فرمائے تھوڑے مہمانہ دی طویل لسٹ انشاء تھوڑی دیر بعد موقع ملے گئے کسی جام کے بہ گئے بڑا دل خوش ہو ہے کسی شروع تی جڑے جملے میں پیش کی تی انہوں دل جگہ دی کسی نو عزت دین دا خود عزت والا ہوگے مالک پاڑیاں اس تاں رفاظت فرمائے میں فوراً التماس گزار دربار آریا کلس شریف فیض یافتہ کروڑا دلہ راج کرن والے اور انا تو پہلے میں دعا بھی کران گا انا رواستے بھی دعا کہ آپ نے سانو بغیر اشتہار دوچ فوٹو لوائے آپ نے فراخ دلی نل سانو بٹتا کی ایسے سنہ خان مصطفی سانو سانو سادہ سلام کہ جڑے نام باستے نہیں آنڈے بز بے خیر انام باستے آنڈے ساڑے بہت پیارے بھائی ساڑے مسلک لی جان ماروخ ناد خان جیرے گزشتہ چند دناتوں علیل نے دو دن پہلے انہ دی اوپن ہاتھ سرجری انہ دا بائی پاس اپریشن ہویا پوری دنیا آشقہ نے انہ واسطے دعا کی تھی انہ الحمد اللہ اپریشن کام یاب ہویا دعا دعا کر برچڑ کے آشقہ دے سینے ٹھار رہا ٹھیک میں التماس گزار ساڑے مہمان ملک پاکستان دے معروف ناد خان ناد خان دنیا جیرے الحمد اللہ سرکار دن نگا سیدہ پاکستی نگا دست کا بہت بڑا نام میری مراد جناب بھائی عطمت اللہ سابری صاحب سہرائی شاکر عمیر مٹھی عباد مالک سنہ خان آپ سب دی اللہ سمات دے حوالے آپ سب ہاتھ اٹھا کے ایسا استقبال کرو پتہ لگ جائے کہ بارہ وجہ تو باد بھی حیرو شکی آلہ دے چہرے تے بارہ وجہ نہیں آج بارہ سجے لے نارہ تکبیر نارہ رسالت سٹیجے رسول تے جیڑے بیٹھے چپ چپ اپنے بزرگان تو علاوہ ہونا گزارش کرانگا یا میر بانی بولو یا نظر اللہ نے حضی حسین سٹیج چھڑ دیو کیونکہ سٹیجے رسول تے کھڑیا بھول جنگا لگ دا مرچ آیا نہیں نارہ رسال نارہ رسال نارہ تحقیق نارہ او دیشان اچھیری اچھیری تو پچھلا علید دلیری دلیری تو پچھلا علید ذکر جس سینہ نکھ جا کان نیچے گال بڑیری تو پچھلا نارہ حیدری تاجدار ختم نبو مہنا بی محترم عظمت اللہ صابری صاحب مسکرات چہرے کے ساتھ آپ سب کی سماعتوں کے حواد بسم اللہ رہم انتہائی سے بقابل حضور بن حضور بن رجو بن میرے بھائی کامران صاحب اللہ 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 聚 اللہ 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 موسیقی 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 گدا کریے اٹھو ریا ہے سخید مارے دین آنس لے کے گلپ لڑا نگاہ کریے اٹھے گیا سدان آیاد رہ گئی دسوں کی بلزار دعا کریے دسوں کی بلزار دعا کریے اپنے دیکھ کے شر میں آئے دسوں کی بلزار دعا کریے میں وہ سائل ہوں میں وہ سائل ہوں دسوں کی بلزار دعا کریے دسوں کی بلزار دعا کریے بلزار دعا کریے دسوں کی بلزار دعا کریے دسوں کی بلزار دعا کریے فکر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا دسوں کی بلزار دعا کوئی برکا بھی چٹا نہیں ریا آمان نام دا دسوں کی بلزار دعا سبحان اللہ ملزار دعا سوکی بلزار دعا کریے یا رسول اللہ آپ کا نام لبن پر دل کو راحت ہے سبحان اللہ اسی کے صدقے کے میری زندگی سلامت ہے اگر یہ نام زمانت بنینا رحمت کی تو سانس لینا بھی میرے لیے قیامت ہے میں دو ان کے پیار میں رہتا ہوں اور مجھے اچھے کام نہیں سارے اچھے نام ہیں ان کے جی میرا کو کوئی نام نہیں سارے جی اچھے نام ہیں ان کے سارے اچھے نام ہیں ان کے جی میرا کوئی نام ہیں ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں بسم اللہ ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں ہم تو ان کے بیٹھائے بیٹھے ہیں اور نام لینے کے تیرا ہم جیسے اپنی عزت بنائے بیٹھے ہیں سارے اچھے نام ہیں ان کے جی میرا کوئی نام نہیں سارے اچھے نام ہیں ان کی یاد کا اچھے نام ہیں ان کی یاد ان کی یاد ان کی یاد ان کی یاد ان کی ہی اللہ 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 ایسی شخصیات بہت کھٹوں دیاں ایسی شخصیات بہت کھٹوں دیاں ان کی یاد آئی ہے سانسو ذرا آہستہ ہو تھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے آئین کی یاد کا ایسا ہے فکر صبح و شام نہیں یارو پن مانگے دیکھو پن مانگے ہر چیز ملی ہے مہرومی کا انام نہیں بل مانگے ہر چیز ملی ہے بل مانگے مانگے ہر چیز ملی ہے میرے آنسو میرے ہونے کا پتا دیتے ہیں جب دیکھو پیرا مانگے ہر چیز ملی ہے مہرمی عیم صاحب آپ نے نبی بخ صاحب یاسن بھائی آپ کو بہت مبارک بات ادھر بزرگ رو رہے ہیں ادھر بچے رو رہے ہیں یہ آنسو تیرے ہونے کا پتا دیتے ہیں سائنہ کرم نوازی فرما دیتی ہیں بہت مبارک بات سبحان اللہ ہر بار سنبھالا ہے مجھ کو گرنے نہ دیا ہر بار سنبھالا ہے مجھ کو گرنے نہ دیا ہر چیز ملی ہے مہرمی کا نام نہیں سارے اچھے نام ہیں ہر چیز ملی ہے مجھ کو گرنے نہ دیا مجھ کو گرنے نہ دیا سالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شوہان اللہ شوہان اللہ شوہان اللہ شوہ شوہان اللہ شوہان اللہ مجھ کو گرنے نہ دیا مجھ کو گرنے نہ دیا مجھ کو گرنے نہ دیا میں ویکھیا اکھینار اوہ میں منہ انار یکین دے اوہ میں ویکھیا اکھینار اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ دے کنگر والے مار اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ دے کنگر والے مار نینوں میں نور کا کاجل ظلف رحمت کا بادل اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی خدا چارے پاس مور ہے خدا ہر جا این زہور ہے اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی سین دی اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ اوہ صبھان اللہ اوہ دے ہتھ کنڈی یا سین دی اوہ اوہ سین دی آہ موسیقی ترتمندانو یاد شچن دی ستیاں آن جگا جے ترتمندانو یاد شچن دی راتی ماہی نوم میں کول پٹھا کے رو لینا جھن جھن کے بوتی ہجوا دے میت سچرے ہار اکواری اکواری میری اکواری میری اکواری میری اکواری ترتمندانو یاد شچن دی موتی ہے ہنجوان دے نت سجرے آر پار ایک واری میری اکھیاں کو اونانے اتھروں کو یہ سن ان چھسکا پہ گئے رونے گا ہر ویڑے گریا زاری گا چون چون کے بہت تھی انجما دے میں بے سبرتے نہیں میں بے سبرتے او نہیں او نہیں میں بے سبرتے نہیں پر کسے غور گلے جاری اکھیاں جوں پیا نیر کرنا اٹھکی ہوئیے اتنیاں بچ جیڑی صاف کسے دی پیا تصویر کرنا جن جن کے موتی ہنیوان دے آپ فرمندہ نے پڑھ لیا خط غیرہ سکھی جو میں رومیاں رومیاں لکھے آسی دلر جاندی یہ نمیلے نال جیڑی پڑھی کسے تو نہیں تیریر جاندی میں آپ تصور دے بچ راتی سگویں یار دے نقش اتار لینا اے میں کین انہیرے دے بچ لوکی او کھچی کسے دی نہیں تصویر جاندی جن جن کے موتی ہنیوان دے نت سجرے بھار پرو لے نا اے پہ کھڑک سنی من تلیاں دے 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 سارے جگدے نار ناپنے تیری ایک صلاح تُو خسمتے نار رکھی جن سسی ایوانگوں پریانوں اے میں سائل ایک دوارے دا دوارے دوارے سائل ایک دوارے دا جا جاتے جاوان ما زل اللہ کیوں کیوں میرا سکھیے مان سخاوت دا میں نوں لپتا اے میں چھو لے نا میرا سکھیے مان سخاوت دا آدم 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 حضرت علماء اکبال اس مقام سے ترمیل بدل کر دے پھر آتے ہیں ہر زمانے میں بدل کر دے پھر آتے ہیں ہر زمانے میں اگرچہ پھر آتے ہیں پیر ہے آدم جوان لاتو منات وہ ایک سجدہ جسے سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات آدم 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 سجدے نہیں ہوں گے تک کعبے دے میں ماران ہوں پلزار میں حجی بھولے نام اٹھے اتیرہ یا رسول اللہ حق چاریا یا علی یا غوث آدم دستہ سے زندہ آباد سے زندہ آباد سے تبیق یا رسول اللہ لبہد 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 موسیقی 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 اس کے بدن پر خراش آتی ہے اسے منان کی مجھ کو دعا بھی آتی ہے میری حیات اور تمہارے نام کا میں ورد کر کے سوتا ہوں تمہارے نام کی خوشبو مجھے جگاتی ہے ہاں تمہارے نام کی خوشبو مجھے جگاتی ہے میری حلیب نظر میں ایسی وہ خوشبو سجا کے ملتا ہے کبھی کبھی تو مجھے بھی حیاسی آتی ہے کبھی کبھی تو مجھے بھی حیاسی آتی ہے مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی مجھے بھی ہم نے کوئی پابدی ہوگا جنہاں لگے ہم سے شاکرے ہم نے کوئی پابدی ہوگا ہم نے جنہاں میرے نڑ ملک کر میں ہاتھ کتے رکھو ججے تھنے بادہ کر رہے ہو جو دی میں حضور دی میں حضور صاحب جنہاں ہاتھ نہیں چھوک رہے رب نے چھوکا انہوں نے ملانا ہے پریچ سے ہاتھ چھوکے تو بروزہ کیامت مولا دے کرم نالے ہاتھ توڑے ہاتھ کج بولے گا حضور علی کریم اللہ ہاتھ لے کے فرمائے حضور نے علی مولا سبحان اللہ سبحان اللہ جیندہ لحم کل لحمی شانے اوہ سوڑے مدنیلہ فرمانے ساٹھاتے ایمانے علی مولا علی مولا سارے من کے بولو علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا شیرے جلیے حق دا حق زدیے من کن تو مولا مولا علی مولا علی مولا علی مولا حق پھڑکے نبی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا معلی مولا علی مولا علی مولا لحمی علی مولا لحمی حق دیم جیندہ نظر کرم عق سیرے او مرحبنوں تتا سوڑے چیرے ساٹھا دیو پیرے علی مولا علی مولا سرن کے بولو علی مولا علی مولا علی مولا نارائے حت چاہیدری سبحان اللہ وحوہ جندہ بیت اللہ بججم میں کشیرہ مجسر کے ہی دو سادت کشیرہ مجسر کے ہی دو سادت با کعبہ ولادت با مسجد شہابت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مجسر کے خلاف مجسر کے خلاف مجسر کیجے علی کا مقص ملا ہے اگر براست میں تو مجسر کے خلاف مجسر کے خلاف مجسر کیجے جندہ بیت اللہ بججم میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنیتے تو ہونی یہ حدیث مصطفیٰ دی اوہ علی ملو اکھنا عبادت خودہ رہوہ سبحانہ اللہ تیرے دکھ مک جانگے تُو علی علی خیطہ کر اوہ تین رنگ لگ جانگے بولو علی مولا تیرے دکھ مک جانگے مشکل مشکوش آدائے علی مولا علی مولا سبحانہ اللہ سارے پچھے تک بولے پھر میں نیک چک دے بولو علی مولا علی مولا علی مولا میرا عزت ہے مزار پاکان علی مولا میری نگر چھو میں نگر چھو میں اوہ تک ہوتے ہیں ترپن لئی وی کھلی نہیں جات جائی کس جگ نے درد دیاں پھٹے آن خبرے کی جہانتے ملے بدلا مشک چانوالے بازو کٹے آن پتہ حشر نو لگ گلزار جاسی وہ بھوئے پاک بطول تھی ہٹے آن وہ بھوئے پاک بطول تھی ہٹے آن بولو علی مولا میںویں ملنگ ہے دری میںویں ملنگ ہے دری ایو نعرہ چشتیاں تے ایو نعرہ قادری بنج نعرہ پنگری سبانک نعرہ قادری یاہی لی ایو نعرہ قادری یہ تھے جنابیں بھائی عظمت اللہ صابری صاحب جو اپنی بڑی خوبصورت حادری پیش کرما رہے تھے ایک قد بھائی تے پھر اٹھنا ہی ہندہ ہے باقی تو بھولو سبان اللہ بڑا خوب ماشاءاللہ آپ نے اپنی حادری پیش کی ہے میں محول کی سیاہوش میں ہوں وقت بچارتے ہوئے اگلا اعلان بھی بغیر نقابت بھی کر رہا ہوں بابا جی پھر میں تو انہوں سنانا ہے عجیبی پوچھنا ہے حسین کی وہ کلام جو میری پہچان بنا تھا سوشل میڈیا پہ دو سال سے وائرل ہے بڑے بڑے نات سنانوں کا باب باب خوال بھی اب اس کلام کو پڑھ رہے ہیں مجھے الحمدللہ اس کلام پہ سادات کی طرف سے عمرے کے ٹکٹ ملے ہیں عمرے کے پیکٹ ملے ہیں بڑے بڑے انعباد میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا یہ کلام کی اس قدر حضور کی بارگاہ میں کرم کی مہور لگی ہے وہ کلام انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد پیش کرتا ہوں اور آپ کو کربلا تک لے چلتا ہوں بس میں ذرا تھوڑا سا اس لیے انتظار کر رہا ہوں کہ ایک تو مہمان بھی جلد جلدی پھڑ جائیں تھوڑا مجھے وقت بھی مل جائے اور کچھے کچھے جا رہے ہیں پکے پکے آشق شب رہ جائیں گے تو پھر میں انشاءاللہ وہ سناتے ہوئے میں فنقبہ بامی عروض کی طرف لے جاؤں گا تیسرہ شہزادہ نظر نہیں آرہا نہیں آئے اللہ پاکم کی خیر فرمائے قدم قدم پر کامیاب و کامران فرمائے آئیے میں انتماس مزار اپنے اہوان میں جناب بھائی محمد یا گوگو نظامی صاحب سے بزارش کروں گا آپ تشریف لائیں مخصوص انداز میں اپنی حاضری بارگاہ سرور کونین میں لگوائیں بڑا خوب پڑتے ہیں اور اس عمر میں بھی آپ ماشاءاللہ عشق کا جو اظہار کرتے ہیں اللہ پاک یہ نسلوں میں آپ کا یہ عشق سفر کرے ابھی اسمائیل صاحب کے ساتھ ازادے یہاں پر عشق بار تھے وہی بابا والا رنگ لیے اس عمر میں بھی آپ ماشاءاللہ حضور کے عشق کا اظہار کر رہے تھے اللہ پاک اس کی حفاظت نمائے اور ماشاءاللہ یہ بچے حضر مدنی ہمارے شہدادے ہیں اور مبشر مدنی بڑا خوبصورت پڑتے ہیں عظمت بھائی کی حاضری کے دوران یہ بچے اس عمر میں بھی عشق بار تھے میں یوں کہوں گا کہ یہ قادر کے عسقر ہیں عمر میں عسقر ہیں نام کے لحاظ سے عسقر ہیں علم کے لحاظ سے عسقر ہیں لیکن ان کی آنکھوں میں نکلے ہوئے آنسو بتا رہے تھے عشق 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 رسول کی وجہ سے اکبر اللہ پاک انہیں نظرِ بچ سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اروج اور بلندیاں ان کے قدم جومیں جناب محترم محمد یعقوب نظامی صاحب حضرت محترم جرادہ محترم جناب کامران سے دام برگات اللہ علیہ بڑے سونے اندازی سونے نقابت بیٹھے فرمن مگر جی میں میں چاہنامیوں میں نقابت نہیں میں مختصر مگر جامل لفظ دا کہے لیں میں وقت بھی مختصر لفظ بھی مختصر مگر برادر محترم برا کچھ لمبے انداز دے کہے لیں اللہ کرے زور کلمہ اور زیادہ اللہ کرے لکھ دے بیرامن کے سونے پر دے رہویں حضرت محترم آج دی بابرکت میں فیل برادر محترم حضرت علامہ مولانا عبد الرحیم صاحب اور انہوں نے برادران انہوں نے رفقہ انہوں نے دوست نے سونے ہیں برادر محترم مرہوم و مقفوظ حضرت حاجی محمد اسمیل صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے اس سال سواب دست مناقض فرمائیے تو سنید پہو کافی تعداد دیچ علماء کافی تعداد دیچ حفاظ کافی تعداد دیچ ناد خان علماء عزیبکار بھی کافی پرہ حضرات بھی کافی تعداد دیچ میرے بعد شاید آخری ناد خان تو پہلے فخر سعداد حضرت کی بلا سید محمد عارف شاہ صاحب زلہ بارکان کو تشریف انہیں علو صلاح ہاں بھی تھرے سن پہ دل بھی تھرے سن لیڑے جا کے بیٹھے سبحان اللہ کو ایک دفعہ اپنے مہمان ناد خان کو پہل ہے جی میں برادر محترم نے علام فرمائے ہک دا ہک شیر سماد فرماؤ کہ جے دردان دا دل بچ قبیلہ نہ ہو دا مقدر دا ہک سا و تی نہ ہو دا اس سا تن ناصر سوا و ن ل ل دی جے آل ن بی دا سید اللہ سید اللہ سید سید اللہ سید اللہ سید زادہ دا کلام پڑھنے مختصر مگر جامع ایک دفعہ سا اللہ محبت اللہ ویدان اللہ اشاق اللہ حضور پیر پتھان اللہ نعرہ تقویر پتہ اللہ جاگ جاگ دا بیٹھے نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اپنی زبان کو مٹھا کرو محمود درود پاک لال درود پاک مٹھا مٹھا مصطفیٰ ذات ہے چپ سینگے ہو سریکی سونی وے پنجابی سونی وے اردو سونی وے پیور سریکی دے لفظ سمات فرماؤ جگو محبوب تھی تاریخ سونی لگ دیا سبحان اللہ کے لئے سونی مصطفیٰ ذات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے جیند ست کے پل دی پہ کھنات ہے جیند ست کے پل دی پہ کھنات ہے جیند ست کے پل دی پہ کھنات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے قید سون مصطفیٰ دی شان بالا او نبی جیند خود پڑھتا خدا دی نات ہے جیند خود پڑھتا خدا بی نات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے دل اوالو سرگلو کھنات تے دل اوالو سرگلو کھنات تے چلن سون مصطفیٰ دی بات ہے سون مصطفیٰ دی بات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے اے چڑا کس تاک بتل پاک دا اے چڑا کس تاک بتل پاک دا قاندانی نہیں بڑا کم ذات ہے قاندانی نہیں بڑا کم ذات ہے قید سون مصطفیٰ دی ذات ہے یہ ویسے اپنی محبت نہ لے پڑے اپنی عقیدت نہ لے پڑے حضرت قبلہ سید عارف شاہ صاحب دامت برکات ملعالیہ دا کلام ہاں میں اپنی عقیدت نہ لے پڑے سبحانتہ میں کہوں آج پندرہ نیر تھی گئے حسن تقریباً کئی دوست حکم فرمائے ہیں جاند صدقِ اسان انتکٹر تھی نیاز سے وہ عاشقِ رسول صالبہ پہ لے چنئی رہا حضرت قبلہ حاج محمد اسماعیل صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قبلہ شاہ صاحب منکبت میں کیوں سی تمام اپنا عظمت سے بھی منکبت پیش پہ کرنے ہیں میں اپنی محبت کرنے لیکن میں اپنی کہیں نہیں آگا میں اپنی عقیدت دے پھولنے چھاور کرتا ہوں کیا محفل ہوں گیا کیا رنگ ہوں گا کیا زعود ہوں گا اوہ سونے چی رہا سامنے بیٹھا رہا لہا سونے سونے نا تا سونے نہا سے اگر قرم مون ہوئے تو میں اپنی عقیدت دے پھولنے چھاور کرنا چاہتا ہوں محبت نالا کو سبحانہ محبت نالچہ کو سبحانہ اللہ تو رضاق کو سلامت رکھے کامران سہر ٹیم میں زیادہ نہیں گنے تو اللہ بھی ٹیم زیادہ ظاہر نہیں کرنا ضاق نالا کوچھا سبحانہ محبت نالا کو سبحانہ محبت نالا کو سبحانہ عاشقِ مصطفیٰ ساندھی میں فل دیغاو پھرما ہم دہا مصطفیٰ تا ذکر روز شام و سہر مصطفیٰ تا ذکر روز شام و سہر کل مہر پیل بھی دے زبا ہوں گا صوفی باسفہ عاشقِ مصطفیٰ او دیوانا حسین پاک دی آلدہ او دیوانا حسین پاک دی آلدہ پیارے اسے ہاب دا سونے لجے پال دا خوش خورم دستہا شاد ماں ہوں گا خوش خورم دستہا شاد ماں ہوں گا سونے لجے پال دیوانا حسین مصطفیٰ تا ذکر روز شام و سہر مصطفیٰ تا ذکر او دیوانا حسین موسیقی 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 جو مجھے یاد ہے کہ پچھلے سے پچھلے سال آپ نے مختصر وقت میں تڑپا دیا تھا آپ ماشاءاللہ سٹیٹ کا حسن بن چکے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کی محروف ناتخان سرائی کی پڑھٹی کا مانتران جنابے شیخ نصیر عباس صاحب آپ لیہ آپ بھی ماشاءاللہ سٹیٹ کی زینت بن چکے ہیں میں آپ کو بھی خوش عام دیل کہتا ہوں یاکوب نظامی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے اپنی میزبانی کا اقدا کیا ہے میں ان کے پاس یہاں توسا شریف ویہاڑی سے نرمان آیا ہوں اور ان کو بتانا یہ چاہتا ہوں نکابت سننی ہو تو کبھی میرے ساتھ سفر کریں یہاں میں نکابت کرنے نہیں آیا یہاں میں میزبانی کرتا ہوں اور میزبانی میری پسند کی جاتی ہے تو مجھے یہاں پر وضو کیا جاتا ہے اور یہاں کسی کے کہنے پر مجھے اس سیٹ سے سسپینڈ رنگ کیا جا سکتا یہ بات یاد رکھی گا اور کسی کے کہنے سے ان عاشقوں کے دلوں سے بھی نہیں نکالا جا سکتا ابھی آپ نے اپنی محبت کا اظہار کیا اپنی گفتگو کا اظہار کیا چار نسلوں میں آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کم ظرف ہے وہ شخص جسے اپنے فن پہ غرور ہوتا ہے کم ظرف ہے وہ شخص جسے اپنے فن پہ غرور ہوتا ہے کوئی اپنے فن میں ہو جائے جتنا ماہ ہے نامکمل ضرور ہوتا ہے اللہ ہماری نوکری کو قبول فرمائے اور اخلاص کے ساتھ نوکری کرنے کی توفیق ادا پرمائے آپ نے بات کہہ دی میں اللامہ صاحب پیر سونہ ماہی صاحب کے بیان پر عمل کرتے ہوئے صبر کا دام پر کرتا ہوں التماس بزار اپنے ایوان میں معروف صلی اللہ خان مصطفیٰ چھوٹی عمر میں اللہ پاک نے جنہیں بڑی عزتوں سے نوازا ہے ننے منہ صلی اللہ خان مصطفیٰ میری مراد عظیم باپ کی عظیم بیٹے بھائی محمد مبشر مدنی صاحب آپ سے گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں مدنی جانی آقا کی بارگاہ میں اپنی خوبصورت حاضری کو یقینی بنائیں جنابے بھائی محمد مبشر مدنی صاحب آپ سب کی سماعتوں کے حوالے اچھا پہلے خضر مدنی صاحب بھائی خضر مدنی صاحب پہلے اپنی حاضری پش کریں گے ان کے بعد ان کے بڑے بھائی برادر اکبر جنابے محمد خضر مدنی صاحب مدحسرہ ہوگی نعرے تکبیر نعرے تکبیر بیٹھے ہوگا گئے ہو اٹھا کر نعرے تکبیر نعرے رسال نعرے تحقیم نعرے حیدری نعرے غوثی غوثی نعرے تکبیر زندگی نعرے سلام رحمہ سارے حضرات حضور دیبار گئے بسم اللہ سارے حضور دیبار گئے جیتے رہو دیگا سبحان اللہ سلاللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم ایک دفاہ مل کے پڑیے سلاللہ علیہ وسلم رسول اللہ سلاللہ علیہ وسلم حبیب سلاللہ علیہ وسلم حبیب اللہ سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم سلاللہ علیہ وسلم تینور تک کیاں یاد خدا وے حق دی پہچان تا تو اے یا رسول اللہ تینوں تکیاں یاد خدا وے حق دی پہچان تا تو اے وہ کہنا تک ماں کے مجسم گلا اس جسمت جانتا تو اے جڑا رب نے کی داموں مناتے بہت اچھے بٹا اے سانتا تو اے وہ زالے کل کی تاب تو پتا چلے یا وہ در اصل قرآن تا تو اے زالے کل کی تاب تو پتا چلے یا در اصل قرآن تا تو اے پھر کیوں نکمہ بالغلولا بے کمالی کشف دو جا بے جمالی حسون جمعیو خیصالی نصیبان لپڑے سلو علیہ وآلی سلو علیہ وآلی والی ان کی رحمت جو سات ہو جائے پھر تو حرگم کمات ہو جائے پھر تو حرگم کمات ہو جائے ان کی رحمت جو سات ہو جائے پھر تو حرگم کمات ہو جائے بولو نا پھر تو حرگم کمات ہو جائے بھول جاؤ تمام باتوں کو بھول جاؤ تمام باتوں کو پھر تو حرگم کمات ہو جائے بھولو نا پھر تو حرگم کمات ہو جائے وَجْهِ سُبْحَ کمات ہو جائے کمات ہو جائے بھولو نا پھر تو حرگم کمات ہو جائے کمات ہو جائے کمات ہو جائے بھولو نا پھر تو حرگم کمات ہو جائے 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 اب ان کے بعد ان کے بڑے بھائی نے پڑھنا ہے لیکن یہ چھوٹے ہیں ان کو سن کے بھی آپ کا دل نہیں کہہ رہا بڑے میاں تو بڑے میاں پر چھوٹے میاں سبحانہ عشق علی ہے پیار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے کس کے نکاح میں دوئے زہرہ اسطفان نے کہا کس کے نکاح میں دوئے زہرہ رب نے کہا حقدار علی ہے کس کے نکاح میں دوئے زہرہ رب نے کہا حقدار علی ہے دل ہے علی دلدار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ احمد ہے اتبار خدا کا احمد ہے اتبار خدا کا احمد کا اتبار علی ہے دل دار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے کہ باطل کے جو ٹھکڑے کر دیں حاکم وہ تلوار علی ہے باطل کے جو ٹھکڑے کر دیں حاکم وہ تلوار علی ہے دل علی دل دار علی ہے عشق علی ہے پیار علی ہے ماشاءاللہ بھائی محمد مبشر مدنی صاحب اپنی خوصورت حاضری پیش کر رہے تھے بھائی خیزر مدنی صاحب اپنی خوصورت حاضری پیش کر رہے تھے اور ابھی ماشاءاللہ میری باری صرف بھائی یاسین صاحب بول رہے تھے اور اب وہ بھی ریوڑیاں رگڑ رہے ہیں اللہ پاک سلامت رکھیں اور مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے لئے بھی اعلان کیا جائے کہیں ان کا جو چہرہ ہوتا ہوا یہ جو آپ ریوڑیاں کھا رہے ہیں یہ مسکراتا چہرہ اور یہ ریوڑیاں کھاتے ہوئے آپ کو بھوک نہ لگ جائے اس لئے اعلان کیا جاتا ہے کہ آپ سب کے لئے بھی لنگر کا بڑا وسیع انتظام ہے تو سارے دوست لنگر کھا کے جائیے گا ہونتا بولو سبانا بہت شکریہ انشاءاللہ لنگر کا بڑا وسیع انتظام ہے تھوڑی دیر بعد ہم منزل پر پہنچنے والے ہیں اور انشاءاللہ ابھی روحانی لنگر اور پھر جسوانی لنگر موبصور کریں گے فیل وقت اور سارے دست گزارش کروں گا جناب بھائی محمد خضر مدنی صاحب کے بڑے بھائی بھائی محمد مبشر مدنی صاحب بڑے خوبصورت انداز میں آپ نوکری پیش کرتے ہیں اسی رنگ کو صدرنگ کرتے ہوئے اپنی حاضری بارگاہیں سرزے کونین میں لگواتے ہیں ان کے بعد میرے عوان میں دو حسین پھول دو انمول ہیرے دو معروف ناتخان باقی رہ جائیں گے اچھا تین میں اچھا اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہو گیا میں آتے او دو گھنے نے جنہ دے بچ میں پانچ پانچ منٹر لانا ہاتھ اٹھا کے نارے سے جواب نارے تقبیل نارے تقبیل نارے رسالت نارے تحقیم ہاتھ اچھا نارے حیدری نارے غوثیہ تاجدار ختم نبو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورافانا اللہ کا ذکرک صدق اللہ لزیم جیڑے بندے کو اے نات پسند یا ایک وریات رو بلند کر کے آکے زبان اللہ مجھے سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک دفعہ او بندہ درود پاک بڑے جیڑا چاند ہے کہ میری زبان ہوئے تے اتے درود مصطفیہ ہوئے ایک دفعہ باواز بلند درود پاک نظرانا سلاللہ علیہ قائعہ سبحان اللہ رسول اللہ وصل اللہ ملکہ یا حبیب اللہ ایک دفعہ ملکے پڑھئے یا حبیب اللہ جس پہ سرکار دعا نظر ہو جائے جس پہ سرکار دعا نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو کمر ہو جائے اور میری آہوں کو اتا ایسا اثر ہو جائے میری آہوں کو اتا ایسا اثر ہو جائے کہ میں جو تڑپوں تو محمد خبر ہو جائے میں جو تڑپوں تو محمد خبر ہو جائے پڑھئے سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ بس اللہ ملکہ یا حبیب اللہ ملکہ یا حبیب اللہ کی طاقہברatamente آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ ہوئی وہ راہ گزرنوں گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزرنوں اس نور مجسم کی ہے ہر شام و سہر روح ممکن نہیں تا عرش ہر انسان کی رسائی ممکن نہیں تا عرش ہر انسان کی رسائی کیونکہ ہے خاک کا گھر خات مگر نور کا گھر نور ہر انسان کی رسائی ہے خاک کا گھر نور مگر نور کا گھر نور گزرا وہ جدھر سے ہوئی وہ راہ گزرنوں ہر انسان کی رسائی اور انتہائی کی سوار سے سماتھ رمائیں کہ لب نور دہان نور زبان نور بیا نور لب نور دہان نور زبان نور بیا نور نور دل نور جگل نور دل نور جگر نور جب بی نور نظر نور آزم کہیں تھے کا ہے مجھے یاد نہیں آزم کہیں تھے کا ہے مجھے یاد نہیں ہے رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر نور رہتا ہے شب و روز وہی پیش نظر نور گزرا وہ جدھر سے اے ہوئی وہ راہ گزر نور اور اکی شیر پیش کانا ہے مولا علی بھاگو میں کبھا سماتھ رہو مولا علی بھاگو میں کبھا سماتھ رہو نگاہوں میں تم بسا کے جیو اگر نینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو خدا کا شکر ہے حاکم علی کا نو کروں خدا کا شکر ہے حاکم علی کا نو کروں یہ بات سارے زمانے کو تم بتا کے جیو اگر نینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو خیلی کو اپنی نگاہوں میں تم بسا کے جیو اگر نینا تو حیدر سے دل لگا کے جیو جناب محمد مبشر مدنی اپنی حاضری پیش کر رہے تھے آج کی بابرکت نیفل میں جن کا خصوصی تعاون ہر سال کی طرح جناب ڈی ایس پی سردار محمود احمد کان صاحب جو کہ آج مصروفیات کی پیش نظر تشریف نہ لاسکے لیکن ہم ان کی محبتوں کے شکر گزار ہیں اللہ ان کی عزتوں کی حفاظت فرمائے ایک مرشد نے مرید مواقعہ مرید مدینہ جانا ہی تے جانا پیدا لی مدینہ جانا ہی تے جانا پاہ میں تک مل نہیں ٹو رہا میں مدینہ تک پیدا جا ماں اینال ترے دو چار سنگی بھی پیش و چگی بیا جانا پیدا نہیں پیر دے حکم تے بھائی ترپے جانا واااااااا سفر کر گیا مریض سی شگردہ بے ہوش ہو گیا جی میں ہوش آئی نا اور نال علیہ ساتھ چھٹے مارے بانی دے اکھ کھل دے بول کے کی کہنے دا ہے مدینہ ٹاپتا نہیں گئے ہیں اے جیڑے ستے پہنے اکھ کھول کے تھوڑی زرباہ کرنے ہیں اجیب کراچی کینٹ نہیں آیا اے جیڑے جاگ دے بیٹھے توڑے واسطے دعا کردہ پہنے اللہ کرے کرجا کے اکھ لگے تے زبان جو جاری ہو جائے حضور آگئے نے حضور آگئے نے اللہ سارے دنوکری قبول فرمائے میرے عوانے دو انمول ہیرے استباد آل نبی اولاد علی سید عارف اللہ شاہ صاحب دامر برکاتوں مالیہ پیڑے مسکرا کے کامران و کامران کر رہے نے سید اندائی لاجپا آلے آپ انشاءاللہ منقبت پیش فرمان گئے میں اتھے پانچ منٹ لینا چاہ رہے ہوں پانچ منٹ یہ تو اڈکل ٹیم ہوگی دو ہزار اکی اچھ بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے نہیں انہا فتنے ہوئے سب تو بڑا فتنہ او جڑے آخری دوست بیٹھے ہو توجہ نال نوجوان او سکولی کالیجی بردی آلے ہو سون لینا دو ہزار اکی اچھ بڑے بڑے فتنے پیدا ہوئے انہا فتنے ہوئے سب تو بڑا فتنہ تو آڑے میرے سرد تاج صداقت بادشاہ خلیفہ اول بلا فصل یارِ غاروں مزارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ سکیدنا صدیقِ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلِ کفر کفر نباشر آپ کو سٹے جاندے کھلو کے کافر آکھیا دیا جڑی گلازت اس وقت فیس بک سے پھیلیئے مہدہ اظہار لقصانچ نہیں کر سکتا حضرتِ عمرِ فاروق دی ناموز دے حملے حضرتِ عثمانِ غنی دی ناموز دے حملے بارہ بجے تو پہلے سونا بارہ بجے تو بات جاگنا اے اللہ والیان دا شیوہ ہے آج میں میکھنا چاہنا بھی بارہ بجے تو بات اس حکم راضی کرن واسطے کیڑا بندہ سیئے سیدنا صدیقِ اکبر دے حاکش بولے گا وہ حق اٹھائے اے تسی میکھنے آخر تک سارے عاشق ہاتھ چکے بیٹھے نہیں ہاتھھ لے کرو دعا کرنا جن نے حق اٹھائے حضور دے پہلے یار واسطے اٹھ کے قریب آئے نسل در نسل ہو دیتے مدینہ پاک دی مور لگ جائے اے جیڑے آخر تک بیٹھے ہو حضور دے پہلے یار واسطے اپنے یار مونال لے کے اٹھ کے قریب آجاؤں میں بار بار نیک گزارش کرنگا ایک کی دفعہ بے کھو بزرگ آگے دے تے نوجوان ہن بیڑنے نہیں چاہی دے میرے پانی کر کے نیڑے آنکے درسو صحابہ دے خلاف پاؤن کے یوکے جہانے آنے ہو رہے ہیں صحابہ دے حق کے جو بول کے مدینے جہانے آنے حیر و شرکیدی محفل جو بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ پاک دانوں مدینے لے جائے تے بار بار لے جائے اے در والے دوست ہچوں کے محبت ہے اظہارتے کر رہے ہیں اگر اونا طرح اٹھ کے نیڑے ہو جاؤ تے میں تو آڈے واسطے ہمیشہ دعا کو رمگا اے میں اٹھ کے ریڈ کے نہیں اٹھ کے ذرا اگے آجاؤ بہت شکریہ اے گلدستہ ایم ہی اچھا لگتا ہے میں محفل درائیور ہوں کہ میں نو اے نکابت آن دیئے یاکوب مسومی صاحب میں نو اے نکابت آن دیئے میں سونے انداز رل میں فنو اینجن جوڑ گئی میں فنو منزل والے لے کے جاننا اے تھے ساجی قبلہ سید عارف علیہ شاہ صاحب تو آڈی میں خاص دعا لینی ہے تو آڈی دعا نہیں رات میں اس پہر کامرانی دی سانت دینی ہے میں سیدنا صدیقی اکبر دہا کیچ دو شیر پڑھنے دو شیر اے جیرے تیڑے میڑے بیٹھے ہو تھوڑا ٹھیک ہو جاؤ تشالہ تو انو قدیش ہو کرنا ہو دیل دا ٹیک نہ ہو یہ سمیت کوئی بیماری نہ آئے اٹھو بعد اچھ خود بھی بکشے جاؤ تو انو ماں پیو بھی بکشا جائے تچ موبائل آلے بھائی اگر ڈچ دے لگیا ریا مووی بنادہ ریا پھر تو کاربین کے سبان اللہ کہنا ہے میں نو کسے نہیں دلنا یہ موبائل جیبت پاہ میں تے دعا کرنا اللہ تے نو آئی فون دے وے تے جیدے دے لگیا تمہیں تے دا بھی سوفٹ فیر ہو نہیں جائے میرے بانی کر کے میرے کل کل اینے ناک خان پڑھان تو بعد اگر پانج میں ٹیم آیا ہے تو میں چاہنا سونی سونی نوکری شامہ دا حق ادا ہو جائے منبردہ بیٹھے عباب ہتھ جوڑ کے کمانگا اتھے تسی خوضنی بیٹھے زہرہ دے بابے نے بٹھایا ہے اور منبردہ حق ادا کر کے آپسے کسٹکو چھڑ کے توجہ کرنا دعا میں کرنا جیڑا سافت اچھا حق اٹھا کے حضور دے پہلے یار دے حق کے چھ بولے حضور گمبہ دے خضرہ وچ حضرت سیدنا ستھی کے اقبر مٹھا کر دے مار اے آشک مدینہ بلالیہ حضرت عمر فاروق سفارش فرمان آقا جی کرم فرماؤ اے میرے یار دا جی کر ڈاڈا سونا پہ کرندا ہے اے دے دے مور لاندے ہو پوری توجہ نال ہاتھ اٹھا کے بولنا ہے میں نے کہا محبوب محمد عربی نے محبوب محمد عربی نے جنہوں منیاں آپ رفیق ہے اے ستھی کے محبوب محمد عربی نے جنہوں منیاں آپ رفیق ہے اے ستھی کے جنہوں مدنی آکھن اکھ پڑی اے ستھی کے اسلام تو سب کچھ بارن دی بھائی رب تو جس توفیق ہے اے ستھی کے جنہوں مدنی آکھن اکھ پڑی جڑا آج بھی ہے نزدیک کے اوہ ستھی کے جڑا آج بھی ہے نزدیک کے اوہ ستھی کے کون ستھی کے بزرگو یہ آپ کی دعا مرنی کے سند ہے شکریہ کون ستھی کے نبی دا دلبر نبی دا دلبر نبی دا پیارہ نبی دا دلبر نبی دا پیارہ رات کے اس ط second کسی دا دے رہے ہو میری زدگی تے چار دن بد گئے توجہ کرنا Jingle می نے کہا نبی دا دلبر نبی دا پیارہ اتہی بینا نبی دا دلبر نبی دا دلبر نبی دا دلبر نبی دا پیارہ ہے شان بالا سدھی کے ایکبر سدھی کے ایکبر تیمینہ نے میں اندھ اشارہ کھنا دوسرا ہاتھ پورا اٹھا کے جگہ دے کھوٹ ٹکڑے نو گواہ بڑھا کے نات خان کہندے نے جسے علی دا ذکر کیتا جائے اسے مومن تو منافق دا پتا لگ دا ہے میں نا جسے صدیق دا ذکر کیتا جائے اسے تعلی والے دا پتا جائے آج میں بیکھنا ہے علی والا کےڑا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر دے حاکر بولے گا پتر گوڑے چھٹی اللہ کرے تیرے گوڑے چھٹی درد نہ ہوگی میں اینجی شہرا کروں میمبر دے Ona تے سامنے آباب ہاتھ تٹھا کے اونچی کہنے ہیں صدیق کے اکبر کی کہنے ہیں کی کہنے ہیں کی کہنے ہیں کی کہنے ہیں کیڑا کیڑاolds ہوگا کیڑا کیڑا سوگا سوگی کے اکبر یہ دا ہاتھ ثلے اودا شراختی کارچے کروں کٹھوں آیا ہے حب تٹھا کے اوچی بولے انوں مدینے والا بھی کھانا ہے ہاتھ تٹھا کے اونچی کہنے ہیں شدیق کے اکبر اے مندر بیٹھڑا میں اینج اشارہ کروں ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے صدیق کے اکبر تبجھو اے مندر ایک پاسے اے مندر ایک پاسے کاش اتھے اسمائیل بھائی تو پھر چاہ سا جانے سے شیر پڑھن دی تبجھو کرنا نبید دلبر نبیدہ پیارہ نبیدہ دلبر نبیدہ پیارہ کیمرے آلے بھائی کیمرہ کھمائیں نبیدہ دلبر نبیدہ پیارہ ہے شان والا صدیق کے اکبر اے ایمان سونے تے ایمان سونے تے ایمان سونے تے سب تو پہلے ہلے ہونوالا صدیق کے اکبر صدیق کے اکبر صدیق کے اکبر صدیق کے اکبر ستی کے اکبر تے بہڑے اندر نہ سوئی چھوڑی بھائی ضرورت جی دین حق نو بھائی ضرورت جی دین حق نو تے بہڑے اندر نہ سوئی چھوڑی سمان سارے دے سارے گھردہ سمان سارے دے سارے گھردہ پچان والا ستی کے اکبر ستی کے اکبر ستی کے اکبر حدیث دی ہر کتاب بچے حدیث دی ہر کتاب بچے بہت شکریہ جی اللہ اپنے ہستا وستا رکھے حدیث دی ہر کتاب بچے جے کوئی نہ مننے تے اس دکشمات جے ہاتھ تو تھا کہ اچھی بولن میں تے کبر تھی پہلی رات تک راضی گیا میں نے کہا حدیث دی ہر کتاب بچے جے کوئی نہ مننے تے اس دکشمات اور چاہ کے مدنین موڑے آتے اور چاہ کے مدنین موڑے آتے پھر آن والا ہاتھ اٹھائیے ہاتھ اٹھائیے اور بولیے امام حسین تا ذکر تا سارے کر دے نہیں میں دو منٹے جی مام حسن تا کر جیڑا مولا لی دی جوڑی دا نوکرے ہتھانو جوڑا بنا کے سلوانا کہہ سکتا ہے اب اتر تھوڑا جے پرے ہوئیں تھوڑا جے پرے ہوئیں میں کہا آشک رات دیستے ہوں گے تھوڑا پرہنے میں انہوں سے بیچ نہ آج اے 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 شیر سننا میں نے کہا کونین کے ہیں مولا گویا کہ یوں کہو ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کو امام حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں مولا علی دے پک گلے پتھو جیڑا چاندہ ہے علی راضی ہوئے وہ اے ہون کو ضرور بولے گا سنی بیٹا کونین کے ہیں مولا گویا کہ یوں کہو مولا علی بڑے ہیں کونین چھوٹے ہیں نہ پوچھو کچھ کمر سے جناب حسین کا رتما اتنے بڑے کہ ان سے حسین چھوٹے ہیں اتنے بڑے کہ ان سے حسین چھوٹے ہیں ہاتھ اٹھا کے اس صدا کو بلند کیجئے تو آدھیاں نسلا سنیاں ہو جانے گیا جرا ہاتھ اٹھا کے بولے گا ایمان کا ایمان کا ہر رکن بولا اس نے مولا ہر رکن بولا ہر رکن بولا ہر رکن بولا ہر رکن بولا اے موبائل تو ہر رکن بولا اپنے واسطے یوز کردے ہو ساری رات میں بکھے ہیں ٹاچ موبائل پہ اب آپ لگے رہے ہیں میسیج کردے رہے ہیں دوسری ایک کو نکلو رسلت اندھیرہ نظر آئے اندھیرہ ہوئے نا جتھے روشنی نہ ہوئے دوسری ایدی تارچ آن کروگے لائٹ آن کروگے کدھر تھوٹا نہ لگ جائے اپنے واسطے موبائل یوز کروگے آج ایمام حسن واسطے کرو اللہ دی قسمِ قبرِ چراغ ملے گا جیجے کو ٹاچ موبائل ہے یا سادہ موبائل ہے ایمام درنال زہرہ دے بابا دیا اکھوے خریئے اپنے اپنے موبائل نکڑو ایدی لائٹ ایمام حسن واسطے جلاو قبرِ چراغ ملے گا فضاج بلند کرو لہرہ کے منظر حسین بنا دیو اسمائل بھائی جی رو راضی ہو جائے پورا ہاتھ اٹھا کے لہرہ کے بولنے ایمام کا عرقن بولا حسن مولا عرق عرق دہارت کا بدن بولا حسن مولا او بندہ بخاؤ جیدا ہاتھ لے حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا کسی جانا نہیں نوٹ بھی نہیں دینے اے ناری آواز سنیے میں نے کہا حرامی جب بھی بولا ہے حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے اے منظر دیکھنا حرامی جب بھی بولا ہے مخالف ان کے بولا ہے جڑا کے اممہ نے منو گھٹی دیتی ہے امام حسین دا پیار دیتا ہے امام حسین دا پیار دیتا ہے وہ اپنے مقدراتے ناز کر کے مادے پیتے کھین دا حق ادا کر کے ہچو کے اچھی بولے گا جیدی کل کراؤں بولے باقی خبوش حرامی چاپی بولا ہے مقالب ان کے بولا ہے پر حلالی کا سخن بولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا راب کے استحر یہ دعا دے اب آخری شیر میں نے کہا حسین پاک سے پوچھا اگر یہ پوری لائن ہوئی تھی سبحان اللہ دی چھال دیتی تو مصرہ والا آئے گا ورنہ ادھاک دونوں ونشپ کر دیا گا میں نے کہا حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا بہت افسوس بہت افسوس چلو شیر دوبارہ پڑھ دینا توڑے تندہ اکمات کر کے حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا او چاند میں بیکھ رہاں پرے فلک دا چاند جڑے چاند دا میں ذکر کرنے لگیا ہوں سیدہ زہرہ دا چاند پہلے بھائی تو لے کے آخری بھائی تک جڑا اندروں اس قرانے دا وفادارے آخری لہنتے اپنی آواز قرمان کر کے حجوں کے حسین مولا دی صدا لائے گا میں نے کہا حسین پاک سے پوچھا کوئی ہمراز ہے مولا یہی زہرہ کا چاند بولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا حسین مولا آپ کا بہت شکریہ اللہ کوئی مسلمی سال دعا دیں دے بیٹھے اللہ کوئیش رکھے علماء رات کے سپہر علیل بھی ہیں لیکن پھر بھی محفل میں موجود ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں یہی کامران فروق قبر کے دیئے سندہ اللہ پاک آپ کو صحت کی بادشاہی عطا فرمائی بیمارے کربلا کی صحت کا حضور کئی لوگ کہیں دریں بیمارے کربلا دی بیماری دی صحت کا اللہ کے جملہ ٹھیک نہیں میں دعا لینبا سندھ بیمارے کربلا کی صحت کا اللہ پاک انہیں صحت کامل عطا فرمائی علماء حق کی قدم قدم پر خیر فرمائی میں بوراً مزارش کروں گا اپنے ایوان میں معروف سنا خان مصطفیٰ اگر جی تسائی میں بچے رہے ہیں ایمیں پیار دھتا جی میں بھون دھتا نہیں تھڑا نہ ماریا سینے نہ لیا تو انہوں سنانا ہے میں عجیب کچھ نہیں حسین کی ایس تو بعد انشاءاللہ ایمیں پانج منٹی اور علی علی کر کے تھی آپ جنابے ایسے سنا خان مصطفیٰ ندعوت دیوانگے جنہ دی نام دیویش عباس ہے جی دی نام دیویش عباس ہوئے وہ بہدارن کی میں نہ ہوئے میں نہیں ہوں انشاءاللہ آپ امام امام علی مقام دی گود مبارک کربلا دیویش امام حسین دی گود دی حضرت غازی عباس سار مبارک دی ہاتھ کلم تو مولا حسین فرماندنے عباس میری یہ خواہش ہے غازی عباس ارد کردنے اس حالتیں انہوں نے پڑھے کی کامہ آتھ سکنا حکم کرو غازی عباس تو مولا حسین فرماندنے ایک دفعہ کمن و پراہ کہہ دے ساری زندگی پراہ نہیں آکھیا یہ آج ایک خواہری پراہ کہہ دے مولا غازی عباس دی وفا بے کو ارد کردنے نا 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 مولا حسین آقا حسین میری ماں ام البنین نے گھوٹ دلے کے جوانی تک ایک کو سبق دیتا ہے قدی حسین و پراہ نہ آکھی نوکر بن کریں یاد رکھیں تو نکرانی دا پتر ہے و بطول دا پتر ہے تو نکرانی دا پتر ہے و بطول دا پتر ہے انشاءاللہ شیخ نصیر عباس صاحب تھوڑی دیر بعد اپنی حاضری پیش کرنگے آپ کو قبل گزارش کرنگا تھوڑے وقت وچ چھا جانوالے ماشاءاللہ پچھلے تو پچھلے سال جیڑی آپ دی حاضری ہے اجے تک میں تھے اس سے مذہب چھاں کہ آج دیڑ سال دو سال بھی گزر گئے آج پھر ماشاءاللہ مزہ دینگے معروف سنہ خان مصطفیٰ محترم مقام عزت ماف جناب بھائی محمد نواز معصومی صاحب تشریف لے کے آنگے آقے نعمت بی بارگچ رات دے پہر مدینے والے آقا کولوں انہ دے ذوق بھی خیرات لے کے اپنی نوپر داغاز فرمانگی استقبال فرماؤ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر جڑے ٹھیک تھاک ہو کے تھے گاج واج کے بور رہے توانو سلام ہیں جڑے عجیبی لتاں سے دیا ٹھینڈیا کار رہے توانو آکے مٹھ ہیاں بھر مربانی کرو یار نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار خطب نبو اے نعرہ ذرا اچھا لائے کرو بابا خادم رجوی صاحب دے مزارتے جا کے دیکھو ایٹا غلاب دے پھول لاندہ تیر لگ دا ہے اٹھا اٹھا کے پھول میانی دے قبرستان تقسیم کی دے جاندے نہیں اور کسے آکھا بابا جی آج جی تو آڑی قبر تھی تے غیر بھی آ رہے نہیں مولانا طارق جمیل دیوبن جماعتِ عالم نے او بھی آئے نے سراج الحق صافی جماعتِ اسلامی دے سر برا نے او بھی آئے نے کال سمجھ نہیں آئی ایٹے غیر نے ایٹھے کی نے بابا جی دی قبر چوہ آدھ آئی اور چلیا کہندہ نہیں سی مالکان دے ہو جاؤ کانڈ نہیں لگن دے دے نعرہ رسالت نعرہ رسالت لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت لبیت جنابِ فائد محمد نواز مفصومی صاحب آپ کی سماعتوں کے حوال بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفانا لکھ ذکرک صدق اللہ اللہ علیہ وسلم صلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ وعنالکہ وصحابی حبیب اللہ تمام ادرات السلام علیکم ورحمت اللہ سلام دے بات دلی دعائے جنہیں دوستانے سونم محفل سجئیے اللہ تعالی اپنی بار گاہ دے اندر منظور و مقبول فرماوے جیڑی اتنی دیر بات ادھی رات تو زیادہ ٹیم گزر گئے حضور پر عاشق شریف فرمائے اللہ تعالی قدم قدم دنیا کیا تھا فرماوے دعا کرو اللہ تعالی حاجی محمد اسمائل صاحب دے قبر رحمت آتا فرماوے اللہ تعالی انہوں نے پاکشش فرماوے یا محفل یا رات اس جگہ جدہ سپیج بڑے محبت نال حاجی صاحب انہوں نے سندھ رہے گئے اللہ تعالی انہوں نے زعو کو سلامت رکھے دعا کرو استاد علماء استاد العفاد جناب استاد قادر بک صدیدی صاحب جو اتنی وقت گزر انہوں نے باوجود آپ سٹے ددت شریف فرماوے اللہ تعالی انہوں نے صحتیت عطا فرماوے میں زیادہ ٹائم نہ گنا بھائی محمد کمران کمر فاروق قادری صاحب نے بڑے سونے انداز انہوں نے سندے بیٹھے اللہ تعالی اللہ تعالی زعو کو سلامت رکھے ایک ربعی سماج فرماو کہ کالنا تھی سی آج نہیں تھی دا کالنا تھی سی آج نہیں تھی دا بن کملی دے کاج نہیں تھی دا ہو بحضور دینا ہو ویتا چکر لگ دے نحاج نہیں تھی ہو بحضور دینا ہو ویتا چکر لگ دیں حاج نہیں تھی دا ہر سال تقریباً دوہزار پندھر میں فیلنا تھی میرے والد اندر حاج صاحب ہونے کو میں ہم سنئی لیکن میں ہر سال جنہ نہیں آم وہاں پہلے ویقواد ہیں جو حمد باری تعالی حضور ضرور سننے سو اصدع اقیدت ایمان حضور عاشق ضرور موجود اسی انشاء اللہ اللہ حق دا شیر حمد باری تعالی پیش کر حضور دی نات پیش کرنے دوسر دوست بار در بار حضور دی بار خزار آہ 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 بان دی ماں کی تڑی ساری راں کی تڑی اے سوچ لابی تڑا چندر تارے تڑے ساری شئی تڑیا شئی سونا سائیں کود نائی سارے دھم لے تیرے سارے دھم لے تیرے سارے نارے تیرے ون دماغ کی تیرے ساری را کی تیرے سوچلا بھی تیرہ چندر تارے تیرے ون دماغ کی تیرے جو دل نوازی دنوں پت کھڑی بچ دی ہے بے نیازی سیان بے نیازی سیان بے نیازی سیان آپی لپکیاں تیرہاں یکیاں یکیاں تیرہاں کون سوچ سکدہ ہے سیان بارے تیرے ون دماغ کی تیرے سبھان اللہ سبھان اللہ ہاڑ دے چیتر دے ساری ون ویتر دے مٹھڑے مٹھڑے تیرے مٹھڑے مٹھڑے تیرے بڑے کھڑے تیرے ون دماغ کی تیر سبھان اللہ ہا... ہر مو سمیں پنندہ مو سمیں برسات ج پنان دی بائی چاسے ہر اید دھڑے پننے والا شب رات چھ پننن بائی چاسے ہر اید دھڑے پنن سکتائی ہر اید دھڑے پنن سکتائی دھڑی رات چھ پنن دن بائی چاسے دے سارے سفدر پنن سکتائی جمع رات چھ پنن دن بائی چاسے دے سارے سفدر پنن سکتائی جمع رات چھ پنن دن بائی چاسے ایک بھی اب باندار ذکرانا چاہنا جو رضا کرنا بولو سبحان اللہ ہاں 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 بہت اچھے سبحان اللہ جگر رب اکبر دے پیشتی ہوں ہے عرض جناب آلال کھنی لا وارسنا صدوی جو پہے سین خلق نواب آل کھڑی افصا کلمہ پڑیا بین رتھیاں اوہ بین رتھیاں کابے دا کابا نال کھڑی جدہ امل دا میزان تھی زہرادہ بابا نال کھڑی جدہ امل دا میزان تھی زہرادہ بابا نال کھڑی اتنا ٹائم ہوگی ہے حضور دا ذکر خید کریں دے بیٹھیں سوڑ دے بیٹھیں حضور دے آشک لیکن وجہ کیڑی ہے کبلا کامران صاحب آشک حضور دے ناد دے رنگ دے سامنا چاند ہے تو سوز رضا کرنا بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آئے آئے ذکر حضور دا کرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے کیونکہ میں بھی آخر مرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے زکر حضور دا کرنا ہے کیونکہ میں بھی آخر مرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے تبت ہمیں کو روز حشر دے کیونکہ میں بھی آخر مرنا ہے کیونکہ میں بھی آخر مرنا ہے تبت ہمیں کو روز حشر دے آخر کون پکڑا ہے آخر کون پکڑا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے اکھیاں دیوچی صرف مدینہ اکھیاں دیوچی صرف مدینہ توجہو آج تُو بات نظرنا ہے آج تُو بات نظرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے جاگتے بیٹھیوں دیکھ جملہ دون چھنا ماں ایسک نبی وچی دو تھی ناظر ایسک نبی وچی دو تھی ناظر بڑڑا کیمی ترنا ہے ایسک نبی وچی دو تھی ناظر بڑڑا کیمی ترنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے کیونکہ میں ای آخرت مرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے ذکر حضور دا کرنا ہے استاد مطمئن تشریف فرمائے ہر میں دن در ایک کلام سن دیں اون در ایک مشارہ نتیش کریں میں شیر میں تیترانوے کے گل کیتی ہے آپ نے نہیں پڑھیا چلو میں پڑھ دینا سڑھا ہے جیڑا سڑھا راسی ساڑھا کامتیں ٹھرمائیں رضا اکرال بولو جا سبحان اللہ آئے آئے کھان دے پہے سارے جہاں صدقے پہی نہ لیندے کھان دے پہے سارے جہاں صدقے پہی نہ لیندے دو جگلا صدقے پہے سارے جہاں سبحان اللہ ملکوت دا سردانوی سدرات منک کے کھڑے گیا جبریل تو اولے جوگل سارے جہاں ہم آجتونی سباہ سارے جہاں سارے جہاں جرچے پہ لیندے نہ لیندے ہم آجتونی سارے جہاں سارے جہاں سارے جہاں آئے 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 رب نے کرم دی چھاں رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے جو چاہے جو چاہے منوار رب یا کھے مہت تو کوئی نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے اللہ تعالی نے فرمائے محبوبہ میں تنہیں تو کوئی نہ کرنی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی پہلی کیڑی گا لمنوئی شیر سماد فرمائزوں پہلے چھٹ دے آسی سارے عجیبی نہ بھلائے سبحان اللہ پہلے چھٹ دے آسی سارے پہلے چھٹ دے آسی سارے اگلی گر میں تا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے یہ عاشق نے کلام لکھا تھا بار بار پڑھ رہے ہیں رب نے کرم دی چھان کرنی ہے رب نے کرم دی چھان کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے ایک عقل مند آیا ہوسا کہو ہے بڑا عاشق بننا ہے پھول سرات بال تو زیادہ بری کے تلوار تو زیادہ تیز ہے سلے آگ بھڑک دی پہئیے اتھوں گناہ وہاں دی گھٹھڑی لائے کے ٹپیں گا دی پھر پتہ لگے گا عاشق نے جواب ایک ہو کڑا سنا دی توسا کہا پھول سرات تو امت ساری ہے پھڑ کے یار اگاں کرنی ہے سلاللہ ہاں کے مہاشر چیر مرضی اپنی ہاں کے مہاشر چیر مرضی اپنی اے محبوب تو سا کرنی ہے اے محبوب تو سا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی سبحان اللہ سبحان اللہ آئے سبحان اللہ 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 سنے کون قصہ درد دل میرا غم گزار چلا گیا جسے آشناوں کا پاس تھا وہ وفا چیار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گزار وہی مجم ہے وہی توم ہے وہی آس کو کہا جوم ہے ہے کمی تو بس اس جاند کی ہے کمی تو بس اس جاند کی جو تہے مزار چلا گیا جسے میں سناتا تھا درد دل جو پوچھتا تھگ میں ہمیں بے قرارے وہ چھوڑ کریں وہ گدا نواز چلا بھائی نواز محسومی صاحب اپنی خوصورت حاضری پیش کرتے ہوڑے اب آپ کو بھائی اسمائیل کی یاد میں عشق بار کر گئے میں ناسوں کو دیکھ کر اورینی کا واسطہ دیکھ کر دعا کرتا ہوں دےوے میرا دل دواما مانے جنت دیاں چھاما دےوے میرا دل دواما مانے جنت دیاں چھاما گھریاں تیریاں یار اپنا دس trabajar تینوں تین پولاما دسが تینوں تین پولاما یاد اسمائیل اولے ہو یوں یاد اسمائیل اولے ہو یوں یاد اسمائیل اولے ہو یوں پھر بھی دل دے کھولے ہو یوں یاد اسمائیل اولے ہو incarceration پھر بھی دل دے کولے ہوئے لبلیاں تینوں آج نگاما دس خان تینوں کینج بلاما لبلیاں تینوں آج نگاما دس خان تینوں کینج بلاما بعض احباب ایسے پردہ کرتے ہیں کہ سالوں بعد بھی یقین نہیں ہوتا کہ وہ چلے گا ایسے لگتا ہے بس ابھی آ جائے گا ابھی آ جائے گا ہجران تو کینج چھٹیے دس خان کانوں چوریاں کٹیے دس خان چھیڑے آسانوں چھوٹے آگاما دس خان تینوں کینج بلاما گوڑیاں تیریاں یار وفاما دس خان تینوں کینج بلاما دعا کرو رات کے سپہر میں ناسوں کا واسطہ دے کر اللہ بائی سمیل صاحب کے درجات بلند فرمائے اللہ باق ان کی قبر تھنڈی فرمائے ان کے سائبزادے اور تمام موفقاؤں کو میرا مالک سلامت با کرامت رکھے ودا سمدہ تتیاں ریتاں تے جدی سیج نبیدہ ہاں ویچ پینگے تابش دھپ لگ دی جبریل کریندہ چھاں ہاں گربار لٹا کے دین بچائیں کی تیار نصیت ماں ہاں جے جنگ ہون دی تا سون رب دی کافی ہک اباس تناہا جے جنگ ہون دی تا سون رب دی کافی ہک اباس تناہا میرے بھائی شادیب آپ کے توانسا شریف کے بڑے معروف نقیب ہیں اور دل کے بڑے خوبصورت انسان ہیں اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور مزید حروج اور بلندیاں تا فرمائے شروع سے لے کر اب تک اسی کلام کے لیے بیٹھے ہیں میں اس کلام کے ایک یا دو شیر پیش کر کے بھائی جان کو دعوت دیتا ہوں خلیفہ مدری صاحب بھی ماشاءاللہ تشریف رکھتے ہیں آپ کے خدمات کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ چند جملے آپ کی نظر کرتا ہوں توجہ کرنا میں نے کہا رسول ازادے بطول ازادے ددس سان لوگ کو مشان کیے جید اب پوری رات کھولیتے ہیں اب اس لیے کے جو پر آجائے ہو میں بادر پچھانگا تینوں کیے رسول ازادے بطول ازادے ددس سان لوگ کو مشان کیے حسندہ جانی حسندہ پیارہ جناب زینب طبیر بھی ہے رسول نانہ پاپا علی ہے جو ساری رات بولا ہے یا نہیں بولا اگلی لینڈ پہ اگر کہے کامران قادری میں نہیں بولا یا میرا ہاتھ دیچے رہ گیا میں آج کے بعد نکابت چھوڑ کے بھی ممبر چھوڑ کے پھر ڈال میں آ جاؤں گا اور میرا نمبر بھی یاسین بھائی بلیک لسٹ میں ڈال دے اگر آخری لینڈ پہ اب آپ ہاتھ اٹھا کر نہ بولیں مجھے سیدہ پاک کی نوکری پہ بڑا مان ہے کوئی چپنی نہیں سکتا کوئی ہاتھ کی جنی رہ گا بات کیا ہے سنو میں نے کہا رسول زادے پتول زادے تدستان لوگ کو نشان کیے حسندہ جانی حسندہ پیارہ جناب زینب طبیر بھی ہے رسول نانہ پاپا علی ہے عجیب پچھنے حسین کیے اوہ حسین دی مانگ حسین دی مانگ اے نبیدی تیئے عجیب پچھنے حسین دی مانگ عجیب پچھنے حسین دی مانگ جنے شکریہ میں نے کہا ہلو تسو چن ایک کھون ہولے خلو تسو aroma بھئی بھائی خلو تسو چن کھونہ کھونے کھونے خلوتے سوچن ایک ککھوں ہولے کمیں ہنے دے تے لبنو کھولے اب اتر چھڑ دے گلا میں ٹھوڑ جانا ہے پس ہم پھر یوٹیوب دا پیکج لانا ہے کامران فروق کامر قادرین میں سننا ہے میں جی آیا ہی بیٹھا ہوں تے سننا ہوں میں نے کہا خلوتے سوچن ایک ککھوں ہولے کمیں ہنے دے تے لبنو کھولے حیران نے سب یقین کی دھولے بغیر دھڑ دے حسین بولے بغیر دے حسین بولے گرا سننا گرا میں نے کہا اے درد خون دی اے لو کو تصویر دا نام حسین ہے کتر میں نوے کیا اے درد خون دی اے لو کو تصویر دا نام حسین ہے بلکہ میں کہنا اے ہونی پیش کرو بڑا سونہ انہوں نے سون چلایا ہے نہیں سری کر دے نا میں انہوں کو ہمیں دے دے نا پر اہل ہے اے حلال انہوں نے ہونی دیو بہت سونہ سون چلا رہے دے اللہ پاک انہوں نے نوکری قبول فرمائے انہوں نے حق بندائے اللہ پاک مزید عروض مزید بلندی آتا فرمائے سونی نوکری کی دیجئے مالک اس دانی فادم کرنا ہے سننا میں نے کہا زہرہ دے بابا جانی نوازن تبجو کرنا گیڑا ہوڑتا تو بولے آئے یا نہیں بولے آئے ہونے نہ ڈھومی آتے اچھا حق چوک استقبال کرنا ہے میں نے کہا بابا جی میری آواز یہ دے ڈھک رہے ہو میں ہی تھے رکھ میں آپ ڈھک دے نہ لیکن تسی سبحانہ اللہ ضرور کہنا ہے آخری لینٹے جی دے دے دل دی کتاب میں پڑا اچھی بولے پاک کی چپ روے ہے دردے خون دے ڈھومی آلو کو تصویر دے نام حسینے نانے دے سپنے دیوہ تابیر دے نام حسینے تہرہ دے شیرے ادھردی تاثیر دے نام حسینے سانو موت نیارو سانو موت نیارو سانو موت نیارو مارنا کی سانے پیر دنام حسینے مارنا کی سانے پیر دنام سانے پیر دنام سانے پیر دنام تاہت خ Lehہ تğرہ دے د이 دارکر نا کر گے مولہ تو گنا Beat Eye مان بھ Hango سانے پیر دنام خڑ پیر دا نام حسین آخری لیند تے ہر چوکے لہرا کے اینا کہہ دینا عجیبی عجیب حسین کیے میں راضی گیا بہ شکریہ میں راضی گیا کھلوٹے سو چڑھے ککھوں ہولے دے دیتے لب نکھولے حیران نے سب جزیدی ٹولے بغیر دڑ دے حسین ہولے عداد بکری نماز کردہ جزید جستے سبر تنڈردہ سبر بھی جستے حناز کردہ حکیڑا سابر حسین برکا اوے لٹا کے سب کچھ مکی تیسی ہے عجیبی کچھ ہی نہیں حسین کیے عجیبی کچھ نہیں بابا جی آخری ایک منت کبلا کافی دیر تمہیں دیکھ رہے ہیں چھنٹی چھنٹی ہوا دے چھونکے آرہے نے تہر جا رہے نے تھی آتا دی آمدہ پتا بتا رہے سننا شاکر شوجہ بادی شوجہ بادی خدا رہا میری پوری نقابت حاصلے اے اے باز ایک منت پوری توجہ نہ دینا بٹا حسان توجہ دینا بابا جی ادھر میں نے لیکھنا بابا جی شوجہ بادی شوجہ بادی خدا مشہور لکھا کلام ویندی دوں میں پہیئے بادے سبا مدینے دکھیان دا حال چائیویں دینی سنا مدینے الحمدللہ شاکر بوں ہے خدا دا جتلا تاندی فکر تک اینی مندی ادھر مدینے اوہ شاکر شوجہ بادی شرکو لے کے پیران تائم خالے دا مرید ہے ارسہ دراز تو چار پیتے پہ ہے لیکن او دا نا پوری دنیا جو وجدہ ہے روٹی دا لکمہ توڑ کے اپنے ہاتھنا موہ چری پا سکدا پانی دا گلاس چوکے آپ پینی سکدا بول دیتے سمجھ نہیں آن دی توڑ آپ نہیں سکدا محتاجی ہے لیکن جوان دا نا پوری دنیا جو وجدہ ہے ایک ٹی وی اینکر نے آ کے سوال کیتا شاکر شوجہ بادی گالدی سمجھ نہیں آئی پاکستان ایک لوگ لگنیاں چاہ کے تھکے کھارے ہیں تو پاکستان اچھ رن ہے پر تیرا نام مقام پیسہ اولاد نوکر چاکر گھر بار سب کچھ مالک نے تینوں دیتا ہے اے دس میں پاکستان اچھ رہ کے چار پائٹے رہ کے فالج بھی حالت میں چھ رہ کے اس سب کچھ تینوں لپے آقے میں شاکر شوجہ بادی آکھیں تو بھی گھین وہ آدھا کتھوں شاکر شوجہ بادی لکھیاں دو لینہ لکھیاں سریکیت بیمار بندہ بھی ہوشیار اوپے بول دائیں پر دو نمبر بندہ دینا لینہ تے بولنی شکر دا یہ دا پیر نجفدہ والی مولا علی یہ کوئی نا لینہ تے منو چوپ رہ کے لکھائے تھائی یاسین صاحب شاکر شوجہ بادی آدھا ہے 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 آ سن لانا اے میں شیر پیش کرنا ہے آخری لائن تک پوری محفظ دی سبان اللہ تو سنی ہے ایک پلڑے پر رکھو اگلی لائن تے جو چی سبان اللہ آجائے تے میری امان دی شید باستے اببا جی جان دے ذرہ جاتے دلندی باستے دواد روڑ کرنا ہے توڑا حق کے میری اکھ باند ہوئے گی اگلی لائن تے نا دی سبان اللہ سننا شاکر سجابا دیا دا ہے بانج شاکر نجف دے شاہ تو پین بانج شاکر چین مولا لیی تو پین اور کسی آنکہ کیوں فرقی ہوئے گا انہیں آقہ ہکواری پین والا وانڈ بیٹھا آئے آہ رہا ہے ہیدری 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 ہ ہر سوالوں نے کیوں پانی یا گلاز توزہ نہیں سکتا تو راب نہیں سکتا گل کرنا سمجھ رہی ہندی راب نے تیروں دنیا سے کلیا سن اللہ پر آپ تو راہ میں آپ بولنا کہندار مانتے ہیں کہندار رابنال کو شکوہ کرنا چاہنا ہے شکوہ خدا پر رابنال اور سکھ دے وے تامی شکر اور دکھ دے وے تامی شکر میں تو دو گھنٹے اللہ بیان ملتان نہیں سنیا پر غالط اور نہ سن لینا اور سکھ دے وے تامی شکر اور دکھ دے وے تامی شکر اور دیول کیا خانچان ہے شاکر شوجاباد لکھیا چار لینا میری حاضری مکمل آدھائے اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اے جنہیں بزرگ بیٹھے اے میری گالوں انشاءاللہ دلے جگہ دیکھے جوان بان کے نہ بولنے تے پھر تک علاکی تھی نہیں آدھائے اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا مل سی آئے 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 آدھائے اتھا جو بھوگ بھوگے ہیں اتھا کوئی جزا مل سی اتھاں جو بھوگ بھوگے ہیں اتھاں کوئی جزاں مل سی اتھاں کوئی جزاں مل سی جڈاں نبی مل سی خدا مل سی نوجوانوں ساری رات میں فلش بزار لیجئے ایک گل یاد رکھنا فیس بک دیوک دیوکے اردو پوائنٹ ایک پیج کھول کے ویڈیو موجود ہے لاہور دیوچ بیٹے نے اپنے سکی مانو آ رہا ہے اپش کشی نازی کر لیا شرد وال جلائے نے مچھے بھی چمڑی مکھاڑی ہے ہر تھاں پیارا لہاڑیاں توڑ جائے اے پیغام دینے واسطے اے پیغام کے ایک بھی جوان نے عمل کر لیا گستاف بادب ہو گیا یقینا اسماعیل بھائی براجاتی بلندی دا سب بن جائے گا اے مائی چار پھائی پھائی ہے موائل آ گیا ساں مہدہ صاحب کچھ میں نو پتا ہے مہا پی انہوں تک اکنی پتا ہے دورے دورے جدید ہے تم میں آیاں مہا باگوں کی پتا ہے اور چلے آگا سون لائے مہا چار پھائی تپائی ہے اے سہ چو صاحب آئے نے انہوں کیا پتر آج تو نے کیا مہا آج تو بات تیرا پتر اے سہ چو ہی جیڑے لانتی نے تینوں ماریا انہوں میں جیل ڈھاک آیاں آج مہا کم کار جی میں انہوں تینوں ماریا انہوں مارا جی میں انہوں تیرے سردے وال جلائے لے جلاما جی میں انہوں تیری چمڑی اکھاڑی اکھانا جی میں انہوں تیریاں ہڈیاں توڑیاں نے توڑ دےنا مہاں دی ممتہ دا جواب سنو اور بچیاں نو سمجھنا چاہیتا ہے مہاں رو کے کہنے دیئے نا اے سہ چو صاحب میرے پتر نو اینج نہ مارنا جی میں انہوں نے منوں ماریا انہوں بڑی تکلیف ہو جائے چلتی پھرتی آنکھوں سے آزان دیکھی ہے میں نے جنت تو نہیں دیکھی ماں دیکھی ہے باپ نے پاکستان دے شرم ناکھا کیا پتر نو اکھا اٹھ حجر دے نماز پڑھ پتر اٹھ پچھو کہ اپنے باپ نے سر کو چل دیتا اتنا ہی سوچیا باپ حقیقی بخت ہندے نے اے پتر گل پچھو باپ حقیقی بخت ہندے نے کردے وچھ درخت ہندے نے غصے تکرار دی بولی اے دی ہم دی پیار دی بولی کی ہویا جی سخت ہندے نے کردے وچھ درخت ہندے نے باپ حقیقی بخت ہندے نے اے نا تے بڑا پی جد ہندے نے تیاں پتر پل جاندے نے فی جگردار لخت ہندے نے کردے وچھ درخت ہندے نے باپ حقیقی بخت ہندے نے یاسین بھائی آپ ہم نبی بخشاہ اللہ علامہ راضی رہنا اللہ پاک آپ نے اسلامترک کے محبت درشتہ اس حقنا جڑے رہے آخر کے دو نوکریاں حق تو میرا بھی ثبتہ نقابل کرنا یہ یہاں پر آ کر میں نے ضروری سوی جانتا یہ میں نے کچھ توفیل کو پیش کر لیے باقی انگیزوانی کی جو فرائز ہے وہ آپ کے سامنے ادا کر رہا تھا کرتا رہوں گا جب تک سانسلام ہوتا ہے جب تک آپ حقم دیتے رہیں انشاءاللہ نوکری کے لیے حاضر ہوتا رہوں گا کیونکہ پیار ایسا ہے ایسے کوئی رسلی طلب پہ ہے نہیں التماس گزار کروڑا دیلان تیراج کرنے لے معروف صناخان مصطفیٰ اور ایک بار پھر دعا کرو اللہ پاک خالد اس نے ان خالد صاحبوں سے اتکلی اتاپنا مائے اللہ پاک اونہ دی عمر دراز فرمائے جلدی ریکبری ہوئے تو ساڑھے سٹیجان جنابے بھائی شیخ نصیر عباس صاحب آپ لیا آپ اپنی خسرت حاضری بارگاہ سربرے کونینج لگوا گئے کہ میں فنو انشاءاللہ اگے قبلہ شاہ صاحب تک پوچھان گئے اور قبلہ حضور پھر سید عارف اللہ شاہ صاحب ہیں انشاءاللہ منقبت پیش کر دے سانو ترود و سلام اور اپنے نانا دی بارگج لائے کے جانے یہ بہت اچھا کیتا ہے تو سید آزے نے آخر پھر لازمی رکھ گیا ہے کہ انسانوں نانے دی بارگج لائے جانے بڑی 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 سید اندہ علیہ سیدوں کا کمال ہے سارا انہی کا جمال ہے سارا دور دل سے ہر ایک زنگ ہوتا ہے جیسا سنگ ہوتا ہے ویسا رنگ ہوتا ہے جنابے شیخ نصیر عباس صاحب آپ لیا اپنی حاضری راگاہ سکر دینے پنڈالج کے دوست ایسا ہے جیسا نعرہ لاسکے اللہ اعوذ اللہ اعوذ اللہ بسم اللہ ہمارے رہیم حضرت زیادہ عطا رہا جیسا برکت میں شریف اپنے آخر امیاد دینے پنڈالج کے دوست ایسا ہے آج اپنے برادر حادث مجیس صاحب بڑی کمی محسوس ہی نہیں کی ہے لیکن اے بھی یقین ہے کہ انہ دی روح خوش تھی دیتے ہیں جو آج انہ دے برادران میں اے سونی میں اپنے سے جاکی انہ دی روح کو اس سال سواب بستی آج انہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ انہ دے درجات بلند فرماوے جنت کی تعالیٰ مقام باتا فرماوے میرے بھائی یاسین صاحب نے میرے حکم ملتے ہیں لیڑے کلام بھائی اسمائی صاحب پسند کر دی ہیں وہ بھی انشاءاللہ پیش کر ساں تو سمحبت نال حضور دی پار جائے اچھی واغنہ دروشی پورو زرگ اور شہر دی نال حبت و زرگ سلاللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلاللہ یا حبیب اللہ ذرا مل کے پڑھئے سلاللہ علیہ گیا رسول اللہ و سلاللہ علیہ قیام حبیب اللہ میں دوستان گزارش کریں گا انہا سارے انہوں میں آکھیں نیڑے آگئے آگئے تسی بھی تھوڑا نیڑے آجاؤ ہونتا آپ مدینہ دے نیڑے ہیں مہربانی تھوڑا جا تسی بھی محبت پرما کے قریب ہو جاؤ خوبصورت انداز ایک گلدست آپ پس آئی ہیں دی بارگیت پیش کریں گے بسم اللہ جیتے رہے جیتے رہے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی ناتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا بہا ان کی ناتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر دن کا اجالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر میں نے ایک بار کہا تا چھوڑی میری خالی ہے پھر مجھے اتنا دیا مجھ سے سبحان نہ گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر دیتے میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہوں نے دیتے میرے آقا مجھے مجھے رسوا نہیں ہوں دیتے کوئی جو کجھ ہاں جا جے جا ہاں کوئی جو کجھ ہاں جا جے جا ہاں جڑا در تے گلمت نی لے انہیں اے بوزر سنی کملی بچے چاپ لکے گلمت نی لے میں سب کے پرب کریم دے سب کول دے گلمت نی لے جگ حاز جگ چھوڑے اکھو لائے تا لائے گلمت نی لائے اُن کا مگت ہوں جو مگت نہیں ہونے دیتے سب سب کورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرن مجھ کا جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا اُن کا مگت ہوں جو مگت نہیں ہونے دیتے میرے میرے جیسا کی وہ کھڑتے ہیں پردہ پوشی میرے جیسا کی وہ کھڑتے ہیں پردہ پوشی میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے میرے جرموں کو تماشا نہیں ہونے دیتے اپنے مگتوں کی وہ پہریشت میں رکھتے ہیں مجھے 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 مہت جیسا کا نہیں ہونے دیتے دیتے ہوئے کو کس نہیں کی تی اپنے دامن چس نہیں کی تی ہندے ارشد منگتے تھک گر دیمان والے آس نہیں کی دی مجھ کو مہتا جی کسی کا نہیں ہونے دیتے ہی سبھان اللہ سبھان اللہ آج اسمعیل صاحب پسند کر ذہن اس سبھ دنیار فقیر حصے در جار سنان بھانتے آئے ہیں نئی تیجھ آگ کوئی لج پال ملیا کل دنیا چھاڑتے آئے ہیں سک در کو خالی ما مار آج سب کا تلات رجب ان گھنسوں کہہ مصد بھانتے آئے ہیں آسیں جڑا نازیں بھریا آسیں جڑا نازیں بھریا چوریاں گھٹے سا میں کھڑی آسیں جڑا نازیں بھریا آسیں جڑا نازیں بھریا چوریاں گھٹے سا میں کھڑی راہی تیلے سہونا سدا راہی تیلے سہونا سدا راہی تیلے راہی تیلے آسیں جڑا راہی تیلے 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 سہونا ساڑی ساڑی راہی تیلے راہی تیلے آندہ دیکھتے تین سونے کو میں تا بھج بھج قدم جمعے سا انہا تان کر دیا سیندیا کو اج تینہ حسن نکھے سا جار پری نوے پھکواری میں تصیر نظران دے سا والکی اکسا آسیں جڈان نازے بھریاں چوریاں دے سا میں کھڑی راہی تلے اللہ میرے بھائی درجات بلاندھ فرماؤے اج سردے جوتے انہاں دے بھائی انہاں دے دوست کیڑی گال بیٹھے گال دے پیش کرنا چاہنا سماعت فرماؤں بس دے ہاں سے بس دے نا سے بس دے ہاں سے بس دے ہاں سے بس دے ہاں سے بس دے نا سے تیڑی جھوک دے آسے پاسے ایک پل دور نہ تین دے ہاں سے اتے نکڑن یاد نہ ہاں سے یار سنے دہاں مٹیاں گالی اتے یار تو سنگے ہاں سے غلام پریدہ اوہے بھی چنگے جڑے سچنا نال ندھا سے آسے جڑا نازے بھاریاں چوریاں وڑے ساں میں کھڑی راہی تلے سونا سبا خوشیاں کریں ساں زور دیاں سینگیاں سدے ساملتے تے کو دیکھا ولول دیکھا تے کو دیکھا ولول دیکھا تے کو دیکھا ولول دیکھا اٹھیاں کھڑے ساں میں کھڑی میں کھڑی تے کون دیکھا ولول دیکھا تے کون دیکھا ولول دیکھا اکھیاں ترے سا میں کھڑی آسیں جڑا نازیں بھائی ایک بار تو سبی میرے بھائی کو یاد کر گیا کچھا سبحان اللہ درہا اچھیا کچھا سبحان اللہ کوئی مدنی یار دہال دےوے لکھ جان ہووے تے میں کھول دیوان میڈے درد فیراکتے حال سنے ایک گال مکے بھائی چھول دیوان میڈے حال تے حضرت ہزار کرو مان تردہ بیت پتر کھول دیوان ہی نسینے درد ہزار وفا کو نائی بزن کرنے دے جو ازلوں تے دیوان پانی دے دیوان جوڑے جوڑے سا میں کھڑی ازلوں تے دیوان پانی دے دیوان ازلوں تے دیوان بانی دے دیوان جوڑے جوڑے سا میں کھڑی آسے جدہ میری بھائی فرمیل بھائی خادر صحب دا گیڑا میری بھائی دیشت یاد دیوان باندھا وال پر پردہ پیاں بس دے ہا سے بس دے نا سے تیری جھوڑ دے آسے پاسے ایک پل دور نہ تھی دے ہا سے آتے نکھڑا نیادنا ہا سے یار سنے دا ہاں مٹی آگا لی آتے یار تو سننے دے ہاں سے غناب پاریناب اوہے دید چنگے جڑے ستنا نال نیبھا سے آسے جڑا نازے بھریا آسے جڑا آج آپ پہ دگا لے حجی صاحبنا حق سر خون جڑا پہ رہے آدھا ہے اپنی محفل دیامت اتنی خوشی ہونی ہے اتنا مان ہوندھا کہ اے الفاظ آدھا دے ہاں بیوے بنے سانچا بجاب اندر مہرے اگوار تے بن رے کی تے اے گھار دا گھر بن رے کی تے اے گھار دا گھر بن رے کی تے اے گھار دا گھر جنت مرے سا بن رے کی تے اے گھار دا گھر بن رے کی تے اے گھار دا گھر جنت مرے سا میں کھڑی آسیں جلا اے گھر اے گھر اے گھر اے گھر خلے کنوں خوش بو چھو رہ کھلے گنوں خوشبو چورا مل مل دھرے شاں میں کھڑی آسے جدان آہ 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 آمن جڑے در پاکتے گل نال سہی لے دن کی میں کچھ دے نہیں جو کون ہو جھوڑے کو پھر دے دن کی میں کچھ دے نہیں جو کون ہو چھوڑے کو بھردے دن کی میں آمن جرے در پاکتے ایک بار جر پھالن نیزل کا پیپ ہے ہوں کونکون تاہا شہ سائی پار پوچھ دے نہیں جو کون ہو ہے پیسنا رب دا اٹلتے گھٹ ہن ایدے سوڑے عمل بدلے درودے پاک دے مجرم کو چھوڑے دن کی میں بدلے درودے پاک دے مجرم گھٹ چھوڑے دن کی میں پوچھ دے نہیں جو کون ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بانی سبحان اللہ اب بانی اندلہ جب ہم کر لب پر درود آیا بانی سلام آیا تصور میں میرے جب چہرائے خیر الانام آیا جب ہم ہوں گئی لب پر دروت آیا سلام آیا تصور میں میرے جب مکہ شہد دیکھ دن کین لگی دساں شہد کی میں مٹھا کرنیا رس چوس کے کھوڑے پھلانے بچ چھتے دے لے جا کے میں دھرنیا اللہ پاک دار جدو بیر کرن ہوتا مومدی نے دیول میں کر دیا ٹھکا شہد بیر مٹھا ہو جاتا جدو درود میں آنکھاتے پڑھنیا جب ہم ہو گئی لب پر دروت آیا جب ہم ہو گئی لب پر دروت آیا سلام آیا جب ہم ہو گئی لب پر اور اگر میں فیل ہم ہو گئی لب پر اگر سونے میزوان جہاں کچھ چلے گیا اور اگر موجود ہیں حضورتی میفیل سے جا کے ایک سونے گل کر دے پیانا تو سو جے حضورتی آشتہ کو اگر سونا ماحول لیتی بیٹھے ایک ربائی پردہ پیان اللہ پاک حبیب دے شہر اندر ہر بشر نوں گھومننے دیندہ اللہ پاک حبیب دے شہر اندر ہر بشر نوں گھومننے دیندہ نگے بان ہے اپنے بندیاں نوں کسے دستی چک رولننے دیندہ کسا پاک حبیب دے شہر اندر کسے ہور دا دھمانے دیندہ نا یار دا پاک تک چم سکتے نا پاک نو چمنے نہیں دیندہ جب ہم ہو گئی لب پر دروتا سلام آیا جب ہم ہو گئی لب پر دروتایا سلام آیا جب ہم ہو گئی لب پر ایک کلام میں اپنے بھائی وستفر ہے اور تاج دارے گولا گولا جیڑی گل کیتی ہے واجدے محفل دے میرز بان بھائی لحمان اسماعیل عاشق رسول وستے سادے کانجی سما فرماؤ مزا جب ہم ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے مزا جب ہم ہو کہ باب خلد پر جس دم نصیر آئے کہے رزوان رستا دو محمد کا غلام آیا کہے رزوان رستا دو کہے رزوان رستا دو محمد کا غلام آیا جب ہم ہو گئی لب پر دروت آیا سلام آیا جب ہم ہو گئی لب پر آخر دے میں اپنے برادر مکرم حاجی سمیل صدی اللہ علیہ وسلم چند سیر پیش کر دا ہوں ایک بار اچھیا کو سبحان اللہ جن اچھیا کو سبحان اللہ اچھیا 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 مدینہ اچھا مکہ پاک تواف کرندے پہ ایسے دو سال پہلے ہونکہ کرونا آگیا نا دروازے باند میں دعا کرو اللہ آسانیاں فرمائے تواف کرندے پہ دیکھ سریکی ایریہ دیرمان علی ایک عورت تواف کرندے آدھی یا اللہ بخش ڈے یا اللہ بخش ڈے میری والدہ میرے نال اسا سارے حیران ہوگئے بھی اس طرح بندہ تا تونسہ شریف ہے جنہی معافی بھی مانگ سکتا ہے یا اللہ بخش ڈے لیکن اگلی لمحے اس مائی یہ گال کی تیر دل کردائی پڑے لکھے اس مائی جملے تو قربان کر دیئے پتہ کیا دی آدھی یا اللہ بخش ڈے نتاں وڈل مدینے منجنے اتھاں مائی ڈا سے سا جنہو حضور دی رحمت مانے حچوں کے اچھا بولے سبحان اللہ آہ واللہ ایک وارد سجائے نئی لگتا تیبن مل نئی لگتا تیبن مل ہی دن چیت موجھ مجھاری کوئی قلب آمڑ دی کاری کرا لکھے منتا میں زاری کرا لکھے منتا میں زاری آہ دیکھ میڈا تڑپن بے نئی لگتا تیبن مل بے نئی لگتا تیبن مل اوہ تیرا سہنا کھلدہ چہرہ اوہ تیرا سہنا کھلدہ چہرہ تیرا حسدہ بسدہ چہرہ تیرا ماہی مٹھڑا چہرہ تیرا تیرا ماہی مٹھڑا چہرہ تیرا تیرا موسیقی موسیقی تیرا تیرا سینے لامن یادے اوہ تیرا موسیقی موسیقی تیرا بول اللہ موسیقی تیرا بول اللہ موسیقی موسیقی تیرا موسیقی تیرا موسیقی ماندائی کی تے بھامے کہیں الگے میں رو پئیاں کوئی پتر حل یا در کھڑ کے یا کان پر لے میں رو پئیاں کہنا جڈکے یا مانگ بھری یا شرمال میں رو پئیاں کالکت ہاں سب کت سے زیادہ تڑا نا جو اے میں رو پئیاں محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا زمین میلا نہیں ہوتی زمین میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفی چونے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں جو نام مصطفی چونے کبھی دکھتی نہیں آنکھیں پہن لے پیار پہن لے پیار جو نکا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا تشریف لاتے ہیں آلِ نبی اولادِ علی فخر السادات پیرِ طریق قدرہ بر شریعت آپ کی بندہ نوازی شروع سلے کر اب تک آپ تشریف فرما ہیں اور سب کو محبت اور دعاوں سے نواز رہے ہیں میری مراد قبلہ حضور پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب دامر برکات و مالیہ آپ منقبت کا نظرانہ پش کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم درود و سلام پڑھتے ہیں اتنی دیر میں لنگر آ جائے گا اور پھر انشاءاللہ دعا اور آپ سب تک لنگر پہنچا دیا جائے گا لنگر کا بڑا وسیع انتظام ہے لنگر اتھے آگئے ہیں لو یہ ہونتا بولو سبان اللہ اتھے آگئے ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد توڑے نیڑے بھی آ جائے گا جی بسم اللہ سید عارف اللہ شاہ اللہ 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 کافی دیر سے اتنی بزرگی کے عالم نے دی اور کافی طبیعت بھی علیل اور آپ پشید رکھتے تھے دعا کریں اللہ پاک آپ کو صحت کے ساتھ سلامت رکھیں آپ کا تشریف لانا ہمارے لئے باعث برکت ہے اور آپ کا تشریف لانا ہمارے لئے قابل مسررت ہے اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی کے ساتھ سلامت رکھیں جی بسم اللہ اوزہ بسنی بسم اللہ رحمت اللہ اصلاة و سلام علیکہ سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا سیدی حبیب اللہ محترم واجب الہترام سامنے کرام بذرگو حضورت سونے غلامو خصوصاً میں خصوص جناب عزت مابزت مولید الرحیم دامت برقابان آدم اور میں نے پرادرم اکرم جناب غلانی حسین نبی برسر اور بہن ہزور دے سونے غلام ٹھیک ہے آج اور سارے درمیان کہنے لیکن سادہ عقیدہ ہی ہوا دے سادہ یقین ہی ہوا دے کہ انہوں نے روح آجی تھی ہے سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سکھ چینے ملے گا تو مدینے سے ملے گا ان کی ناتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ان کی ناتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا سرکار دو عالم کے خزینے سے ملے گا ان کی ناتوں کا کبھی لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالہ میں نے ایک بار کہا جھولی میرے خالی ہے اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سبھالا اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سبھالا اتنا کچھ مجھ سے سبھالا اے پالنے والے اے پالنے والے اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے مجھے سردار بنا دے نالین محمد میری تستار اے پالنے والے اے پالنے والے مجھے سردار بنا دے نالین محمد میری تستار میری پکڑی تستان کے لئے میری پکڑی بتانے کو نبی کا جب میری پکڑی میری بکڑی بنانے کو نبی کا نام کا مقبی دے ہیں سوئی کس مس مس جگہ دے ہیں نبی کا نام کا مقبی دے ہیں سوئی کس مس مس جگہ دے ہیں نبی کا نام کا مقبی دے ہیں غموں کی دھوپ ہویا تھے ہمائیں تیز چلتی ہاں غموں کی دھوپ ہویا تھے ہمائیں تیز چلتی ہاں میرے اس آشیاں میں کو نبی کا نام کا مقبی اور نبی کی نام پڑھتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کی نام پڑھتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کا مقبی دے ہیں جنہیں کامران بھائی ذکر کرنے بیٹھا ہوں صدیق پاک جا تو ذکر کرنے بیٹھا ہوں تو میرے پاک جبال میں آکھے صدیق کیا گھنے تو صدیق پاک نے جواب دیتا جو پوچھا کملی والے کامران بھائی ذکر کرنے جو پوچھا کملی والے کامران بھائی ذکر کرنے یہ میرے سارے دھرانے کو نبی کا نام کا ساتھی ہے میرے سارے دھرانے کو نبی کا نام کا ساتھی ہے آخر اچھ من پچھ گی اون سونے حضور دے غلام کے نام روتے یقین کرو ایک بھائی نے میں کوئی فون کیتا کہ شاہ سے بڑا عرصہ تھی گئے حیر و شرکی پہ بکتا دی میں فرم نہیں تھی نتوری حاضری تھے یہ ٹھیک کہ میں لکھڑ مانا ہاں لیکن صحیح پڑھا ہم نانداز نہیں ہوں بہرحال انہوں نے فون بند تھے میں سٹیج رسول جتے کھڑ کے نیادہ گئے عبدالرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کہ تُسا مہربانی کرسو سادے میرا انہوں نے یاد چندہ شہر لکھ سو اور میں لکھ کے لکھتے بھیجے غلام یاسین بھائی اللہ تعالی انہوں نے جو مردہ سے تمام رہے ہیں اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاہر صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی کرسو مہربانی کرسو مہربانی کرسو بڑے غورنلشو سارے یاد ایشان مہربانی کرسو نعرہ رسالت نبی کا جو غلام ہے بھائی اسمائیل بھائی اسمائیل ملسی تید آیا دہ بھولانوں کی داس تائی پھری تے دی سڑاؤں داس تائی پھری تے دی سڑاؤں محمد اسمائیل لاؤ مدیدن اللہ کی بیٹھے رہون دے ہیں اور آدھے بیٹھے ہیں جا رسول اللہ آپ سے در سے سگ سگ سے ہے نسبت مجھ کو میری کردن میں ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہیں وہ مارے نہیں چاہتے حشر تک میرے گلے میں بھی رہے پٹا تیرا محمد اسمائل تیبیا یادا بھولاؤں کینے دازتان ایک بھری تے دی سُڑاؤں کینے محمد اسمائل تیبیا یادا بھولاؤں رج پال دیاں میں بھولا رج رج تے سجائے تے دے وانگوں ہاں تے دے وانگوں اسا راؤں نکے اوپڑاؤں کینے تے دے وانگوں ہاں تے دے وانگوں اسا راؤں نکے اوپڑاؤں کینے محمد اسمائل سوڑا اسمائل تے دیا یادا بھولاؤں کینے ہر ہک انسان دی خیر ہوئے تیہر آئے مہمان دی خیر ہوئے مانگوں دل تو آرے بھولاؤں سارے شالہ سوڑے حسان دی خیر ہوئے سوڑے حسان تے دے دی شالہ نت خیر ہوئے سوڑے حسان تے دے دی شالہ نت خیر ہوئے تے دے وانگوں ہاں تے دے وانگوں اسا دل کی دراؤں کینے محمد اسمائل سوڑا اسمائل تے دیا یادا بھولاؤں کینے محمد اسمائل عبد الرحیم نبی بخش تے یادین دے دو عبد الرحیم نبی بخش تے یادین دے دو عبد الرحیم نبی بھولاؤں کینے محمد اسمائل اللہ تعالیٰ نے محبت سلامت رکھے بڑی دیر کے سوڑ دے بیٹھیں ایک شیر میں پڑھا ہوں والا ہاں دردی پاتھ پڑھا کیا باتاں ہیں محجبین دیاں سوڑے رب دے یار حسین دیاں کیا باتاں ہیں محجبین دیاں سوڑے رب دے یار حسین دیاں کوئی من نہ من ہے سچ عارف ہن محطہ یاسین دیاں غلام یاسین سنبھالے تیرے انتظام سبھے غلام یاسین سنبھالے تیرے انتظام سبھے اندھی محنت ہاں اندھی محنت تے وفاداری بھلاو این محمد اسمائی اللہ تعالی اللہ تعالی سبھے بھرا دے کبر دے کروڑا رہن تنظر فرماوے چاہاں اور بہت عاشق رسول ہم اللہ تعالی اندھی مقصر فرماوے آپ جو آمین دا ویلہ ہے جمیل تے سلیم یا تیرے سوانا بھی راتے نا فہیم جمیل تے سلیم یا تے سوانا بھی راتے نا فہیم آہ دے بیٹھل آہ دے بیٹھل آہ دے بیٹھل دست دی یاد مناؤ کی میں آہ دے بیٹھل آہ دے بیٹھل دست دی یاد مناؤ کی میں محمد اسمائی آخری شیئر انشاءاللہ یہ مقبولیت دی گھڑی ہے سارے بھی راتے دعائی منسوچا انشاءاللہ سارے ملکے آکھوں چاہیں انشاءاللہ منسوچا ساکو آریف اے پاکی اجر تینی روح تھائی ساکو آریف اے پاکی اجر بھی تینی روح تھائی سارے سارے اے پاکی اجر تینی روح تھائی اے یقینہ سے اے یقینہ سے اے یقینہ سے اے یقینہ سے مصطفی جان رحمت پیلا خون سلام شمع بز میں اے دا ہدایت پیلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں ان لگوں کی نزاکت پیلا خون سلام مصطفی جان رحمت پیلا خون سلام شمع بز میں ہدایت پیلا ہدایت پیلا کھل جہاں مل کے اے جو کی روٹی گزا اس کم کی کناعت پیلا خون سلام ہدایت پیلا مصطفی جان رحمت پیلا یا الہی صد قائے آل رسول قبول یہ صلح میں آجز نہ ہو قبول سلام یا رسول اللہ سلام یا حبید اللہ یا حبید یا حبید ہو روز رحیم بسم الله اللہ الرحمن الرحیم اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن لهم أحد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما قلق ومن شر راسط إلى بقب ومن شر لباتات في العقد ومن شر حاسد إذا نصد بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شبر المصفات القناس اعوذ برب الناس اعوذ برب الناس اعوذ برب الناس ذلك الكتاب ضارق فيه ادل المططين . اعوذ بارد سنین دعباهم فيها سبحانک اللہم وتحیتهم فيها سلاما وآخر دعباهم والحمد للہ رب العالمين وما ارسلناك الا رحمة للعالمين مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءً ذُمِ الرجالِ مُلَاجِدُ مُسْلَى اللَّهِ وَخَالِمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صُلُّوا عَلَيْهِ لَصِلِّمُوا مُسْلِهِمًا اللهم اسمد على سيدنا وبولانا محمد وعلى آل سيدنا وبولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يسعفون وسلام على المرسقلين والحمد لله رب العالمين اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَٰهِ إِلَّ اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمُ مَوَذَلْ سَوْلِينَ جُمْلَى حَاظْرِينَ وَكَارِينَ رات تین وقت تک بابرکت میں فلس موجود دیوے قسمت وارے سارے حضرات تے مشکوری سے اللَّهُ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبُلْ فرمائے قارئین دا پڑھنا اور جتنے دور دور کرن دوستہی بیٹھے ہو جتنے سارے دعاونا قبول مفرمائے جتنے عمدہ سارائی ہوئیے نازخانی ہوئیے ذکر و بیان ہوئے اللَّهُ أَكْبُلْ فرمائے اور جملہ حضرات جتنے بیٹھے ہو ہم دفعہ علم شریف ترہ دفعہ کلشری پڑھ کے اور آخر دور شریف پڑھ کے سارے دے انشاءالِ ثواب دے واسطے وہ دعا کرے سو مل کے اسو پڑھ کے ثواب مل کرو جائے قبل تو زمینہ قرآن میں بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ روت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویرام کر گیا ہر کہیں نے اپنے اپنے دل دیگالوں دیئے اور ہر کہیں کو اپنے پیارے اندرے ستمیں اور جدہی ربطہ ہوئے سارے واسطے سارے وڑے بھائیاں اور تس سارے دوست اکثران دیا ویرام تیرہ سال کے نے محفل دا انہیں انعقاد کی تاویا اسان چار بھائیاں سے سارے وڑے بھائی اللہ پیار ہو گیا اندھی جاتے اسان انہوں کو اپنے وڑے بھائی بنائے ہیں سارے بھائی بھی ہے ہی پہنوی بھی ہے لیکن وہ اللہ پیارے ہوں یہ محفلہ دی محبت جو محفلہ سجاز جا کے اللہ تعالیٰ آؤں پیارے محبورت یا محفل نصیب فرماؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جیتنا مدہ سرائی ہوئے ناتخنی ہوئے ذکر بیانے حاضرین نے سورت فاتحہ خاص پڑھئے اور بھائی محمد رمضانہ برخصوص انشاءالے سواب دواستے اٹھ پتن قرآن مجید دے دا ہزار مٹر در اتفاق سولہ مٹر سورہ ملک پنج مٹر سورہ یاسین دا سواب سارے ملکی دے یا اللہ جمعہ سواب تیری بارگاہ دینہ پیش کرنے سے قبول حضور فرماؤں حضور رحمت دے جوالم دی بارگاہ دیندر اپی رحمت دنال مطور دوفہ حضور فرماؤں حضور باگ دے وسیلہ پاک انبیاء کرام دے اروائے مقصہ کو حضور فرماؤں جمعہ سواب اکرام تابین تغطابین ستیگین شہدہ صالحین مومنین مومنات مسلمین مسلمات اولین آفر مسلمان موتا دے رکھو حضور فرماؤں اکسوال خاص فلکسو سارے والدین مرہومین اور سارے مرہوم بھئی قادر بخش بہنوی محمد اسمائی اور اباو اجداد جتنے افراد ہیں تمامی دے رکھو حضور فرماؤں یا اللہ امید عورت جمعہ حاضرین دے اباو اجداد جتنے احباب حاضر ہیں انہیں دنے جتنے خیش وکار مرگزان چھوٹے بڑے گودھر و چکن تمامی دے رکھو حضور فرماؤں یا اللہ جو خیرات اور لنگا دعا انتظام احتمام ہوئے ستانے دانے کا سواب حضور پاک دی بارگاہ دندر آپ نمارا وسیل پتا اور توفہ بیشکن سے خبر مضور فرماؤں نبی سینہ وسیل پاک دنال یا اللہ سارے جملہ اباو اجداد پر خصوص بہنوی محمد اسمائیل بھائی مقادر بخشتی روک انشاءال فرماؤں سارے والدائیں روک انشاءال فرماؤں یا اللہ جملہ بیماروں قصیت سے کام راہ دیا نصیب فرماؤں بے اولادوں کو اولادیں نیک کتاب فرماؤں اسمائیل پاک دے فیوز و برکات کرن مال امال فرماؤں یا اللہ جیتے ہیں حباب جو نیک مردہ گھنٹے ہیں تمامی نبتونہ فرماؤں جیس باباکتہ ذکتہ سکتے سارے حاضرین دیتے رحمت فرماؤں افاتو بلیات کرنے محفوظ و محمود فرماؤں عالمی اسلام نے خیر فرماؤں پرچم اسلام کا بزن فرماؤں یا اللہ بے گناہ کہتنے کریں رہائن سی فرماؤں نامو سے رسالت پاس باننے یا ابی رحمت دیل الحفظ فرماؤں یا اللہ جتنے مظلوم مسلمان نے غیبی مدد فرماؤں یا اللہ حرمائن تجبین دے برکتن مسلمان کو المعلامال فرماؤں اللہم اصابنا فی الدارین اللہم انتوالجی فتن جو اللہ کرا ربناکفلنا ولی صلافنا ولی اجدادنا ولی اپائنا ولی اخواننا ولی اصابنا ولی شجوخنا ولی جمیل مومین ولی مومنات یا اللہ صالح حاضرین دی خیر فرماؤں یا اللہ رزق جانمال امان دی حفظ فرماؤں تیری رضا دی خاطر رات ساری دا حصہ تیری پاک محبوب دا ذکر سمات کی تنے جس دی پرکتن کرمال امان فرماؤں یا اللہ تیری پارکرچ تجائب وقت موت تیری رحمتنا ہر مومن مسلمان دمون چنکلے لا الہ الا اللہ ہو احمد الرسول اللہ اللہ کا قبول فرمائے شاہ صاحب دعا فرمائے و ازواج سیدنا و مولانا محمد و بارک اللہ ما انی اسعالک من خیر ما سعلاک نبیوک محمد صلو اللہ علیہ وسلم و اعوذ بکا من شر مستعاز نبیوک محمد صلو اللہ علیہ وسلم انتا المستعان و علیک البلاق ولا حول ولا قوة الا باللہ یا اللہ یا رحمان یا رحم رحمین اے برکتہ والی محفل اے رحمتہ والی محفل اپنے بارگاہ جو منظورت و مقبول فرما یہ سوڑی محفل و جنہی نوری محفل و جتنے حضورت غلام ٹرک نے آئے انہوں کو قدم قدم دمی ہزارہ کروڑہ نے قینات تو کریم اے کرم فرما رحمت فرما این خصوصی محفل دا صدقہ ایک پاک محبود دے سنہیں ملاد دا صدقہ یا اللہ سا دے بیراد آج محمد اسمائید قبر پتے کروڑا رحمتہ نازل فرما انہوں دے گھر مال برکتہ فرما انہیں بالے پچے دی خیر فرما خصوصاً بن خصوص انہوں دے بچے حسان یا تیتراز فرما انہوں کو سچا پکا عاشق رسول بڑا سچی محبت مسیح فرما جتنے حضور دے غلام انسانے کو سچا پکا عاشق رسول بڑا سچی محبت مسیح فرما گناہگار ہیں بدکار ہیں تیری رحمت دے طلبگار ہیں یا اللہ گناہگار ہیں بدکار ہیں تیری رحمت دے طلبگار ہیں سادھے گناہمہ گناہ دیکھ اپڑے رحمتیں دیکھ انسانی رحمت والی میفی سادھے بکش فرما تمام مسلمانے دی بکش فرما تمام مسلمانے دی خیر فرما تمام بیمارے کو صیحت کامل آتا فرما سادھے حضور دے غلام سادھے بھیرا عبدالرحیم یا اللہ نبی بکش محمد اسمائیل دے برادران محترم یا اللہ جمیل بھائی سلیم بھائی فہیم بھائی یا اللہ انہیں سارے کو سچا پکا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں حضور دے سونے غلام انہیں حاضریں پیش کیتے ہیں یا اللہ سب دے حاضریں اپنے بارداش محضورت و مقبول فرما سونڈ والے میں بڑی سونے خدمت کی ملہ مالک انہوں دے گھر رسک مالے برکتہ فرما سونڈ برکتہ فرما خصوصاً بالخصوص سارے بھرا جتنے بھی اتھر ترکین سارے نگر اسمارے برکتہ فرما انہیں دنیا کے دوریں شان نہ دوریں ایمان نہ دوریں اور سارے سارے میں لبت ہوئے لا الہ اللہ محمد الرسول آمین برحمت سارے حباب تشریفوں کو لنگر کثیر ہی بیا سارے حباب محبت دینال باسو یہ تھوڑی دیر تک یہ باقی لیٹا جندرہ میں تو یہ لنگر تقسیمہ ہو سی انہیں بہت پیچھے بان کر رہے ہیں